نوولز فریور میں خوش آندیر آج کے ہمارے نوول کا نام ہے تیرے غم کو جان کی تلاش تھی اور اس کی رائٹر ہے ہماری پیاری نیلم ریاست اور با خدا میں نے نیلم ریاست کے جتنے بھی نوولز پڑھے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک نوول تھا لیکن آپ لوگوں کو میں ایک خوش خبری دینا چاہوں گی خوش خبری ہی کہہ لو میری طرف سے میں نے نیلم ریاست کے ابھی ایک نوول کو کمپلیٹ کیا ہے مطلب میں نے کمپلیٹ کر لیا لیکن ابھی اپلوڈ نہیں کیا ہے تو اس کے مجھے تین دن لگیا اس کو کمپلیٹ کرنے میں اور اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے بکس فوریور چینل پر یارے ستم کر بہت سارے لوگوں کو انتظار ہوگا اس نوول کا وہ سوکے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا لیکن یار وہ کیا کمال کا نوول ہے اتنا زبردست مطلب اس میں احساسات کو پیلنگز کو ایموشنز کو ایک لڑکی کی فیلنگز کو اتنے اچھے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ یار کمال مطلب میں کہوں گے کہ وہ نیلم ریاست کا پیسٹسٹ نوول ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آئے مطلب جتنے بھی میں نے رومانٹک نوول پڑھے ہیں ان میں سب سے اچھا وہ والا نوول تھا اور بہت ہی مزے کا نوول ہے تو آپ لوگ اگر ہو سکتا ہے کہ میں اس کے نیچے آپ لوگوں کو دسکرائب میں لنک دے دوں لیکن اگر میں نہ دے سکی تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو بکس فور ایور چینل پر جا کر آپ لوگ اس نوول کو سن سکتے ہیں یار میں کہوں گی اگر آپ لوگوں نے وہ نوول نہیں سنا تو کوئی فائدہ نے تم لوگوں کا اتنے اچھے نوول سننے کا ٹھیک ہے مطلب وہ بہت اچھا نوول ہے اور میں کہتی ہوں کہ اس کی پرسٹ اپیسوڈ میں نے سٹارٹ کیا ہے اور اینڈ تک میرا کریز بنا رہا مجھے تھا کہ یہ جلدی جلدی ختم ہو اس کی لاسٹ اپیسوڈ میں کب پڑھوں گی اتنا مزے گا نوول تھا تو میں ایمی بلا وجہ تعریف نہیں کر رہی ہوں جب آپ لوگ اس کو سنوں گے تو آپ لوگوں کو خود انداز ہوگا تو اگر پسند نہ آئے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی پیسے واپس بڑھ میں یہ کہوں گی کہ نیچے کومیٹ میں کر دینا کہ یہ اتنا اچھا نوول نہیں تھا کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں آپ اس کو سججسٹ کرتی لیکن میں ہنڈر پرسند یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ لوگ نہیں کہوں گے بہت ہی مزے گا بہت ہی مزے گا کیوں کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں ابھی میں نے ختم کیا تو اس کو لگ جائیں گے کچھ دن لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں لیکن اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ سنوں گے کیونکہ اس پر ہو سکتا ہے کہ کچھ رسٹرکشنز بھی کرنی پڑ جائیں کیونکہ وہ نوول ان کا نیو اینڈ علم لیاست کا تو میں نے ویسے تو کوشش کیا ہے کہ جلدی جلدی اس کو آپ لوگوں کو پروائیڈ کروں لیکن اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ سنوں گے تو تب ہی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دیا جائے گا تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس نوول کو بغیر کسی دیر کے تو میرا حوصلہ تو دیکھ دات تو دیکھ کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں اس کو حیرت کی زیادتی سے جیسے سکتا ہو گیا تھا میڈم کے موز سے نکلنے والے الفاظ خالی الفاظ ہی نہ تھے بلکہ لاوہ تھے جو اس کی ہستی اس کی زنگی کی آج تک کی گئی میند اور تگو دو ہر ایک کو جلا کر بھسم کر سکتے تھے میڈم میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں میں چوڑ نہیں ہوں سرخ لپسٹک سے سجے ہون تنزیہ ذرا سے پھیلے اور بڑی نزاکت سے ٹھوس لہجے میں جواب دیا گیا سنو لڑکی ہر روز ہزاروں لڑکیاں کیس ملک کی مختلف عدالتوں میں پیش کی جاتے ہیں ہر آدمی حلف اٹھا کر بیان دیتا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے کہیں جھوٹی قسمیں کھا کر بھی کیس جیت جاتے ہیں اور کہیں سچ بول کر بھی ہار جاتے ہیں تم کس کو ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم چوڑ نہیں ہو خود کو کیونکہ میں جانتی ہوں تم چوڑ نہیں ہو تمہارے کولیگ جانتے ہیں تم چوڑ نہیں ہو پھر حلف کس کے لیے اٹھانا چاہتی ہو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی غم و غصے سے زبان گنگ رہ گئی آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں پور تکلف اور حالی شان آفیس میں باس کی کرسی پر برا جمان پکی عمر کے عورت جو اپنے لباس اور رکھ رکھا اسے ہی کسی بڑے گھرانے کی معلوم ہوتی تھی اس وقت ہاف وائٹ فارمل سوٹ پہنے گلے میں بیبی پنک سکاف ڈالے بڑی تمکنت سے بیٹھی تھی تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں مجھے دو ٹکے کے بے حیثیت لوگ بہت ہی زیادہ برے لگتے ہیں اصول مند ترقی کے خواہ مائی فٹ میں نے تمہیں ایک شاندار آفر کی تھی دس لاکھ تم جیسی لڑکی کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے تم نے تو آج تک اپنی زنگی میں اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھے بھی نہیں ہوں گے مگر میرا اچھا پن دیکھو میں نے ایک چھوٹے سے معمولی کام کے لیے تمہیں اتنی خطیر رقم کی آفر کی مگر تم نے نہ شکری کا مزارہ کیا یہ آفر آپ اپنے آفیس میں موجود کسی اور لڑکی کو بھی تو کر سکتی تھی جس کو پیسے کی ضرورت ہو میں ہی کیوں کسی اور لڑکی کو آفر کرتی ضرور کرتی اگر کوئی اس قابل ہوتی تب میری نظر میں اس وقت تم سے زیادہ پورا اعتماد اور نڑر لڑکی اور کوئی نہیں ہے جو کام ہے تم سے لینا چاہتی ہوں وہ صرف تم ہی کروگی سیدھے طریقے سے نہ سہی الٹے طریقے سے کروالوں گی اگر میں نے آپ کے الٹے طریقوں کو ماننے سے بھی انکار کر دیا تو میڈم کی شاتی رانکوں کی روشنی بڑی سویٹ ہارٹ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تمہارے خلاف گواہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں میری غیر موجود کی میں میرے ٹیبل کی دراز سے دس لاکھ لیتے دیکھا ساتھ تمہارے بینک اکاؤنٹ کی اسٹریٹمنٹ ہے جس کے مطابق اس بک تمہارے اکاؤنٹ میں ساڑھے گیارہ لاکھ روپیہ موجود ہے تمہارا بینک مینجر گواہی دینے کو تیار ہے دس لاکھ کی رقم تم نے اسی دن جمع کروائی تھی جس دن آفیس کے جشم دید گوا نے تمہیں چوری کرتے دیکھا تھا تمہارے آسٹر کی دو ایک لڑکیاں عدالت میں یہ بیان دیں گی کہ تمہیں پیسے سے عشق ہے زنگی میں آگے بڑھنے کے بڑے بڑے خواب ہے جن کو پورا کرنے کے لیے تم کسی حد تک جا سکتی ہو اگر تم ہاں میں جواب نہ دوگی تو میں اسی وقت پولیس کو بلوا کر تمہیں پکڑوا دوں گی کیس عدالت میں چلے گا مہنگا وکیل تمہیں جیل کی سراکھوں کے پیچھے بیج کر ہی دم لے گا اور تب وہاں بیٹھ کر چکی پیستے ہوئے تم پشتاؤ گی کہ ایک ذرا سا کام ہی تو تھا کاش کر دیا ہوتا مگر ہوگا کیا نہ جانے کتنے مہینے یا سال جیل میں گزار کر باہر آوگے تمہارے نام کے ساتھ بد دیانتی کا دبا اتنا مضبوط لگ چکا ہوگا کوئی بلیچ بھی یہ داگ نہ دھو پائے گی تمہارے سارے خواب تمہارا موت چڑھا رہے ہوں گے ہو سکتا ہے زندگی سے تنگ آ کر تم خودکشی ہی کر لو وہ یک ٹک سرد آنکھوں سے اپنی باس کی بے رحم نکاحوں میں دیکھے گئے جس نے اس کے آنے والی ساری زندگی کا نقشہ کھینچ کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا مزید کہہ رہی تھی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہاں کھڑے کھڑے دس لاکھ کمالو ساتھی آفیس میں پرموشن مارکٹ میں اچھی وفادار ورکر ہونے کی شہرت تم میری کمپنی چھوڑ کر کہیں اور بھی جاؤ گی تو میرا ریفرنس لیٹر ساہ جائے گا تم میرے نام اور میرے بزنس سے بہت اچھی طرح واقف ہو it's the best اب بتاؤ جیل یا ترقی وہ کہا جانے والی نظروں سے اپنی باز کو گھو رہی تھی آج آپ زور آور ہے مگر یاد رکھئے گا کہ ہار ماننے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں ایک دن آپ کا واری آپ کے مو پر نہ مارا تو سمجھ لینا زبان والی نہیں ہوں باز اس کی بات پر ایسے ہسی جیسے بچے کے لطیفہ سنانے پر ہسی ہو جس نے اور اس کے اندر اور بھی آگ بھر دی تھی کمینی بڑھی اپنی رضمندی دے کر باز کے کمرے سے کیا آفیس سے ہی نکل آئی تم نے خود سے سہاری تیاری ایک نظر دیکھ لینی تھی میں کوئی جھول نہیں چاہتا ہوں خاص کر کھانا فرسٹ کلاس ہو ڈرنکز پر بھی کوئی پابندی نہیں ایک دو ممالک کے سفیر پہلی دفعہ ہمارے گھر آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں آج ہماری مہمان نوازی دیکھ کر وہ بار بار ہمارے مہمان بننا چاہیں ہماری پروڈکٹس کی رسائی ان کی مارکیٹس تک ہو سکتی ہے بہت اچھا موقع ہے مجتبہ تم جانتے ہو میرا کام کبھی کم میار کا نہیں ہوا میرے گھر کی مہمان نوازی کیلئے لوگ مرتے ہیں تم بس اس بات کو یقینی بنا لینا کہ آج بھی تمہارا رائٹ ہینڈ نشے مدھت دو کر محفل میں نہ آئے مجتبہ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تنقیدی نظروں سے اپنے سراپے کا جائزہ لیتی اپنی بیوی کو بس پینے کی بری عادت ہے تمہارے بیٹے نے تو باپ کا مو کالا کرنے والا کوئی کام نہیں چھوڑا ہر برا کام کر کے ورڈ ریکارڈ بنایا ہے مجتبہ میں ہزار دفعہ کہہ چکی ہوں وہ تمہارا بھی بیٹا ہے جب اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رکھا تھا تب تھوڑی توجہ بیٹے پر بھی دے دیتے جہاں اپنے سارے کاروبار کا انچارج اپنے بھتیجے کو بنایا تھا وہاں اپنے بیٹے پر تھوڑا اعتبار کر کے کوئی ایک فیکٹری ہی اس کے انڈر کر دیتے بیوی کی بات پر مجتبہ نے فلک شگاف کہکہ لگایا رو رو کر پیسے دے دلا کر اس کو ڈگری دلوائی ہے دن کے ایک بجے سے پہلے وہ بیڈ نہیں چھوڑتا ایک نمبر کا جواری ہے اور تم چاہتی ہو میں اس کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے اپنی سالوں کی محنت دو دن میں پھونک دیتا جہانداد مرتضی جیسے ایک تیارات پانے کے لئے مجھے تمہارے لادلے عدیل مجتبہ کو جہانداد مرتضی جیسا بند کر دکھانا ہوگا جو کہ وہ اس زنگی میں کیا اگلی کسی زنگی میں بھی نہیں کر سکتا تنس کا گہرا تیر پردوس بیگم کے دل میں بیوست کر کے وہ نقصق سے پیار ہو کر کمرے سے نکل گئے پردوس بیگم تلملا کر رہ گئی اور ایسا تو ہر دفعہ ہوتا تھا پر رات جو اگر وہ جان جاتی کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آنے والے دنوں میں اس گھر کی تاریخ بدل دے گا تو وقتی طور پر اس ہے پر غصہ تھوک دیتی بٹکتا پھیر رہا ہوں جستجو بین سراپا اے آرزو آرزو بین شام کا حسن اپنے پورے جوبن پر تھا مہمان خانہ وغیرہ کھا کر اس وقت ٹولیوں کی شکل میں خوش کپیوں میں مصروح تھے گیٹ پار کر کے ایک دراز کت کی لڑکی اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سے سوٹ کیس کا ہنڈل تھا جسے وہ اپنے ساتھ سیٹ رہی تھی گہرے سبز رنگ کی لانگ شٹ کے ساتھ کالا ڈپٹا اور کالا ٹراؤزر پہنے سر اور چہرے کو پلو سے ڈھانپ رکھا تھا پیروں میں ہرے اور سفید ٹرینرز تھے اور وہ ناک کی سیٹ پر چلتی ایک زمت میں آئے کہیں ایک مہمان اس کو دیکھ کر یہی سمجھے تھے کوئی مہمان یا رشتہ دار ہوگی مگر جس تحقاق کے ساتھ وہ قدم اٹھا رہی تھی گھر کی خواتین کو بھی محمد میں ڈال دیا کہ ضرور کوئی گھر والی ہی ہے مگر ان کے خاندان میں تو کوئی مو نہ چھپاتا تھا اسلام علیکم سر این سر پر پہنچ کر اس نے انچی اور پلئر آواز میں سلامتی بھیجی تھی وہ چونکر مڑے ظاہر ہے وہی میز بان تھے تو جواب بھی انہی کا دینہ بنتا تھا دوسرا وہ دیکھ بھی انہی ہی رہی تھی جب بولے تو آواز میں واضح کنفیوزن تھی والیکم السلام کیا آپ کا نام ہی سیٹ مشتبہ ہے جی ہاں مگر آپ کون ہیں فکر نہ کریں میں آپ کو یہی بتانے کو حاضر ہوئی ہوں کہ میں کون ہوں میرا نام عرفہ ہے میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں میرا یقین کریں اگر آپ میرے ساتھ میری بات سننے کو چند منٹ ایک طرف سائٹ پر نہ گئے اور میں نے سب کے سامنے اپنی میڈیکل ریپورٹ نکال کر رکھ دی تو آپ کی عزت تو کوری کی بھی نہیں رہے گی دو ٹوک الفاظ میں اپنی بات کہہ کر اب وہ اس کا رد عمل دیکھ رہی تھی سیٹ مشتبہ کی چہرے پر کہیں رنگ آئے اور گزر گئے ایک تاہیرانہ نکا اپنے ساتھ موجود ایک وزیر اور کسی ملک سفیر پر ڈالی پھر کسی مذکراہت ان کی طرف اچھالی کس سوچتے ہوئے وہ اپنے مہمانوں سے ایکسکیوز کرنے کے بعد اس لڑکی کو اپنے ساتھ آنے کبول کر آگے بڑھ گئے وہ بھی ہر طرف سے اٹھنے والی سوالیاں نظروں سے بے نیاز ان کے ساتھ چل دی گرائنگ روم کا دروازہ پار کرتے اس نے اپنا سوٹکیس اتمنان سے ایک طرف رکھا ہی تھا جب مجتبہ صاحب نے سرد آواز میں پوچھا کیا تم عدیل کی جاننے والی ہو میں یہ نہیں جانتی کہ عدیل کون ہے اور میں آپ کے خاندان میں سے کسی کی بھی جاننے والی نہیں ہوں ہاں آپ کے ایک بیٹے کے ہاتھوں برباد ضرور ہوئی ہوں کس کی بات کر رہی ہو میں جہاں داد مرتضی کی بات کر رہی ہو جس شخص نے مجھے جیتے جی مار دیا پہلے اپنے دفتر میں کام دیا پھر اپنی حوض کا نشانہ بنایا تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میرا جانداد کبھی کسی عورت کی حسمت پر ہاتھ تو دور کی بات گندی نظر بھی نہیں ڈال سکتا اول تو میں ایسے کسی الزام کو مانتا ہی نہیں ہوں میں ایک کروڑ پتی آدمی ہوں کوئی بھی دو ٹکے کی عورت ہمیں پیسے کے لالج کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے اب تم یہاں میرے گھر میں آ کر میرے بیٹے پر الزام لگاؤ گی تو کیا میں اتنا بے وکوفوں کے فوراں مان جاؤں گا نہیں سر آپ کا کروڑ پتی ہونا ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ بے وکوف ہرگز نہیں ہے مگر بے وکوف میں بھی نہیں ہوں کہ اتنے اثر و رسوخ والے آدمی کے گھر میں اپنا مقدمہ لڑنے خود چل کر آ جاؤں آپ میری کسی بات پر یقینہ کریں اس نے اپنے بیک کی زب کھول کر کچھ کاغذات نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا آپ کے بیٹے کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا میری شادی ہونے والی تھی وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا کیونکہ اب کوئی بھی دو دن ایک شرابی کے ظلم سہ کر رہا ہونے والی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے ماں باپ کے لئے کالک کا باعث ہوں انہوں نے چینا مرنا ختم کر دیا نہ اس وقت میرے پاس کوئی گھر ہے نہ کوئی رشتہ اور یہ سب جہانداد مرتضی کی وجہ سے ہوا ہے ان کے ہاتھوں میں اس لڑکی کی میڈیکل ریپورٹ تھی ساتھ میں اس کی اور جہانداد کی بے شمار تصویریں جو جو ہوئے یہ سب دیکھ رہتے آنکھوں کی لالی میں اضافہ ہو رہا تھا میں یہاں پر آنے سے پہلے دو پرائیوٹ چینلز کے صحافیوں کے علاوہ اس ملکی مایا ناز انجیو کو اپنا بیان دیکھ کر آئیوں اخبار میں کل میرا فیچر چھپ جائے گا اور یہ سب مجھے آج اور ابھی انصاف نہ ملنے کی صورت میں ہوگا کیونکہ اور تو میرا کوئی ٹکانہ ہے نہیں یا میرا اپنے بیٹے سے نکاح کروا کر مجھے دوبارہ سے اس معاشرے کا عزتدار شہری بنائیے بس صورت دیکھ کر میں یا تو خودکشی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میڈیا اور انجیوز کے حوالے کر جاؤں گی یا پھر خود عدالت میں جا کر کیس لڑوں گی اور ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کی چار فیکٹری ہیں چاروں کی چاروں جہندات کے زیرے نگرانی چل رہی ہیں اور جس ایک فیکٹری میں وہ خود بیٹھتا ہے وہاں مرد گنتی کے ہیں باقی سب عورتیں ہی عورتیں وہ مردوں کی بجائے عورتوں کو کام دینے کو ترجیح دیتا ہے سوچ لیں مجتبہ صاحب بدنامی کا گھراف بہت اوپر جائے گا میرے پاس تو کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس بچے گا نہیں کتنے پیسے چاہتی ہو ایک کروڑ تین یا پانچ میں بھکاؤ مال نہیں ہوں جس کا سودہ لگا کر خرید لیں گے آج یا تو نکاح ہوگا یا پھر کل دن چھڑنے سے پہلے آپ کے خاندان کی عزت کا جنازہ نکلے گا فردوس بیگم کے علاوہ عدیل اور اس کی بہنوں کی نظریں بھی گلاس وال کے دوسری جانب کھڑے اپنے باپ پر اس نکاح پوش پر لگی تھی دس من گزر گئے مگر اندر جاری مذاکرہ ابھی تک ختم نہ ہوا پانچ من مزید گزرے مجتبہ نے جیمے سے پون نکال کر ایک نمبر ملانے کے بعد کان سے لگایا کچھ کہنے کے بعد پون رکھ دیا اب وہ سوفے پر بیٹھ چکے تھے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نظر نہ آیا جس سے ان کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا مزید دس من گزرے کمرے میں دو اور کرداروں کا اضافہ ہوا ساتھی کسی نے کھینچ کر پردے برابر کر دیا سائلنس شوخ ختم ہو گیا فردوس کا دھیان بھی واپس مہمانوں کی جانب چلا گیا آج میں خود سے ہو گیا مایوس آج ایک یار مر گیا میرا وہ بڑے اچھے مور میں کسی مہمان کے ساتھ مہوے گفتگو تھا جب رفاقت نے آ کر کان کے قریب سرگوشی کی وہ جواب میں سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھا ساتھی سے معذرت کی اور اپنی مخصوص پروکار چال چلتا ہوا اندر کے جانب بڑھ گیا دروازے پر نوک کر کے اجازت طلب کی دوسری جانب سس بات میں جواب ملنے پر نوک پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا کمرے میں پہلے سے تین مرد اور ایک لڑکی موجود تھے مگر جب وہ رفاقت کے ہمراہ اندر آیا تو عرفہ کو انتہائی کو شادہ ڈرائنگ روم تنگ لگنے لگا فیصلہ ابونا تھا تخت یا تختہ چاچو آپ نے بلایا مجتبہ نے نہ اسے جواب دیا نہ سر اٹھا کر دیکھا بلکہ کسی اور کو مخاطب کر کے بولے والوی صاحب نکاح شروع کریں لڑکی کا نام عرفہ لڑکے کا نام چہندات مرتضی عمر انتیس سال حق مہر ایک کروڑ اس کے بعد اسے حکم دینے کے لہجے میں بولے بہر جاؤ جہندات مولوی صاحب لڑکی کے وکیل کی جگہ فارم پر میرا نام لکھئے گا سیٹ مجتبہ مراد جہندات نے سوالیاں نظروں سے رفاقت کی جانب دیکھا جس نے کندے اچکا کر لائل می کا اظہار کیا اس کے بعد اس نے غور سے لا تعلق نظر آتے اپنے باپ کی جانب دیکھا جن کے چہرے پر کوئی فیصلہ کرکی عمل پیرا کرنے والی سکتی تھی وہ خاموشی سے بیٹھ گیا مولوی نے نکاح پڑھوا دیا دونوں فریقین نے قبول کر لیا سائن ہو گئے لڑکے کو مبارک بات دی گئے مولوی صاحب کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر جو کھانا پیش کیا گیا وہ ان کھانوں کے ناموں سے بھی نواقف تھے مگر بس ملا کر کے ٹوٹ پڑے رفاقت کے لئے اگلا حکم مجتبہ کی جانب سے ہی آیا رفاقت عرفہ جہانداد صاحبہ کا سامان اٹھا اور اس کو جہانداد کے گھر چھوڑ کر آ رفاقت نے سوالیاں نظروں سے جہانداد کو دیکھا جس کی نظریں اپنے چچا کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اس نے فقط ہاتھ کے اشارے سے رفاقت کو جانے کی جازت دی جو کہ جی سر کہتا ہوا عرفہ کے سامان کے جانے بڑھ گیا جاؤ بیٹی مجھے امید ہے کہ تم اب اپنا سارا غم و غصہ تھوپ کر نئی زنگی شروع کرو گی کھڑی ہوئی کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر رفاقت کی جنگت میں وہاں سے چلی گئے تم سے میں مہمانوں کے چلے جانے کے بعد بات کروں گا ابھی اپنا یہ سامان سمح لوں انہوں نے غصے کے ساتھ بنا اس کی جانب دیکھے نکاح نامہ میریکل ریپورٹ اور تصویریں اس کی گود میں پھینگ دی خود باہر کے جانب بڑھ گئے سب سے اوپر نکاح نامہ تھا جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے وہی میز پر ڈال دیا اور چچا کی پیروی میں واپس باہر آ گیا باقی کا وقت اس نے باتیں کی کم مگر سنی زیادہ ساتھ میں پیک پہ پیک اندر پھینکا کوئی اور ہوتا تو کب کا لڑک کیا ہوتا مگر وہ کوئی اور تھوڑی تھا وہ جہندات تھا جہندات مرتضی اہمانوں کے جانے کے بعد فردوس کے ہاتھ وہ تصویریں لگی تھے نکاح نامہ اور میریکل ریپورٹ وہاں سے غائب تھی جن کی بنا پر انہوں نے اپنے بچوں چند ایک قریبی رشتہ داروں کے علاوہ گھر کے نوکروں کے سامنے یہ عدالت لگا دی گندہ خون آخر گندہ ہی نکلا نا میرے بیٹے کو اس کے عالی کردار کی مثالیں دے دے کر تم نے ساری زندگی ہم سب کا جینہ حرام کی رکھا آج دیکھ لی تم نے اپنے بھتیجے کی اصلیت جب میں سچ کہتی تھی تو تمہیں اور تمہاری ماں کو بڑا برا لگتا تھا آج دیکھ لیا نے اس ناغ نے ثابت کر دیا کہ اس کی رگوں میں ایک ہرافہ عورت کا خون دور رہا ہے بڑا نیک نام بنا پھرتا تھا آج اس کی ساری نیک نامی سامنے آگئے کوئی جھوٹ اور دھوکے بازی کے پیچھے کب تک چھپا رہ سکتا ہے وہ انچی آواز میں بولے چلی جا رہی تھی ہاتھ میں پکڑی تصویریں ایک ایک کر کے سبھی کی ہاتھوں میں گھوم رہی تھی ہر کوئی جائزہ لے رہا تھا سوائے اس کے جو بزاتے خود تصویروں میں موجود تھا سانیا مجتبانی اپنے اوپر کمال ضبط رکھ کر اپنے بالکل سامنے بیٹھے جہانداد کی جانب دیکھا سیاہ ڈینر سوٹ ٹیپ ریڈ ٹائی پلاتینیم کے کف لنگز کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی کیونکہ وہ اس نے خود جہانداد کے لئے خریدے تھے سر کے آدھے والوں کو سیدھا کر کے پیچھے گھر پونی لگائی ہوئی تھی کالی ہی جرابے کالے نوکدار جوتے جن پر ہلکی سی بھی گرد نہ تھی سوفے پر ڈھیلے سے انداز میں پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا نظرے سامنے کارپٹ کے ڈیزائن پر جمی ہوئی تھی وہاں سے ہٹتی تو سیٹ مجتبہ کے چہرے پر رک جاتی کہیں سوال زبان کی نوک پر لیے وہ اس وقت بس سن رہا تھا پر وجہ سمجھ میں آنے سے باہر کاسر تھی وہ سیٹ مجتبہ سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا پر وہ موقع دیتے تو تب دھانا جبکہ پردوس ساری بھڑاس نکال رہی تھی آج سے تیس سال پہلے اس کے باپ نے بھی یوں ہی جا کر بے نام و نشان کی لڑکی کے ساتھ مو کالا کیا تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بڑے آلہ خاندان کی نصف والی عورت کے ساتھ بہا رچایا تھا جس کے ایک وقت میں نہ جانے کتنے یار ہوتے ہیں تب ہی اگر ابباجی مرہوم نے سکتی سے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہوتا جب وہ ایک طوائف زادی سے شادی رچا کر آیا تھا تو آج ایک دفعہ پھر ہمیں یہ رسوائی نہ سینی پڑتے اب بھی میں تم کو کہہ رہی ہوں مجتبہ یہ لڑکا اب کبھی مجھے اپنے گھر میں نظر نہ آئے میری جوان بیٹیاں اگر یہ باہر مو مار سکتا ہے تو اندر کا کیا بھروسہ بس چچی بس اس کے آگے ایک لفظ نہیں ایک دھار کے آگے سب خاموشی چھا گئے فردوس نے ایک نفرت بھنی نظر ڈالی اور اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹا کر ٹپ ٹپ کرتی چلی گئی ویسے بھی ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا چہندات مرتضہ مجتبہ اور ثانیہ دونوں کی ہی نظروں میں گر چکا تھا چچا میں نہیں جانتا ہوں وصل وجہ کیا مگر یہ نکاح میں نے آپ کا حکم سمجھ کر قبول گیا آج کی مہمان نوازی کا شکریہ اب اجازت دے صوفے سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر کو نکل گیا رفاقت کو اشارہ کر دیا تھا کہ ساری تصویریں کٹھی کر لاؤ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور کوئی ملال بھی نہیں رفاقت نامی آدمیوں سے ایک آلی شان گھر سے لاکر دوسرے محل سرہ میں چھوڑ گیا تھا وہاں موجود پزرگ ملازمہ کو تنائی میں کچھ سمجھا ہے اور واپس چلا گیا چہرے کا نکاب تو وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اٹھا چکی تھی مگر چند گھنٹے جو پریشانی و بیبسی اس کے وجود پر چھائی ہوئی تھی اب اس کا شائعبات تک نہ تھا اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا نکاح ہو چکا تھا اب کیسے گھر سے نکالے گا آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا ابھی وہ صرف پور سکون ہونا چاہتی تھی پچھلے کچھ دنوں سے سوچ کر جو دماغ کا دن ہی بنا ہوا تھا پہلے اس کو سیٹ کرنا تھا ملازمہ اس کو ایک بیڈروم تک لائی ڈارک ری اور سلور رنگ میں کمرہ سجا ہوا تھا کمرے میں نہ کوئی پھول تھا نہ کوئی شوک رنگ پینٹنگ وغیرہ عجیب گھٹن زیادہ لگا یہ کس کا کمرہ ہے بی بی جی یہ جہندات صاحب کا کمرہ ہے میرا مطلب ہے کیا آپ کا ارے نہیں یہاں تو قدم رکھتے ہی مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے کوئی اور کمرہ دکھاؤ ادھر میں ایک پل نہیں رکھوں گی وہ اٹھے قدموں باہر آئی اگلا جو کمرہ دکھایا گیا ویسے تو اسے پتسند آیا مگر اس کے اندر اپنا بات نہیں تھا اگر رات میں بات کی ضرورت پڑ گئی تو کیا اتنے بڑے گھر میں بات دھونڈے نکلوں گی بھئی کوئی ڈھنکا کمرہ دکھاؤ جس کا اپنا بات ہو کھلا ہوا دار رنگوں والا مائی سوریہ نے اکے کر کے چار کمرے دکھا دیا تب کہیں جا کر ایک اس کی ضروریات کے مطابق پسند آیا مگر یہ الگ بات کہ شوہر کا کمرہ نیچے رہ گیا اور اس کو جو کمرہ پسند آیا وہ اپری منزل پر تھا شکر ہے امریکہ کے سائز پر بنے گھر میں آخر کوئی کمرہ تو انسانوں کے رہنے کے قابل بھی ہے اچھا بھئی آپ کا کیا نام ہے بی بی جی نام سوریہ ہے پر سارے مائی مائی کہتے ہیں اچھا مائی سوریہ ذرا کسی کو کہہ کر میرا سامان اس کمرے میں پہنچا دو جی بی بی ابھی کہہ دیتی ہوں آج کھانے میں کیا بنا ہے دیکھو پلیز ڈال یا سبزی کا نام بھی مت لینا میں اس میں یہ چیزیں کھا کھا کر گوڑے گوڑے تنگ آ چکی ہوں اور آج تو ویسے بھی میری شادی ہوئی ہے کینڈلائٹ ڈینر تو نہیں تو نہ سہی مرک مسلم تو ملنا چاہیے آخر بچی کا زندگی پر اتنا تو حق کی ہے وہ کمرے میں چاروں اور گھوم کر جائزہ لینے کے دوران مسلسل بول رہی تھی اور مائی سوریہ حیران پہ حیران ہوئے جا رہی تھی اچھا بی بی ابھی لاتی ہو جاتی ہوئی مائی سوریہ کو پھر روکا سنو اس گھر میں کون کون رہتا ہے بس مالک اور نوکری جی صاحب بھی بس رات کو سونے کے لیے آتے ہیں باقی کا سارا وقت تو ادھر نوکری ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اور مہن بھائی نہیں ہیں صاحب جی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں ان کے ماں باپ کو بھی دنیا سے گئے عرصہ گزر گیا دادی تھی مگر ان کا بھی دو سال قبل انتقال ہو گیا اچھا بھئی اب بس کرو سارا شجرہ نصب کنوا کر دم لوگی کیا مجھے سمجھ آگئی ہے بیچارہ تنہا مسافر گمتا ہے دنیا میں مارا مارا اور یہ رفاقت کون ہے رفاقت جہنداد صاحب کا خاص آدمی ہے اوہ خاص آدمی اس نے ایک ہاتھ اپنی تھوڑی پر اور دوسرا کمر پر ٹکا کر آنکھیں سکیڑ کر مائی سرہیہ کو دیکھا جو بیچاری سمجھ نہ پا رہی تھی کس بلا سے پالا پڑ گیا جہنداد کا خاص آدمی ہے تو اس کی بیوی کا بھی خاص آدمی لگا پھر خودی دونوں ہاتھ کی تعلیب مار کر کہہ کا لگا کر بولی واہ کسی انڈر ورڈ ڈان کا حوالہ لگتا ہے عرفا کا خاص آدمی ہاتھ نجا کر خود کو داد دی پھر مائی سے مخاطب ہوئی جہا کر جانداد کے اس خاص آدمی کو میرے پاس بھیجو بولو بے گا مسائبہ نے بلایا ہے وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے جی صاحب جی کے ساتھ ہی واپس آئے گا چلو جب بھی آئے اس کو کہنا میری بات سنے بغیر سونے کے لیے نہ جائے اب جا کر جلدی سے کھانا لے آؤ یا بھی ہوش کروا ہوگی جی ابھی لائی مائی کے جانے کی دیر تھی اس نے ایک پٹوسی ماری بیٹ پر چڑھ کر لگی جمپ لگانے بیٹ پر انچا انچا کودتے وہ خوشی سے چیخیں مار رہی تھی پھر بولی واہ میرے مولا تیری شان کیسا اندھا کیا تو نے اس آدمی کو کہ اس نے ایک لڑکی کی دکھی داستان سنتے اپنے بیٹے کی بلی چڑھا دی اس کے آگے تھا تھا کر کے انچے انچے کہہ کے لگانے لگے اپنے مقصود سنداز میں ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور وہیں بیٹ پر چھت لیٹ گئے کہاں کل سرسف پر آئی چھت بھی چھن گئی اور کہاں آج تو نے مجھے یہ اتنا بڑا گھر دے دیا نوکروں کی فوج واہو سائیاں تیری قدرت چچا گھمر تھا بھتیجہ اس سے بھی بڑا گھمر نکلا اللو کے پٹھے اس کی ہسی کو بریک لگے تروازے پر دستک لئے اس کے جانب سے اچانک ملتے اجازت ملتے ایک ملازمہ کھانے کی ٹرالی دھکلتی اندر آئی دوسرا ملازم ایک مر تھا جس نے اس کا سوٹ کیس تھام رکھا تھا سوٹ کیس والا تو سامان رکھتے ہی واپس ہو لیا دوسری نے کھانا میز کے قریب رکھا اور مڑ کر بولی بیگم صاحبہ کھانا بالکل گرم اور تازہ ہے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو فون پر بتا دینا چی میں لے آؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اس نے ملازمہ کو ٹرکھایا جس کے جانے کے بعد بوٹ کر اپنے سوٹ کیس کے قریب آئے کھول کر سامنے ہی رکھا سفید گرتا اور سرخ گہردار ٹراؤزر نکال کر سیدھا واشروم کا رکھ گیا دروازہ کھول کر بتی جلائی ہی تھی کہ لب ستائش کے انداز میں پھیلے واہ بھئی کیا تھاٹھ ہیں اب تو مجھے یقین آگیا ہے جس کسی نے بھی یہ کہا ہے کہ خدا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھار کر دیتا ہے اپنی اس سڑے مو والی وارڈن کو لا کر یہاں کھڑا کروں گے کہ بھوتنی یہ دیکھ اس کو کہتے ہیں فائیو سٹار باتھروم بھئی آج تو شکرانے کے نفل پکے پورے دو گھنٹے بعد وہ فائیو سٹار باتھروم سے ناشتے بہرام دوئی کون اس گھر کی دیکھ پال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے گاڑی کے ٹائر سیاہ تار کوئی پر بڑے حرام سے گھومتے جا رہے تھے گاڑی کے شیشے کالے ہونے کی وجہ سے اندر بیٹھا شخص باہر سے نظر نہیں آتا مگر اندر والا باہر سب کچھ دیکھ سکتا تھا یہ بلکل اس کے جسم اور دل کا عالم تھا جو کچھ اس کے دل اور روح میں تھا آج تک اس کو نظر آیا تھا یہ یوں کہہ لیں کہ اس نے کس کو دیکھنے دیا اس نے بھی اپنی ذات پر کالے شیشے لگا رکھے تھے رفاقت گاڑی چلا رہا تھا اور وہ فرنٹ پیسنجر سیٹ کے بلکل پیشلی سیٹ پر بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا اپنے فون کے ذریعے کسی انٹرنیشنل بزنس مین کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو کہ اس بزنس مین نے امریکہ کے ایک میگزین کی فرمائش پر لکھا تھا مگر ذہن میں چونکہ اور بھی کہیں خیال آ اور جا رہے تھے اس لئے زبان میں حرکت ہوئی تم نے کچھ جاننے کی کوشش کی کہ وہ لڑکی کون ہے اور چچا سے اس نے کیا بولا تھا سر ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ کون ہے مگر رفاقت کے چہرے پر شرمنگی کے اثار نظر آئے رفاقت کیا میں پہلیاں بوجھو سر وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے اب کی بار وہ صرف اس قدر چونکہ تھا کہ ایک لمحے کو سر اٹھا کر سامنے دیکھا اوہ یہ بات کب آ رہا ہے بچہ نظرے دوبارہ فون سکرین پر تھی جبکہ رفاقت کے آنکھیں گاہے بگائے بیک ویو میرر کے جانب اٹھتی جھکتی سر میں نے ریپورٹ زیادہ غور سے نہیں پڑی کمال کرتے ہو یار رفاقت میرے بچے کیانے کی تمہیں اتنی بھی خوشی نہیں کہ ریپورٹ ہی غور سے پڑھ لیتے رفاقت کے لبوں پر مسکراہت ظاہر ہو کر غائب ہوئی سوری سر غلطی ہو گئے اب سوری بولنے کی کیا ضرورت تھی ویسے کیا وہ ڈاکٹر کی ریپورٹ لائی تھی یا کہ بچے کی ڈی این اے ریپورٹ مجھے پرسنلی لگتا ہے ہونا اور ڈی این اے ہی تھی جو چچا جیسے اکل و شہور رکھنے والے انسان نے آن دا سپورٹ ایکشن لیا ہے یار اگر ڈی این اے کی مصبت ریپورٹ بھی ہو تب بھی سائنس نے ابھی اتنی ترقی تو نہیں کی کہ انبورن بیبی کے ڈی این اے کا پتہ لگا لیں چلو ماں کے پیٹ میں کوئی لمبی سی سوئی بھیج کر بچے کے خون کا ایک قطرہ حاصل کر لیں جو کہ ظلم ہے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے تب بھی ان لوگوں کا اخلاقی فرض تو بنتا تھا نا کہ باپ کا سیمپل بھی لیتے باپ کو پوچھا ہی نہیں سنجیدہ چہرے سے کی گئی اس کے ساری گفتگو کے دوران رفاقت مسلسل مسکرانے پر مجبور پھر یک دم سنجیدہ ہوتا ہوئے بولا سر میرا خیال ہے آج آپ گھر پر نہ جائیے کسی ہورٹل میں کمرہ بک کروا دیتا جب تک میں ساری انویسٹیگیشن نہ کر لو آپ اپنا قیام ادھر ہی رکھئے یعنی دوسرے لفظوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو مجھے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی سے ڈر کے بھاگ جانا چاہیے اپنی بات پر غور کرو کہہ کیا رہے ہو سر بات اس لڑکی کی نہیں ہے بات اس لڑکی کے پشت پناہ ہی کرنے والے کی ہے مجھے پورا شک ہے کہ یہ سب فردوس بیگم نے کروایا ہے اس سورت کا ذکر کم از کم آج کی رات میرے سامنے نہ ہی کرو تھکا ہوا ہوں سونا چاہتا ہوں اور دوسرا زیادہ فکریں پالنے کی ضرورت نہیں ہے بھلا وہ لڑکی اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم تھوڑی کرے گی سر مریں آپ کے دشمن آئندہ ایسی بات مزاک میں بھی مت کیجئے گا واہ بھائی کبھی کبھار تو تم ایموشنل ہونے کی حدی کر دیتے ہو یار دشمن مر جائے تو ہم نے کیا آبے حیات پیا ہوئے ہم نے بھی ایک دن مرنا ہی مرنا ہے رفاقت صاحب صدا ادھر نہیں بیٹھے رہنا پرانے پنجابی فوک کے سردار عالم لہار نے کیا خوب گایا ہے کہ ایک دن اسا پردیسیاں بھی ٹور جانا کنڈا مار کے اہنا حویلیاں دا چھڑ یار عالم تیرا دنیا تے کم کی اوویتے ٹور گیا چیدے دم نال دم سی رفاقت جی ادھر عویلی سے مراد ہمارا جسم ہے اور پردیسی ہماری رو جس نے ایک دن اس مکان کو تالہ مار کر یہاں سے کوچ کر جانا اور پھر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے کہیں پیارے چلے گئے ایسے ایسے لوگ چلے گئے کہ جن کے بغیر زنگی کا تصور محال ہے تو ان سب سے دور ہماری بھی کیا زنگی ہمیں بھی ایک دن آخر کار انہی کے پاس جانا ہے یہیں زنگی کی حقیقت ہے رفاقت نے مزید کوئی بحث نہ کی بلکہ جی ہی جی میں شکر ادا کیا کہ گھر قریب آ گیا تھا اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا تو جہندات کے لبوں پر مسکراہت دوڑ گئے دو من بعد گاڑی پورچ میں تھی جہندات رفاقت سے پہلے گاڑی سے باہر تھا جب تک وہ اندرونی دروازے تک پہنچا رفاقت لمبے قدم اٹھاتا اس تک پہنچ گیا تھا مائی سوریہ میشہ کے طرح آج بھی دونوں کے انتظار میں وہی موجود تھی اسلام علیکم مائی ٹھیک ٹھاک ہو اپنے کمرے کی جانی بڑھتے قدم حسبے معمول رکے جی صحابہ میں چنگی بھلی ہوں آپ کی مہربانی ہے بنا خدا جانے کہاں دھکے کھا رہی ہوتی جہندات نے نراز نظر رفاقت اور اس کے بعد مائی سوریہ پڑھا لی وہ کچھ شرمندہ نظر آئے جہندات کی دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے وہ مڑ کر آگے بڑھتے بھی بولا مائی کھانا کھا چکا ہوں اور پلیز یہ شرمندہ نظر آ کر مجھے ٹارچر نہ کیا کرو اس سے پہلے کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے بند ہوتا مائی نے جلدی سے اصل مسئلہ آگے رکھ دیا وہ صاحب جی بیگم صاحبہ نے بولا تھا جب رفاقت آئے اس کو میرے پاس بھیجو اس کے قدم تھمے وہ مڑا کون سی بیگم صاحبہ بولا تو آنکھیں کنفیوئین میں سکڑی ہوئی تھی رفاقت بھی اپنا نام سن کر چونکا تھا بڑے برے برے مو بناتا جہندات کے جانب کبھی مائی سوریہ کو دیکھ رہا تھا جہندات کے سوال پر مائی سوریہ نے رفاقت پر نظر ڈالی پھر بولی وہ عرفہ بی بی نے جی آپ کی بہن نے اپنے مقصود دل کا شنداز میں ہستا چلا گیا میری بہن یہ بھی اچھی رہی کہیں وہ میری کمرے میں تو نہیں گھوسی بیٹھی جتنے قدم اٹھا کر آگے گیا تھا اب واپس پھر مائی کے قریب آگیا نئی جی انہیں یہ کمرہ پسند نہیں آیا تھا کہنے لگی عجیب ڈپریشن چلگتا ہے وہ واپس اپنے کمرے کے جانب بڑھتے ہوئے رفاقت سے مخاطب ہوا چلو بھائی سنو جا کر اپنی بیگم صاحبہ کے فرمان رفاقت نے بند ہوتے دروازے کو بے بسی سے دیکھا پھر مائی کو میں اس وقت کسی کے کمرے میں نہیں جا رہا ہوں بتا دو جا کر بیگم صاحبہ کو صبح ملوں گا وہ کون سا اپنے کمرے میں اوپر ہال میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں بڑی تحقید کر رکھی انہوں نے کہ رفاقت میری بات سنے بغیر سونے کو نہ جائے ویسے یہ سر صاحب نے صاحب جی کی شادیوں آنن فانن کیوں کر دیا وہ تو کہیں سے بھی پہلے دن کی دلد نہیں لگ رہے ہیں اپنے صاحب جی ویسے خوش لگ رہے ہیں ہاں اچھے اکٹر ہیں اور مائی ہمیں کیا کیسے کب کس طرح شادیاں کرتے ہیں بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی باتیں تمہارے ہمارے گھر کی شادیوں شادیاں جیسے تھوڑی ہیں دس مہینے پہلے سے بزاروں کے چکر اور پھر جا بھی سارا سارا گاؤں رہا ہے دو مہینے تو رشتہ داروں کو منانے میں نکل جاتے ہیں تمہیں کب اچھی سی کافی صاحب کو بھیجو جب تک میں بیگم صاحبہ کی بات سن کر آتا ہوں مائی کا ادھر چھوڑ کر رفاقت سیڑھیوں کے جانے بڑھ گیا ہم تو آئے تھے عرض مطلب کو اور وہ احترام کر رہے ہیں وہ جو نرم صوفے میں پوری طرح دھسی بیٹھی ہاتھ میں تھامی آئیس کریم کا بڑا سا پیالہ مووی دیکھنے کے دوران تقریباً ختم ہی کر چکی تھی سیڑھیوں پر اچانک جاگنے والی دھمک نے سارا سین سے ایک گڑوں میں بدلا چلانگ مار کر زبردرتی صوفے سوٹی جو اس کو نگلنے کے پروگرام میں لگتا تھا پیالہ میز پر پٹھا دونوں کانچوں نے بھرپور اعتجاج کیا جلدی جلدی میں اپنے پکھرے شاٹے مطلب ظلفوں کو آستین سے چمٹے کیچر میں قید کر کے گلے میں سکاف آخری سیڑھی پر کھڑی تشریف لا چکی تھی بیگم صاحبہ نے ٹی وی آف گیا رفاقت کو مخاطب گیا آؤ آؤ رفاقت بیٹھو چند ایک ضروری باتیں سن لو پہلے ہی تمہارے انتظار میں مجھے اس قدر دیر تک جاگنا پڑا معذرت چاہتا ہوں جی پر خیر فرمائیے کیا خدمت کر سکتا رفاقت دہلیس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا آگے نہیں آیا عرفہ نے اس چیز کو چونکے پسند کیا اس لئے خیر سگالی سے بولنے لگی رفاقت میں جو کچھ کہوں سب کچھ منو اند ایسا ہی ہونا چاہیے فرمائیے بیگم صاحبہ کل کا دن خالی ہے تمہارے پاس انتظام مکمل کرنے کے لئے اس شہر کے سب سے بڑے ہوتل میں میسیز اور مسٹر جہنداد کے ولیمے کے لئے ہزار بننے کا انتظام کروا مجھے یہ نہیں سنا کہ اتنی امرجنسی کی بیس پر جگہ نہیں ملتی یا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکے گا کوئی ایکسکیوز نہ سنانا اگر ہال نہیں ملتا تو اس گھر کو ہی سجا لینا کھانا ایسا ہو کہ جو موں ٹیڑا کر کر امیرزادیاں اپنے فنکشنز کی تعریفیں کرتی ہیں ادھر کھانے کی خوشبو سنکری ان کو مرگی پڑ جائے اور دیکھو دہی بھلے گول گپے خاص چامل ہو بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لئے لا جواب دیٹیل ہو جس سے جو بچہ آئے ساری عمر یاد رکھے میرے سب مہمانِ گرامی کا ہر طرح سے خیار رکھا جائے دوسرا میرے شوہر کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ مجھے صبح ہر حال میں اپنا حق مہر چاہیے اگر وہ بلیمے کا خرچہ نہ اٹھا ہے تو تم میرے مہر کی رقم سے سارا خرچ دیکھ لینا باقی رہ جائیں انویٹیشن تو وہ میں خود دیکھ لوں گی اب تم جا سکتے ہو رفاقت سر اس بات میں لاکر مرنے لگا تو بولی سنو یہ جو آدمی ہے جہانداد مرتضی اس کی تازہ ترین گرل فرنڈ کون ہے نام کیا ہے کہاں رہتی ہے کچھ اندازہ ہو رفاقت نے اتھیلیاں اوپر کو اٹھا کر کندے اچکا ہے میم یہاں نہ تازہ ترین ہے نہ باسی ترین بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے جس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کے لیے آپ کو برہائرات سر سے خود پوچھنا پڑے گا مجھے اب اجازت ہے جی جاؤ مگر جو کہا ہے اس پر ہر حال میں عمل ہونا چاہیے رفاقت سر علا کر چلا گیا اور وہ بھی کچھ سوچتی وہ اپنے کمرے کے جانب بڑھی میں تلخیہ حیات سے غبرا کے پی گیا غم کی سہارات سے غبرا کے پی گیا جس وقت وہ باتروم سے لباس بدل کر برام دوا چہرے پر صدیوں کا غم رکم تھا کاش اس وقت کوئی دیکھنے والا ہوتا کوئی چہرہ شناس قریب ہوتا تو دیکھ پاتا جہانداد مرتضی کس کا نام ہے سٹیریو جو کہ بڑی ہی مدم آواز میں بجھ رہا تھا اس پر اگلی نصرت فتری خان مرہوم کی غزل کا پہلا شیر سنتے اس نے ریموٹ اٹھا کر آواز بڑھا دی اور اپنے لئے ایک گلاس کاٹریش ویکٹسی نکالی حالانکہ حصول کے مطابق کام روٹین میں جب رات کو دان برش کر لیتا ہے اس کے بعد چاہے جتنی مرضی چاہا تو نہیں پیتا تھا پر آج تو خاص دن تھا آخر شادی ہوئی ہے بیوی گھر آئی ہے اتنی سی سیلیبریشن تو غریب سے غریب انسان بھی کرتا ہوگا میں تو پھر میں ہوں میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور میں آج اپنی ذات سے غبرا کے پی گیا اپنی صورتحال کے ان مطابق شیر سن کر راکنگ چر پر بیٹھے جھولتے وجود کے زخمی لبوں پر مسکراہت دوڑ کے بڑی گہری مسکراہت ہسی میں بدل گئی خود عذیتی کے تمام زیورات سے لیزتا اتنی دقیق شاہ کوئی کیسے سمجھ سکے یستا کے حادثات سے غبرا کے پی گیا ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجی حضور ان کی غزارشات سے غبرا کے پی گیا غم کی سیارات سے غبرا کے پی گیا غزر کا اقتتام اور اس کے موبائل کے بیل بلکل ایک ساتھ ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ کے اوپر پڑا موبائل اٹھایا نام دیکھا فون اٹھا لیا وقت دیکھ رہا ایسی کون سے امرجنسی تو جو صبح تک انتظار نہ کر سکے کیا میری چچی مر گئی ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور کسی ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں پڑی اپنی گناہوں پر معافی مانگ رہی ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے پاس جاؤں گا سر گلاب کے پھول لے کر جاؤں گا آخر کو یہ وہ عورت ہے جس نے میری بتیس سالہ زنگی کا ہر آنے والا دن ہر گزرے دن سے بھی زیادہ برا بنانے کی سر توڑ کوشش کیا ساری عمر اس کی اپنی اولاد اس کے سر پر سوار نہیں رہی بلکہ میں سوار رہا ہوں پیچاری کے بس میں زنگیوں موت نہیں برنا کب کا مجھے پرے لگا چکی ہوتی دوسری جانب رفاقت نے جیسے سر پیٹ لیا سر گستاخی معاف بارہ بجے کے بعد کسی قسم کا کوئی زہر نہیں لیں گے جہانداد کی بے زیرہ سی ہسی گنجی اوہ پائی تم میری زنگی سے ایک کہیں ملو مجھے تو آج تک نہیں ملی شاید تمہیں ہی ملاقات کا شر بخش دے ملو اس سے تو پوچھنا بی بی اس مسکین سے انسان جہانداد نے تمہارا کیا بھگاڑا ہے کہ تمہیں سے معاف ہی نہیں کرتی ہو کبھی کہیں کہ چھپی سسکیاں کبھی کہیں کہ آنسو لال آ کر اس کی جھولی میں پھینک دیتی ہو پھر ان تلخ یادوں کا جو دھوا ہے نا رفاقت وہ بڑا کروا اتنا کروا کہ میری سانس بن دونے لگتا ہے اس لئے یہ زہر پیتا ہوں کیونکہ یہ زہر اس کرواہت کو اپنی کرواہت سے کارتا ہے جیسے لوہا لوہے کو کارتا ہے ویسے ہی زہر زہر کو کارتا ہے خیر لگتا ہے مجھے چھڑ رہی ہے جلدی سے بتاؤ فون کیوں کیا رفاقت کہہ رہا سانس خارج کرتے ہوئے بولا سر وہ عرفہ صاحبہ کا حکم ہوا ہے پرسو آپ کا ولیمہ ہے جس کے لئے ہزار آدمی کا انتظام ہونا چاہیے ہزار آدمی کیا پورے شہر کو بلا رہی ہے کسی وزیر کی بیوی بنیا یا کسی وزیر کی بیٹی ہے علم نہیں ہے جی چلو پھر کرو اپنی بیگم صاحبہ کے حکم کی بجاوری پر سر ایسے کیسے کر سکتا ہوں جیسے اسے اٹھا کر گھر لا سکتے ہو پر وہ تو بڑے صاحب کا حکم تھا اور آپ نے بھی اجازت دی تھی ہاں تو اس وقت بڑے صاحب کی بہو کا حکم ہے اور میں پہلے جیسے اجازت ایک دفعہ پھر دے رہا ہوں پھر سر ان کا آپ کے لئے بھی ایک پیغام ہے جب وہ بولا تو لہجے میں بلا کی شرارت دی جی سو بسم اللہ فرمائی وہ کہہ رہی ہیں صبح کے ناشتے پر ہی ان کا حق مہر مل جانا چاہیے تم نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ میں ناشتہ نہیں کرتا ہوں اب کیا لنچ پر لے گی چلو کوئی مسئلہ نہیں صبح پوچھ لینا چیک چاہتی ہے یا کیش پر سر آپ ایسے کیسے کروڑ کی رقم اٹھا کر اس لڑکی کے حوالے کر دیں گے جس کے ارادوں کا بھی ہمیں علم نہیں آپ پر جھوٹا الزام لگا کر زبردستی گھوس آئی ہے بات لمبی نہ کرو کیا کل آفیس نہیں جانا اور دوسرا یہ کہ وہ لڑکی چاہے فراڈ ہو یا کچھ اللہ کے بندے نکاح اصل ہوا ہے اصل لوگوں کے سامنے اس لئے مہر تو اس کا دینا ہی پڑے گا جتنی جلدی ملے شاید اتنی جلدی یہاں سے چلتی بنے سمجھا کرو اب بس دوبارہ ڈیسٹراؤ مت کرنا موبائل بند کرنے کے بعد چارجر پر لگایا دوسرے ہاتھ میں پکڑے گلاس کے اندر بچے محلول کو ایک بڑے سے گھونٹ میں ختم کرنے کے بعد گلاس میں اس پر رکھا بوتل واپس پیٹ سائر دراز میں باتھروم سے موہ میں پانگی ڈال کر اچھے سے کلی کی ساری بطیاں بجا کر اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے کچھ سوچ کر فون کا ریسیور اٹھا کر ابھی کان سے لگائی تھا کہ معلوم ہوا بیزی جا رہا تھا بے اختیار نظر سائر دراز پر پڑے الارم کلاک کے جانب گئی دیکھو فائزہ بجھٹ پانچ لاک سے ایک روپیہ اوپر نہیں کر رہی ہوں ایک تو پچھلے تین گھنٹوں سے بیٹھ کر نواب زادی کا انتظار کرو اوپر سے نکھرے دیکھو شکر بجا لاؤ میرا جو تمہیں موقع دے رہی ہوں اتنی ڈیزائنروں کی جوتیاں سیدھی کرتی رہی ہوں اپنے تعلقات استعمال کرو ایک دن کے اندر اندر شاندار جوڑا نکالو جوڑا ایسا ہو کہ فردوس بیگم کو دیکھتے ہی پوٹیاں لگ جائیں دوسرے جانے فائزہ نے بھرپور اعتجاج کیا اے اے ارفو کتنی گندی ہو تم اچھا تم ہر روز صبح شام پوٹی کرو تب بھی صاف ستری ہو اور میں صرف لفظ کا استعمال کرنے سے گندی ہو گئی تمہارے تو میں صدقے نہ جاؤں اچھا اتنا تو بتا دو شادی کس کی ہے جس کے لیے جوڑا ڈھوڑنا ہے فیضو تم نے تو وہیں بات کر دی ساری رات روتے رہو اور مرا کوئی بھی نہ ہو شادی کس کی نہیں میری تھی بک اللہ میں خود اور آج ہو گئی رات آٹھ بجے سکھا راجل وقت کے مطابق ایک کروڑ پتی بیچارے سے شادی تو میرے پرانے سے رلے کھلے وجود میں ہی ہو گئی بیچارے کو میں پسند ہی اتنی آئے بولا یہ لڑکی مجھے مو دھوئے بغیر بھی قبول ہے you know first sight love اور وہ تم کب سے یقین کرنے لگی first sight love چھوڑو love it سلو پر ہاں تو اب میں اب بھی کب کرتی ہوں اسی لئے تو پوری ایک کروڑ حق میں رکھوایا اگر کل کو love شہف سے مکر گیا تو آرام سے وہ اپنے راستے میں اپنے راستے ہائے عرفو یہ کیا بول رہی ہو باجی تو تمہارا کیمہ بنا دیں گی باجی کو یہ سب کون بتائے گا تم پھر تمہارا اپنا کیمہ بھی تو کوئی بنائے گا نا اچھا بھائی نہیں بتاتی پر تمہیں بتا رہی ہوں ایسی باتیں زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہتی ہیں اچھا فیضو اب بور نہ کر five star bed پر یہ بسگڑا مار کر سونے دے آج کی رات وہ نیند آنی ہے جو بادشاہوں کو آتی ہے ایک منٹ یہ فون لائن میں وارڈن کے خراتے کہاں سے آ رہے ہیں اف اتنی رات کو چڑھے لے کو نام نہیں لیتے عرفو وہ سچ میں حاضر ہو جاتی ہے خراتے مردانہ ہیں چونکہ آپ ہی تمہاری جانب سے رہے تو یقیناً دولہ بھائی کیے ہی ہوں گے چل کل بات کرتے ہیں ابھی کے لئے اللہ حافظ ایک منٹ اپنے سسرال کا اڈریس تو بتاو اوہ اچھا لکھو جلدی سے اڈریس بڑا سیدھا آسان سا ہے اس نے ایسے اڈریس لکھایا جیسے رٹا ہوا وہ اپنے الارم کے مطابق پوری طرح تیار ہو کر ہینڈ بیک لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب مائی سوریہ پر نظر گئی جو عجلت میں سیڑھیاں پھلانگتی نظر آئے ایک بات ہے مائی سوریہ آپ کو تو دعات دینی پڑے گی اس عمر میں بھی اس قدر پھرتیاں بھاگ دور ایک میری عمر کے لوگ ہیں چار چکر دکان کے لگا لے تو ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں جہاں نہیں دو بیگم جی تم لوگ ہوئے برگرز برگزدہ لوگ ہم سچی خوراکے کھانے والے تمہارا ہمارا مقابلہ نہیں بنتا اچھا ہوا آپ خود ہی آگئے آپ کی سہلیاں ناشتہ لے کر آئی ہیں ناشتہ میں نے کچن میں بھیجوا آیا ہے اب آپ آج آئیے لڑکی تب تک گرم کر کے لگا دے گی عرفہ کو اس سے آپے کی امین نہ تھی صدمے سے چلائی کتنی لڑکیاں چار بچیاں ایک ساتھ میں بڑی ہیں ہائی ربہ میں اس فیضو کمینی کا کیا کرو باجی کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے آئی ہوگی شوخی کل کی مجال ہے جو کبھی سیدھا کام کر جائے پریشانی کی کیا باتیں بیگم جی اپنے گھر آئی ہیں ظاہر ہے بہنوں دوستوں کو رچ چاہ ہوتا ہے آپ ان کو گھر دکھائیں میں کھانا لگواتی ہوں صاحب جی بھی جاگ رہے میں انہیں بھی مہمانوں کا بتا دیتی ہوں سنو تم رہنے دو یہ میرا بیگ اور شال پکڑ اور یہ بتاؤ صاحب کا کمرہ کل کس طرف تھا مجھے تو بھول بھی گیا لائن میں سب سے آخری کمرہ جی کیا وہ اپنے کمرے میں ہی ہیں ہاں جی مائی سوریہ کے آگے بڑھتے ہی اس نے بھی اپنی ڈالی دروازے کے ایند سامنے پہنچ گئے ایک دفعہ پھر دلی دل میں فائزہ کو موٹی سی گالی دیتے ہوئے بڑا دل کر کے دروازے پر دستک دی ہم آؤ آؤ تو ایسے بول رہا ہے جیسے شاروخ خان کی طرح باہن کھول کر اس دقبال میں کھڑا ہوگا گہرا سانس کھیشتے وہ اس نے اپنی اجلی اعتماد کو آواز دی دوسرے پل دروازہ پورا کھول کر کمرے کے وسط میں گھڑی پائی گئے وہ آفیس جانے کے لیے تیار ہو کر کھڑکی کے قریب رکھی میں اس کرسی پر بیٹھا اپنے سامنے پہلا ہے اخبار کو کافی پینے کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا دروازے پر دستک ہو جو کہ حسب معمول کسی ملازم کی عام دی جانا گیا تھا جو کہ غلط ثابت ہوا کمرے کے درمیان میں سفید چوڑی دار پجامے کے اوپر نیوی بلو کرتے کے ساتھ پیروں میں محرون خصہ گلے میں چنری کا ڈپ ڈپٹا انچی پونی ٹیل کھلتا ہوا سفیدی مائل گندمی رنگ لمبی لمبی پلکو والی ذہین آنکھیں پالی گون ترمیانہ قد سب کچھ انجانہ مگر اس کے کمرے میں موجود اس نے سرسری سے جائزہ لینے کے بعد اپنا مشغلہ جاری رکھا کون ہو سکتی ہے یہ بات سمجھ تو بڑی اچھی طرح گیا تھا تم کچھ دیر صبر کر لیتی تو رفاقت رقم لے کر آنے والا تھا وہ تو خیر آ ہی جائے گا مگر یہاں ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی میرے میکے سے ناشتہ آیا اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرے میکے والے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو ہاں مار دھار کرنے کے شوقین لوگ ہیں گھنڈے ٹائپ اب تم باہر ان کے سامنے نہ جاؤ ساتھ بیٹھ کر تھوڑا ناشتہ نہ کرو جو کہ میری بہن نے اپنی ناجانے کب کی رکھی ہوئی جمعہ پونجی کی قربانی دے کر خریدا ہوا ہے اس کا دل ٹوٹے گا جواب میں میرے میکے والے تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے نوکڑوں کے سامنے بیزتی الگ ٹانگی آگے کو پھیلائے اخبار طے کر کے سائر پر رکھنے کے بعد اپنی آنکھوں پر بڑے کالے فریم والی آنکھ کو اتار کر اپنی گہرے رنگ کی جاکٹ کی اندرونی جے میں رکھنے کے بعد اس کی جانب دیکھا مجھے دمکانے آئے ہوئی یہ مدد مانگنے ہلکی سی دھاڑی سر پر بھاری گنگ ریالے بار جن کو آج بھی ماتے سے پیچھے کینچ کر پونی ڈالی ہوئی تھی ہلکے اور گہرے نیلے رنگ کی جینز کے اوپر پلین سوفیٹ شرٹ میں موجود آدمی جو کہ کانونی طور پر اب عرفہ کا شہر تھا جسے وہ بڑھائے راست دے کی پہلی دفعہ رہی تھی خاص کر جب اس نے اپنی لائٹ براؤن آنکھوں سرفہ کو پوری طرح فوکس کر کے سوال پوچھا تو ایک پل کو اس کا احتمال لڑکھ رہا ہے عرفہ نے آنکھیں مون کر گہرا سانس اندر کھینچا مدد مانگنے آئی ہوں شاباش اب ایک سچ اور بھولو میں نے آج سے پہلے جنگی میں تمہاری شکل نہیں دیکھی اور تمہارے تاثرات بھی کچھ ایسا ہی سین دکھا رہے ہیں تو یہ جو جوہ کس بنیاد پر کھیلی ہو مہرک کیا تھا بچے والی کہانی بنانے میں کس نے مدد دی وہ بڑے آتمات سے چلتی ہوئی قریب آئی میں اس پر رکھے فلاسک سے اپنے لئے کافی نکالی دو تین سپ لیے دیکھو جیسے کہ تم بھی ایک کاروباری آدمی ہو میں نے بھی حساب ہی پڑھا ہوا ہے جب کوئی مجھے اینٹ مارتا ہے نا تو مجھے اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک میں پتھر سے اس کا کھننا نہ کھول دوں کھننا سمجھتے ہو کن پٹی بس یہی سمجھو کسی کا کھننا کھولنا ضروری ہو گیا تھا اور تمہارے کردار کو متاثر کیے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا بچے والی کہانی میری اپنی ہے وقت اللہ میں خود رائٹر پروڈیوچر اور ڈیریکٹر کٹر تب ہی دیکھا ہے ایک سین میں ہی فلم ہوکی ہو گئی کیا تمہیں اینٹ مارنے والا میں ہوں نہیں بلکہ تمہارے حق میں میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے مگر میں نے تمہارا کوئی ایسا ناقابلے تلافی نقصان بھی نہیں کیا مجھ سے کہا گیا تھا بھرے مجمع میں تمہاری عزت دو قوڑی کی کرنی ہوگی میں نے بند کمرے میں بات کی تو کیا یہ پوچھ سکتا ہوں اس سب سے جس کسی کا سر خولنا مقصود تھا مقصد حاصل ہوا ارے وہیں دیکھنے تو جا رہی تھی کہ یہ بلائیں ٹپک پڑی ہیں جلدی سے میرے ساتھ چلو ایک دو منٹ ان کے پاس بیٹنا مروت میں نمبر دو یہ کہ میں ڈکٹیشن پر بلکل بھی کام نہیں کرتا ہوں یہ گھر میرا اس لئے ڈرائنگ روم میں مجود لوگ میرے خاص میمان ہیں اپنے گھر آئے میمان کو میں اپنے طریقے سے ملوں گا اور تمہیں بھی as a currently you are living under my roof میرا طریقہ اپنا کر ہی میمان نوازی کرنی ہوگی باقی جو تمہارے ذاتی کام ہے do them in them in your spare time اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا نیری جاکٹ کا سامنے کا بیٹن بند گیا پھر دروازے کے قریب پہنچ کر اس سے مخاطب ہوا اب اگر تم تیار ہو تو چلیں بھائی اس نے کیا تیار ہونا تھا فیلال تو شکر گزارتی کہ چلو جان چھوٹی محنتیں نہیں کرنی پڑی خود ہی جا رہا ہے پہلا محاض تو تیع ہوا فائزہ اور باجی کے علاوہ جو دو تین لڑکیاں ہسٹل سے آئی تھی وقتی طور پر یہ سہی مگر عرفہ کا شوہر دیکھ کر سب کی بولتی بند ہو گئے پرباجی کے جو ہی نظر عرفہ پر پڑی نظروں میں غم و غصہ اور شکوہ صاف نظر آ رہا تھا وہ جان بوجھ کر جہانداد کے پیچھے ہو گئے جو کہ بڑے اعتماد اور چاہت سے مل رہا تھا اسلام علیکم جی ہم لوگ انتہائی معذرت خواہ آپ کو اتنا طویل انتظار کرنا پڑا آپ لوگ کھڑے کیوں ہو گئے پلیز تشریف رکھئے بھالیکم السلام بیٹا جیتے رہو اللہ پاک ہزاروں خوشیوں سے نوازے میں ابھی صبح دفتر میں آ کر بیٹھی ہی ہوں کہ فائضہ کا فون آگیا مجھے تو لگا مزاق کر رہی ہوگی بھلا میری عرفو ایسے فوراں سے بتائے پوچھے بغیر ہی جا کر شادی تھوڑی کر لے گی جبکہ بیٹا یہ اپنی ساری زنگی میرے سامنے شادی کے نقصانات ہی کنباتی رہی ہے کہیں یہ کتنے اچھے لڑکے یہ کہہ کر گوا دیئے کہ جب تک میری بینک میں لمبا بینک بیلنس نہ بن جائے کسی اچھے سے ہاؤسنگ سکیمیں کوئی بڑا سا گھر نہ خرید لوں جب تک اپنی گاڑی نہ لی شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کہاں اب دن چڑھتے ہی شادی ہو گئی اچھا باجی اب یوں میرے شوہر کے سامنے میری نئی نئی عزت دو کوڑی کی تو نہ کریں اور اگر آپ میرے پہ حصہ کرنے کے بجائے ذرا غور سے اپنے گر دیکھ لیں تو سبھی کچھ موجود ہے بہترین علاقے میں گھر باہر گھڑی گاڑیاں نوکلوں کی فوج کروڑوں کا بینک بیلنس میں نے اہمہ ہی شادی نہیں کی جہانداد نے میری منتیں کی اور بولا دیکھو تمہیں تو ہزاروں مل جائیں گے میرا کیا ہوگا تو میں نے سوچا کہ اتنا اسرار کر رہا ہے اس کا دل توڑنا بھی تو اچھی بات نہ ہوگی دیکھیں نا کمینا کیوٹ بھی تو کتنا ہے جس دو سٹر سوفے پر وہ جہانداد کے برابر بیٹھتی تھی باتوں کے دوران اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹا کر ایک ہاتھ جہانداد کے بازو میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو کیوٹ بولتے ہوئے تھوڑے کے قریب پکڑ کر زور سے لائے جیسے کسی بچے کو لات سے کرتے ہیں لڑکیوں میں رش کو حسد کی ہلکی سی کیکھی گنجی وہ اپنی جگہ ہے اس سے چند لمحے تو فریزی ہو گیا پھر اپنے ہاتھ پر رکھے عرفہ کے ہاتھ کو دیکھا ساتھی نظر مر کر what the hell was that کہتی نظروں سے عرفہ کی آنکھوں میں دیکھا جواب میں وہ اس کے خاموش سوال اور چیخ کر وان کرتے وہ تاثرات کو مکمل اگنور کر گئی البتہ اپنا ہاتھ ہٹا لیا جس پر جہانداد کے تنے ہوئے اصاب سے کچھ پریشر کم ہوا مگر وہ مزید کوئی رسک لینے کا روادار نہیں تھا اس لئے کھانے کی میز پر اس سے دور ہی بیٹھا پائزہ ماں صدقی کتنے بچے پیسے خرچ کے آئی ہو ویسے میں مر کر بھی نہ سوچ سکتی تھی تم میرے لئے اتنا کرو گی تمہیں ناشتہ پسند آئے اس کے لئے شکریہ مگر آج تک ہی تمہاری تاریخ قواہ کہ جہاں کھانے کی بات آئے تمہیں ریڑی والے کے دھول پڑے سموسے سے بھیش گو جاتا ہے اینڈ پر جہاں تک رہی پیسو کی بات وہ میں تمہارے جوڑے کی قیمت میں سے اپنی کمیشن کے طور پر نکال لوں گی دیکھا تمہاری یہیں باتیں ثابت کرتی ہیں کہ تم میری دوست ہو ایک دن کمال کی بزنس مومن بنو گی ساتھ ہی اپنی جگہ سوٹ کر گرمہ گرم نہاری کے ڈونگے میں سے بھر بھر کے دو تین سرنگ جہانداد کی پلیٹ میں ڈال دی جو کہ خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ سن اور برداشت کر رہا تھا اپنی باجی کی پلیٹ کو بھی بھرنے کے بعد اجلت میں بولی بس جی میری تفریقہ وقت تو ختم اس سے زیادہ رکی تو کوئی کام مکمل نہیں ہوگا تم سب لوگوں سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی سب کے کارڈز یا اسمیس شام تک مل جائیں گے کیا مطلب ہے تمہارا شادی کے دن بھی کہیں ٹکر نہیں بیٹھنا ہاں ضرور بیٹھی ٹکر بیٹھتی ٹکر جو باقی کی سارے معاملات دیکھنے کو میرے نوکر موجود ہوتے ابھی تو بیسے بھی کسی کو بم مارنے جا رہی ہوں باجی کی بات کا جواب دیتی اندر کو بڑی دو من بعد واپس آئی تو چادر بیک سمیت تھی سیدھی جہانداد کے قریب آئی جو کہ بڑے اتمنان سے بیٹھا اپنی کافی ختم کر رہا تھا کندے پر ہاتھ رکھ کر بولی اوکے بیبی سی یو ایٹ لنچ اور می بھی ڈینر ٹیک کیا وہ بھی جانتا تھا مہمان لوگوں کو دکھانے کی فقط ایک فارمالٹی تھی دکھاوا مگر پھر بھی اچھو لگ گیا ایک گھرتی کی متحیر نظر اس پر ڈالی جو دونوں امٹوں کو دانتوں میں دبا کر مسکراہت چھپا رہی تھی بے آواز سوری بولتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی بیٹا تم ٹھیک ہو لڑکیاں فائزہ کی معیت میں میز سے اٹھ چکی تھی جی میں ٹھیک ہو شکریہ پوچھنے کا نہیں بیٹا شکریہ والی تو کوئی بات نہیں اچھا اب ہمیں بھی اجازت آفیس کھلا چھوڑ کر ادھر کو بھاگ آئی تھی پاگل سی ہے اب تمہیں دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی ہے تم تو ماشاءاللہ سے آنے لگ رہے کوئی اچھل کود نہیں کوئی شوخہ پن نہیں پر بیٹا بیوی تمہاری تو دن رات کام 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 کی مشین ہے اب دیکھو تمہاری بھی سنتی ہے یا کیا بنتا ہے وہ اس پر کچھ نہیں بولا ڈرائیور آپ لوگوں کو چھوڑ آئے گا جہاں جانا ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارا رکشے والا باہر ہی انتظار کر رہا ہوگا فائزہ نے بتانا ضروری جانا بھا جی وہ تو عرفہ لے گئی چلو یہ بھی اچھی رہی اپنے گھر میں گاڑیاں اور گئی ہمارے رکشے میں جہانداد نے ان لوگوں کو مائی سوریہ کے حوالے کیا جو انہیں بہتفاظت کاری اس کے بعد گیٹ سے نکال کر واپس آئی اپنی بیگم صاحبہ کے رویے پر تو حیرت حیرت نازل ہو رہی تھی وہ آفیس کے لئے نکل آ رہا تھا جب رفاقت آیا سر میڈم نے پچاس سات لے لیا پچاس گھر پر مائی کے حوالے کرنے کا کہہ گئی ہے جہانداد کوشش کر رہا تھا غصہ نہ آئے آخر سالوں کی پریکٹس تھی جو آج کام آ رہی تھی وہ رکشے میں پچاس لاکھ لے کر سات لے کر گئی ہے رفاقت پہلے سے ہی تشبیش میں مبتلا تھا جی سر پر میں ان کے پیچھے گیا تھا یہاں سے سیدھی بینگ گئی ہے چلو خیر جو بھی میرا رستہ چھوڑو اور جو حکم آپ کی بیگم صاحبہ نے کیا ہے وہ بجال آئی ہے رفاقت کو وہیں چھوڑ کر ڈرائیور کے ساتھ نکل گیا جو کہ باجی لوگوں کو چھوڑ کر ابھی ہی واپس آیا تھا اپنا وہیں عام سا بیک کندے پر ڈالے نظر کی آنکھ آنکھوں پر رکھے اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ چلتی وہ ریسیپشن پر رکے بھی نہ سیدھی اندر باس کے آفیس کے جانے بڑی جو ڈیسک پر مجھول لڑکی تقریباً بھاگتی اس کے تک آئی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے میں ہم تمہیں کام سفاری کر چکی اور حکم دیا کہ اب تم یہاں نظر آو تو گارز کو بلا جائیں وہ لڑکی ایک ہی سانس میں اپنی ساری بات کہہ گئی اس کے قدم رکے تو وہ لڑکی اس کے ساتھ ٹکرا گئی کیونکہ بالکل پیچھے ہی آ رہی تھی اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرو شمائلہ ورنہ نوکری سے ہاتھ دو بیٹھو گی تم اس وقت اس کمپنی کی ملازمہ نہیں بلکہ مالک کی بہت سے مخاطب ہو گارز تو دور ان کا باپ بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا اس لیے جا کر آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھو ہاں چاہو تو اپنی باس کے لیے ٹھنڈا جوس بھیجوا دینا اس کا پارہ مجھے دیکھ کر ہی آئی ہونے والا ہے دروازے پر ہلکہ نوک کر کے اجازت کا انتظار کی بغیر ہی اندر آگے اسلام علیکم ساسو ماں کیسی ہیں آپ کے قریب آ کر آپ کو پپی ضرور دیتی مگر آپ کی لپسٹک کا رنگ بہت تیز ہے میں نے تو سوچا سرپرائز دوں گی پر آپ کے چہرے پر اُبلتے خون کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے پہلے ہی میری وکٹری کی خبر آپ تک پہنچ چکی ہے کہیے پھر کیسی رہی بازی پھر دوس بیگم نے اپنی نفرت غصہ اور حکارت کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ شاتی نکلی میں نے تو تمہیں بہت انڈر ایشٹی میٹ کیا ہے مگر یہ ضرور بتا دوں اگر دولت کے لالچ میں پھسلی ہو تو یاد رکھنا اس لڑکے کے پلے اپنا کچھ بھی نہیں میرے شوہر کا تنخواہ دار ملازم ہے ہاں ہاں وہیں دو ٹکے کا تنخواہ دار ملازم جس کو اپنے بیٹے کے رستے سے ہٹانے کی نیت نئے پلان بناتی رہتی ہیں اگر اتنا ہی غیر ایم ہے تو کیوں اس کو اتنا سوچتی ہیں میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے تمہیں نکال دیا گیا ہے لہٰذا تم جا سکتی ہو حالت دیکھئے ذرا آپ نہیں میں تو اپنا کچھ بتانے آئی تھی مگر آپ تو کچھ سننے سے پہلے ہی مرنے والی ہو گئی ہیں پر فکر مت کیجئے گا میں آپ کے میاں کے بھتیجے کا آپ سے دل و جان سے خیال رکھوں گی آفٹر آل وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کے بالکل اُٹ بھی اس لئے میری اور اس کی بڑی اچھی بننے والی ہے جہاں تک رہی یہاں کام کرنے کے بعد تو میں میرے پاس میرے اپنے میاں کے دفتر ہیں میں آپ کے ساتھ سر کیوں کھپاؤں گی بہت ذرا میک شور کروا دیں کہ میرا اکانٹ فریز کروانے کی کوشش نہیں کرنی بیگ میں سے ایک نفیسہ گولڈن اور بلیک وزٹنگ کار سے کچھ بڑے سائز کا کار نکال کر اس کی میز پر سامنے رکھا میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا وار آپ ہی کے موہ پر ماروں گی یہ ولیمے کا کار ہے اپنی بیٹی سانیا کو ضرور لائیے گا بھائی بھائی ساسو ماں ہوائی کس دیتی ہوئی فردوس بیگم کو جلنے کننے کو چھوڑ کر ہستی ہوئی نکل آئے وہ تو پہلے ہی جب سے علم ہوا تھا کہ مجتبہ نے دونوں کا نکاح پڑھوا دیا کتنی دفعہ مجتبہ سے ہی الج پڑی تھی کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی پہلے ایک مسئبت سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی اب ایک نئی پیدا ہو گئی سانیا نے الگ سردر لگا رکھی تھی جس اکل کی اندھی کو جہانداد کے سوا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا تھا رات سے یہ سانیا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی ابھی بھی لاکھ نفرت کے باوجود وہ کار کو ہاتھ میں پکڑ کر سوچ رہی تھی شاید سانیا کا ولی میں مجانہ ہی ضروری ہے جہانداد کے ساتھ دوسری لڑکی دیکھ کری وہ سکتا اس کا تلسم ٹوٹ جائے صبح سے خالی میدے میں معمول کی طرح کافی کا ایک کے بعد ایک کپ خالی ہو رہا تھا ایسا خاص کرتب ہوتا جب دل و دماغ میں کوئی الجنم گھوم رہی ہوتی اور وہ خود کو بری طرح کام میں گھر کر کے ہر فکر سے پرار رونتا بڑے کالے فریم والی اینک وقتن فوقتن ناک پر آتی پھر دوبارہ بالوں پر اٹکا دی جاتی جب سامنے پڑھی فائل پڑھنا ہوتی تو آنکھوں پر اور جب کمپیوٹر کی سکرین چھاننا ہوتی اینک ناک سے اوپر سفر کر جاتی ایک پینسل پونی والے بالوں میں ڈوبی ہوئی تھی دوسری ہاتھ میں گھوم رہی تھی سامنے پڑھی فائل کو وہ اچھی طرح دیکھ چکا تو سائن کر کے ایک طرف ڈال دی دوسری فائل کی جانب ہاتھ بڑھائی تھا جب اس کی پی اے نے ہلکا سا دروازہ بجا کر سر اندر نکالا معذرت چاہتی ہوں سر باہر آپ کے انکل آئے ہیں اس نے گھرتی و نظر اپنی پی اے پر ڈالی اور پینسل فائل پر پٹک کر کھڑا ہو گیا مس مارا میں نہ جانے کتنی دفعہ یہ بکواس کر چکا ان کو باہر مت روکا کریں سیدھا اندر بھیجا کریں وہ بیچاری رو دینے کو تھی سر میں ہر دفعہ ان کی منت کرتی ہوں کہ وہ باہر مت روکیں پر وہ کہتے ہیں پہلے صاحب جی سے اجازت لے کر آو وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اچھا جائے یہ بھیجی ہونے وہ خود بھی آ کر دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا اور ایسا ہر دفعہ ہی ہوتا تھا کچھ لمحے بعد سوٹڈ بوٹی سے سیر مجتبہ فریم میں ابرے دونوں چچا بھتیجہ نے مسائفے کیا آپ یہ سب کر کے مجھے میرے سٹاف کے سامنے بے عزت کرنے سے باز آ رہے ہیں یا میں آپ کو اپنا سطیفہ پیش کروں برخوردار اس وقت تو میں پہلے ہی بڑا شرمندہ ہوں مزید کوئی تیر مت آزمہ ہوں ان کی بات سمجھتے ہوئے ایک مجروع سی مسکرہات اس کے لبوں پر پھیل گئی مجتبہ نے ایک تاہرانہ سی نگاہ اس کے ورکنگ ڈیسک پر ڈالی ماشاءاللہ تین عدد خالی کپ یقیناً ابھی تک لنچ تم نے بھی نہیں کیا چلو میری ایک دوست کے ساتھ لنچ میٹنگ ہے تمہیں لینے کوئی آیا تھا چلے سرجو اکم یہ اپنا چشمہ ٹھیک کرو اور بالوں میں پسائی ہوئی پونی بھی نکالو پرائیملی کے استاد لگ رہا ہوں اس نے چونکر سر ٹرٹولا آدھا گھنٹہ پہلے میں اس پینسل کے پیچھے اتنا خوار ہوا ہوں کئی نہیں ملی ہاں اندازہ ہو رہا ہے کہ آج ذہن روٹین سے ہٹ کر زیادہ حاضر ہے اور یہ سب ہے بھی میری وجہ سے مگر جو سٹیپ میں نے کل رات لیا وہ لینا ضروری تھا خیر اس وقت تو پیٹ پوجا ضروری اور میں یہ بتا دوں بل دینے کو میرے پاس فقط چند ہزار بچے ہیں دونوں چچا بتیجہ ساتھ ساتھ چلتے لیفٹ سے نکل کر پارکنگ کی جانب جا رہے تھے اس اچانک گھربت کی وجہ جان سکتا ہوں جی بالکل جان سکتے ہیں اصل میں میرے چچا ملین ایر ہے اپنی حصیت کے مطابق انہوں نے ناچیز کے نکاح کا مہر مقرر کر دیا بیوی نے پہلا مطالبہ ایک گرینڈ پارٹی اور حق مہر کا کیا سبہ کروڑ جیب سے نکالنے کے بعد باقی صرف ریز گاری بچی ہے مجتبہ کا کہکہ بڑا جاندار تھا آتے ہی حق مہر مانگ لیا اوہ یاس سر ایک دن نکاح دوسرے دن مطالبے تیسرے دن طلاق شو آن ہے خیر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جی تو اور آپ کیا امید کر رہے ہیں کم از کم طلاق تو نہیں میرے خیال میں یہ موضوع کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھنا چاہیے گاڑی وہ چلا رہا تھا ہنکو پر اب کالی اینک تھی تو تم مجھے معاف نہیں کر رہے ہو اس نے گردن موڑ کر ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا آپ جانتے ہیں مجھے کبھی بھی اپنے بارے میں کیے گئے آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں ہوا وقت کا واہ میرے آج تک کا ہر فیصلہ آپ نے لیا ہے اور بہت خوب لیا ہے مگر چچا شادی ایک الگ چیز ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کبھی نہ تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیوں میرا اتنی درخواست کے باوجود آپ چچی کو میری طرف سے بے فکر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ سانیہ کے میری جانب چکا اسے خوف زدہ تھی حالانکہ چچا آپ گوائے میں سانیہ سے تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں سانیہ تو مجھے بڑی عزیز ہے بھلا اس کے ساتھ کوئی ظلم کیوں کروں گا چچی کو اس نئی لڑکی والا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا مجھتبہ نے گہرا سانس خارش کیا ایک بات یاد رکھو جانداد کہ اگر میں اپنی بیٹی کو واقعی تمہارے قابل سمجھتا تو فردوس تو دور اس کا باپ بھی مجھے میرے فیصلے سے نہ اٹھا سکتا تھا میں اپنی بیٹی کے مزاد سے واقع ہو ایک وقت میں جو چیز بڑی زید اور فرمائش سے رو رو کر مانگتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ اسے یہاں وہاں ٹوٹنے کو پھینک دیتی ہے میری فیملی کی وجہ سے جتنی ٹوٹ پور تمہارے اندر ہو چکی ہے وہیں رفو ہو جائے تو کافی ہے مزید کوئی قطن گنجائش ہی نہیں اگلے چند منٹ گاڑی میں خموشی چھائی رہی بوجل سے خموشی مجھتبہ کی بتائی جگہ پر جس وقت وہ گاڑی پار کر کے چچا کے پیچھے گاڑی سے نکل رہا تھا این اسی لمحے ایک رکشہ وہاں پر رکھا ریموٹ سے گاڑی لوگ کرتے ہوئے جہانداد کی نظر بلا رادہ اٹھی پھر چند سیکنڈ تک پرٹ نہ بھول گئے کیونکہ رکشے سے نکلنے والی کوئی اور نہیں مز ارفہ تھی جس اعتماد سے اردکرٹ کو اگنور کرتی وہ سی ریسٹوران میں گئی چاہوں لوگوں کی بوکنگ تھی جہانداد کا دل اشش کر اٹھا دل میں سوچا یہ بھی شکر ہے کہ چچا اپنی بہو کی شکل سے نواقف ہے ونائے میں ہی بیچارے مزید شرمندہ ہوتے مگر یہ کیا جس میز تک ویٹر نے رہنمائی کی نہ صرف میس سرفہ وہاں موجود بلکہ گود میں کوئی ڈائری کھولے گلم سے جلدی جلدی کچھ لکھ رہی تھی ابھی وہ اپنی کنفیوزن سے نکل نہیں پایا تھا کہ چچا کا بزنس وقیل بھی اپنا موٹھا سا بیگ اٹھا کر حاضر ہو گیا اس نے سوالیاں نظروں سے چچا کو دیکھا اور وہاں ایک بار پھر لا تلکی اور خموشی پائی جیسی کل رات کو دیکھی تھی دل ہی دل میں یا اللہ خیر بولتا بیٹھ گیا پہلوں میں کہنے کو بیوی بیٹھی تھی مگر اجنبی تھی اب اتنے کمزور حساب کا تو وہ کبھی چھوٹی عمر بھی منا تھا کہ اپنی سوچ اگڑے کو آسانی سے پڑھنے دیتا لنچ ایک بزنس لنچ جیسا ہی محسوس ہوا آگری الکی پل کی باتجیت کے دوران کھانا کھایا گیا غیر معمولی پن تب ہوا جو برفہ نے بڑی صفائی سے اپنی پلیٹ میں موجود سارے مشروم جہندات کی پلیٹ میں منتقل کر دی جنہیں وہ زہر مار کر گیا بعد میں جہندات کے لیے بریانی کے ساتھ آنے والا رائتہ اٹھا کر چمچ کے ساتھ کھا گئی جس پر جہندان نے ایک ترچی گورتی نظر اس پر ڈالی جو اس کے جانب دیکھ بھی نہیں گئی تھی مشتبہ یا ان کے وکیل نے شاید نوٹ تو کیا ہوں مگر بظاہر وہ اپنی ہی باتوں میں مگن نظر آئے میٹھے میں سب نے اپنی اپنی پسند سے آئیک سکریم چونی عرفہ نے مہنگو اور ٹروپی ٹروپیلکل لی تھی مشتبہ اور ان کے وکیل نے سٹرابری جبکہ جہندات نے پستا اور کلفی چونی عرفہ نے مشتبہ کے سوال کو جواب دیتے وہ اپنے چمچ سے نوالہ جہندات کے پیالے میں سلیا جہندات نے ایک شرمندہ سی نظر ارتکیر ڈالی آیا کون کون اس ندیتی کے حرکتوں سے باقی پھوا ہے مگر افسوس ایک تو اس کا انداز ایک کاربائی انتہائی سادہ بے ضرر دوسری صورت بھی بیسی مہنمونی سے یقین تو دور کی بات کوئی شک بھی نہیں کرتا بڑے دھرلے سے اس نے جہندات کا پیالہ اس کے سامنے سے اٹھا کر اپنا اس کی جگہ پر رکھ دیا مگر جہندات نے کھانے سے ہاتھ گہنچ لیا اچھا بسرہ صاحب کیا خیال ہے جب تک چاہے آتی ہے آپ بچوں کے دستخط لے لیں سید مجتبہ کے کہنے پر بسرہ صاحب نے اس بات میں سر علاقت ہوئے ٹیشو سے ہاتھ ساف کرنے کے بعد اپنے بیک سے دو فائلے برامت کی جہندات کے اندر کوئی خطرے کی گھنٹی بجی تھی جبکہ عرفہ کا سارا دھیانہ بھی تک آئسکریم میں ہی تھا کیسے دستخط مجتبہ نے ایک نظر جان سے عزیز بھتیجے پر ڈالی جہندات جس مل میں تم بیٹھتے ہو وہ میں نے تمہارے نام کر دیا جس گھر میں تم رہتے ہو وہ تم دونوں کے نام کر دیا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کی آواز میں صدمہ تھا جہندات مجھے ایسا کرنے سے کون رو سکتا ہے کیا یہ فیصلہ آپ نے اپنی بیوی بچوں کی مرضی سے کیا حق دار کو اس کا حق دینے کے لیے مجھے کسی سے کچھ بھی پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرہ آپ کی جائدات پر کوئی حق نہیں ہے میں صرف آپ کا ایک تنخواہ دار ملازم ہوں اور بس بلکل ٹھیک کہہ رہا تمہاری میری جائدات پر کوئی حق نہیں ہے مگر تمہارے باپ کی جائدات پر بھی تمہارے سوا کسی کا حق نہیں ہے یہ جو مل ہے یہ میں نے تمہارے باپ کی حصے کی زمین بیچ کر لگائی تھی تم نے دن رات کی میند سے اس کو کامیابی کی انتہا تک پہنچایا اور میں اس کے اصل مالک کی حوالے کر رہا ہوں مزید کوئی بات نہیں کوئی سوال اور جواب نہیں مگر چچا آپ آج کل اپنا ہر فیصلہ ہوں یوں اجلت میں کیوں لے رہے ہیں اجلت are you kidding me جہانداد اپنی عمر یاد ہے میں بڑھاپے کی سیڑھیاں اتر چکا ہوں آج آنکھ بند ہو جائے یہ لوگ تمہیں ہر چیز سے مکھی کی طرح نکال کر بے دخل کر دیں گے اس لئے جو میں کر رہا ہوں وہ میری زندگی میں ہی ہونا ضروری ہے تمہاری شادی کی فکر بھی اتر گئے اب یہ معاملے سلج جائیں تو میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں رائے گا سچا یار مجھے جب کچھ چاہیے ہی نہیں تو آپ زبردستی نہ کریں اب کہ وہ بولی جس کا جہانداد کے خیال میں اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ تھا تمہیں کیوں کچھ نہیں چاہیے کیا چاہتے ہو کہ کل کو ہمارے بچے تمہاری تنخواہ پر ہی دھو کر گزر بسر کریں ایک آئی فون کی قیمہ جانتے ہو کتنی ہے اگر تین بچے بھی ہوئے تو تینوں کو ایک ایک لے کر دو گے پھر ان کی تعلیم کی خرچیں مجھ سے امیر نہ رکھنا کہ بڑا سبر شکر کر کے جو آگیا اسی میں گھر چلاوں گی بچہ ہتر ہزار میری مہانہ آمدنی ہے تمہاری اس سے ٹرپل ہونی چاہیے میرے بچے باہر سے بھی ڈگریان لینے جائیں گے اور ایسا دو طرح کے لوگ ہی کر سکتے ایک وہ جو انتہائی لائک ہو اور ساری تعلیم سکولرشپ پر حاصل کریں دوسرے مل آنرز یا سیاست دانوں کے بچے چلو آج تم مل آنر بن گئے میں سیاست میں آ جاتی ہوں مجھتبہ نے کہکہ مارتے گئے گلم چہندات کے ہاتھ میں تھمایا چلو بچوں کے اببا بنو مل آنر بے بسی کی انتہا تھی بولا کچھ نہیں لگ بھینچ کر عرفہ کو ایک گھری سے نوازہ اور دستخط کر دیا گھر کے کاغذات دونوں کے نام ہوئے مسٹر اور میسیل جہانداد مرتضی مگر سائن بس جہانداد کے ہوئے کیونکہ بیگم صاحبہ کو اچانک سے اپنی اپائنمنٹ یاد آ گئی تھی اوکے انکل میں چلتی ہوں تینکیو سو مچ لنج کے لیے بڑا مزے کا تھا میں نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوا تھا شاید اس لیے بھی زیادہ مزے کا لگا اور ہاں بسرا صاحب کل پارٹی ہے آپ بھی ضرور آئیے گا انکل آپ کو تو وہاں استقبالیاں سمالنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اپنا میلونر غصے میں میرے سے بدلہ لینے کی نیت سے میری پارٹی سے ہی غائب ہو جائے تو اس صورت میں سب آپ کو سمالنا پڑے گا باقی باتیں پھر ابھی میں ایک انٹرویو کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں اللہ حافظ کہتی ہوئی ہی یہ جا وہ جا نہ جانے کس چذبے کے تاعت وہ اپنی جگہ سوٹ کر گلاس وال کے قریب آیا تھا جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا رکشے والا وہی انتظار میں ایک طرف جھاؤں میں موجود تھا وہ آنکھوں پر گہرے شیشے لگائے رکشے میں سوار ہوئی رکشے والے نے مر کر کچھ پوچھا کیک ماری اور پٹ پٹ کرتا دھوا وہاں سے غائب ہو گیا گہرہ سانس کھینچتے ہوئے وہ کھڑکی سے ہٹ گیا لنج کی پیمنٹ مجتبہ کے بہت اسرار کے باوجود اس نے خود کی تھی واپسی پر ان کو ان کے دفتر چھوڑ کر اپنے دفتر آیا تو گھر اور فیکٹری کے غاقزات ساتھ تھے سارا کچھ ایک طرف ڈال کر اپنے کام میں مگن تھا جب پی اے والا بزر بجا دوسری لائن پر وہ پہلے سے کسی کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے میں مصروف تھا اگر ارجر نہ ہوتا تو پی اے کی کال نہیں آنی تھی اس نے لائن ہولڈ پر رکھ کر دوسرا رسیور اٹھایا جی مصر اسمارہ فرمائی ہے سر آپ سے ملنے میں سانیہ آئی ہے سانیہ مجتبہ بھلا وہ اور کوئی سانیہ کہاں سے ٹپک نہیں تھی ظاہر ہے وہیں تھی جی سر آپ کی کزن سانیہ سائبہ مل گئے یار یہ کدھر آگئی ہے کیا غصے میں لگ رہی ہے نئی سر پر کافی سنجیدہ لگ رہی ہے آنکھیں گلاسز کے پیچھے چھپیاں پر ناک سے لگتا ہے روتی رہی ہے اب وہ بولا تو آواز میں حکم تھا مصر اسمارہ میں اس وقت بہت اہم میٹنگ میں ہو اگلے آدھے گھنٹے تک میرے فارغ ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں سمجھ گئی ہیں جی سر میں بتا دیتی ہوں ساتھی لائن ڈڈ ہو گئے مگر چند سیکنڈ کے لیے کیونکہ بیل دوبارہ سے ہوئی جی سر وہ کہہ رہی ہے بڑا ضروری کام ہے اس لئے دو گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑا تو وہ آپ کو ملے بغیر نہیں جائیں گے تت تیری یار اوکے چائے وائے کا پوچھو اور انتظار کرنے دو جی سر دونوں فون واپس ڈال کر اس نے اپنا سر آتوں میں تعم لیا اپنے کیا شاندار دن چل رہے ہیں کل آؤٹ آف بلو شادی ہوگی آج یہ لڑکی نہ جانے کون سے حساب بباق کرنے آئی ہے اللہ پاک تو ہی عزت رکھ لے اپنا موبائل اٹھا کر اگلا نمبر ملایا دوسری بیل پر ہی جواب مصول ہوا اسلام علیکم سر رفاقت صاحب آج آپ کس مشن پر دفع ہیں کیا آپ آفیس کا کوئی ہوش ہی نہیں وہ شرمندہ سے بولا سر وہ کل کی پارٹی کے انتظامات دیکھ رہا ہوں اچھی بات ہے آخر برطانیہ کی ملکہ کا ولیم ہے کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے سر ہم ملکہ برطانیہ کو کیا سمجھتے ہیں ہمارے لدی تو آپ ہی پرنس ویلیم ہے جہانداد نے تحصوف سے سڑھلایا پرنس ویلیم کے کچھ لگتے باہر وہ آئی بیٹھی ہے کون میسیس جہانداد واہ کیا بات ہے جناب کی میسیس جہانداد کے کچھ لگتے میں ثانیہ کی بات کر رہا ہوں پر ان کو آپ سے کیا کام پڑ گیا مجھے کیا پتا کچھ علم ہو کہ تمہاری وہ اٹھ پٹانگ سی مالکین میس عرفہ اس وقت کہاں پائی جا رہی ہیں سر میری آخری معلومات کے مطابق لنچ انہوں نے آپ کے ساتھ ہی کیا تھا اس کے آگے کا علم نہیں تمہارے پاس اس کا کوئی فون نمبر ہے جس پر اس کو ابھی ڈھونڈا جا سکے میرے پاس تو نہیں ہے مگر میں ان کی دوست کے ساتھ ایک جگہ سے ان کا کل کے لیے جوڑا اٹھانے آیا ہوں آپ کہیے تو ان کی دوست سے نمبر لے لیتا جلدی کرو پھر میرے پاس زیادہ وقت نہیں اگلے دو منٹ پہ مجھے نمبر فارورڈ کرو فون رکھ کر بے چینی سے ڈیسک بجانے لگا ایک منٹ بعد ہی میسیج کی ٹون بجی نمبر دیکھتے ہی ڈائل کر دیا بیل جاتی رہی جاتی رہی جاتی رہی ایک بار دوسری بار تیسری بار کاٹ کر ملایا وہ ہی سین جاری تھا جب اچانا غصے سے بھری آواز ابری بس لوگوں کے ہاتھ پون کے آگیا خود کو اکل اکل ہی سمجھنا شروع کر دیا ایک دفعہ پر کسی نے پون نہیں اٹھایا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ یا تو مصروف ہے یا پون اس کے قریم نہیں اکل مندی کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ انسان میسیج چھوڑ کر پون کی جان خلاصی کرے پر نہیں جی ملائے جانا ملائے جانا اب بولو بھائی کس کو میرے بغیر قبض ہوئی ہے کیسے علاج کروں چہندات نے حقیقتا اپنا سر پیٹ لیا اٹھلی کے ماتے سے ٹکرانے کی آواز دوسری جانے پر شاید سنیں گے سر پر ہاتھ مارنے سے کچھ نہیں ہونے والا اٹھ کر دیوار میں سر مارو اور اب بول بھی چکے کون ہو اور کہاں سے چہندات بول رہا ہوں آواز میں دنیا بھر کی شرمنگی تھی دوسری طرف وہ اتنی ہی بہارے گلو گلزار ہو گئی ہائے میں صد کے جاؤں زندگی میں پہلی دفعہ مجھے میرے شہار کی کال آئی ہے کوئی مجھے ہوش کی دنیا ملائے کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں ابھی تو تین گھنٹے پہلے ہم لوگ ملے تھے ابھی سے میری یاد اس قدر آنے لگی کہاں سے نمبر ڈھونڈ کر کال کی چہندات کا دی جا جی جا واقعی اپنا سر دیوار میں دیمارے آگے کھڑا پچھے کھائی درمیان میں ایک پیچارے کی شامت آئی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ہائے میرے گناہگار کان کیا سن رہے چہندات مرتضی کو میری مدد درکار ہے تم اپنے یہ ڈرامے بند کر کے دو منٹ سنجید کی سے میری بات سن سکتی ہو یا پھر میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے فون رکھ دوں اچھا بھئی بولو کیا چاہتے ہو باہر میری قزن مجھ سے ملنے کو آئی بیٹھئے میں اسے تنہائی میں ملنا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے بھی ہو اگلے دس پندرہ منٹ میں میرے آفیس آؤ اور مجھے اس صورتحال سے بھائی فازت نکالو آہا تنہائی میں ملنا نہیں چاہتے ہو کیا وہ تمہاری جوانی کا نجائز فیضہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے اگر تم نے سنا ہو میں نے کیا کہا ہے سنجید کی سنجیدگی کی ضرورت ہے فضول کوئی سے پرہیز کیا جائے وہ اگر یہاں یوں آئی ہے تو یقیناً وہ سب کہنے آئی ہے جو آج تک دل میں لیے گھوم رہی تھی اور میں ایسا ہرگز ہرگز نہیں چاہتا ہوں تم ایسا کیوں نہیں چاہتے ہو میں شرط لگا کر کہہ سکتے ہو دل ہی دل میں تم بھی اس پر مرتے ہوگے پلیز خاتون کانو کی محل نکال کر سنو تمہاری میری کوئی یاری نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسے جوک بازی کرو سیدھے سے بتاؤ آ سکتی ہو یا نہیں اور اس وقت تو ویسے بھی اندیرہ ہونے والا ہے تم ہو کہاں یہ سمجھو کہ تمہیں پہلے ہی دن ایک اجنبی حسینہ کی فکر ہو رہی ہے اگر اجنبی حسینہ ٹو دا پوائنٹ جواب دے دے تو بڑی نوازش ہوگی میں انٹرویو کے لئے شہراز بلازہ گئی تھی ادھر سے پیدل آ رہی ہوں اس طرف کوئی اتنی زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے کہ وہ تمہارا رکشاہ کی در گیا دوسری طرف وہ اس کے انداز پر اسی وہ مجھے یہاں اتار کر چلا گیا تھا تم میرے آفیس کے قریب ہی ہو اپنا موجودہ مقام بتاؤ آگے میں تمہیں گائٹ کر دیتا ہوں میں آنے کے لئے راضی ہوں گی تو پتہ بتاؤ گے نا اگر راضی نہیں ہو تو کیوں میرا وقت برباد کر رہی ہو ڈیل ہوئی ہے صبح میں نے تمہاری مدد کی تھی اب مجھے مطلوب ہے اور تم نا کیسے کر سکتی ہو آنے کی ہاں صرف ایک شرط پر کروں گے تم کوئی کام شرائط کے بغیر بھی کرتی ہو یا نہیں ایسا بے وقوف لوگ کرتے ہیں اور میں ہرگز بے وقوف نہیں ہوں اچھا بھائی بولو کیا نئی شرط ہے اس نے جیسے ہار ماننی اب ہوئی نا بات شرط نمبر ایک کل کے فنکشن میں تو مجھے اپنے گھٹنے پر بیٹھ کر ڈائیمنڈ کی رنگ پہنا ہوگے شرط نمبر دو میرے ساتھ ڈانس کروگے to be very honest انتہائی فضول اور بیہودہ تیرین شرائط ہیں ڈانس مجھے آتا نہیں and forget about ڈائیمنڈ کیونکہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی ویسے ہو تم بڑی لالچی عورت پہلی بات تو یہ کہ مسٹر ڈوش بیگ ناچنا اور رونا ہر کسی کو آتا ہے کنگلے آدمی مت نینا پیسے رنگ میرے خرچے پر سہی پر اپنی اس ڈائن چچی کے سامنے دنیا جہان کا پیار اپنی آنکھوں میں بھر کر مجھے دیکھتے ہوئے پہنا تو سکتے ہونا لگتا ہے رومینس یا تو پڑتی بہت ہو یا دیکھتی ہوگی نہیں دونوں اندازے غلط ہیں میرے پاس ایسی فضولیات کا وقت نہیں ہوتا اگر یہ سب فضولیات ہیں تو زبردستی منوا کیوں رہی ہو زبردستی تو نہیں اگر تمہیں نامنظور ہو تو خدا حافظ ساتھی فون بند ہو گیا دان پیستے ہو اس نے نمبر واپس ملایا تیسری بیل پر جواب آیا تم نے میری کال کارڈ دی تمہیں جب ڈیل ہی منظور نہیں تو فائدہ بات کرنے کا اچھا ٹھیک ہے سوچوں گا مگر ابھی تو میری مدد کرو میں تمہارے آفیس کے باہر کھڑی ہوں اپنے کسی ملازم کو بھیجو جو مجھے اندر کا راستہ سمجھا سکے تم آل ریڈی ادھر ہو اچھا رکھو باہر ہی میں آتا ہوں موبائل کام سے لگایا وہ بیک ڈور کھول گئے آفیس سے نکلایا پانچ منڈ لگے اسے مین گیر تک جاتے وہ وہاں کھڑے گار سے باتے بھگھارنے میں مصروف نظر آئی دور سے ہی اسے اشارہ کر کے متوجہ کرتا ہوا مڑایا وہ واپس آفیس کے اندر آیا تو ایک منڈ بعد وہ بھی اسی راستے سے اندر آئی پیروں میں ٹرینرز کندے پر بھاری بیک ایک ہاتھ میں ٹیشو دوسرے میں پانی کی ڈیڑھ لیٹر کی آدھی کھالی بوتن آتے ہی سارا سامان چاہندات کے ڈیسک پر پھینکا تم نے مجھے یوں چورو کی طرح کیوں اندر بلایا کیا میں سیدھے راستے سے نہیں آ سکتی تھی نہیں یہ ساتھ واش روم ہے جاؤ موہا دو کر اپنا علیہ ٹھیک کر کے آؤ پھر میں سانیہ کو اندر بلاتا ہوں کیا وہ بیچاری اب تک باہر انتظار کر رہی ہے ہاں تو اور کیا حد کرتے ہوئے ان کو بیچاری تمہاری کزن ہے اور غیروں کے ساتھ کہ جیسے اسے انتظار کروا رہے ہو وہ اس کی ارئے ارئے نظر انداز کرتی آفیس کا مین ڈور کھول کر باہر نکل گئے وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر رہا گیا پھر خیال آنے پر عرفہ کا بیگ اٹھا کر دیسٹ سے نیچے رکھا جو کہ کافی بھاری محسوس ہوا تھوڑا سندر جھانکا تو ایک جہاں عباد نظر آیا پہلی نظر محرون خسے پر پڑی بڑی عجیب مخلوق سے واسطہ پڑ گیا اپنا جانے باہر کیا گل کھلاتی ہے تب ہی وہ سانیہ کے امرائی میں انچہ انچہ بولتی وہ واپس آئے جہندات پر نظر پڑتے ہی حیرانی سے بولی ارے تم میٹنگ سے فارغ ہو گئے چلو اچھا ہے دیکھو تو سانیہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی وہ اس کی ایکٹنگ پہ حیران رہ گیا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اسلام علیکم سانیہ سوری تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا سوری کی تو کوئی بات نہیں میں ہی بغیر اطلاع کے آ گئی تھی سانیہ ڈارلنگ don't be so formal جہندات تمہارا بھائی ہے تمہیں اسے ملنے سے پہلے کسی پیش کی اطلاع کی ضرورت نہیں ہے پلیز بیٹھو اور مجھے بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو وہ پوری طرح چھا گئی تھی جہندات کو بات کرنے کا زیادہ موقع ہی نہ ملا ہم لوگ ڈینر باہر کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ چلو عرفہ کے بات پر سانیہ نے باری باری جہندات اور عرفہ کے چہرے دیکھے نہیں میں آپ لوگوں کا پروگرام ڈسٹرپ کرنا نہیں چاہتی ویسے بھی میرا باہر کھانا کھانے کا مون نہیں ہے آخر جہندات بولی اٹھا کیا گیر ہو جیسی باتیں کر رہے ہو تم ہماری فیملی ہو بھلا فیملی کی وجہ سے بھی کبھی کوئی ڈسٹرپ ہوا ہے باہر نہیں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہم ادھر ہی کھا لیتے ہیں اس نے اپنی مرضی سے ہی کھانا آرڈر کر دیا تم لوگ گپ شپ لگاؤ میں جلدی سے مغرب کے فرض پڑھ لوں مزید کوئی موقع دیئے بغیر وہ واشروم کے جانے بڑھ گئے جہندات کو یقین آیا کہ آخر یہ کیا ڈرام ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے جس کا انتظار کر رہا تھا وہ پھر اس کو سانیا کے ساتھ چھوڑ گئی میں سوچ رہی تھی اتنی جلدی اور اچانک شادی جیسی تبدیلی کو نہ جانے آپ کیسے قبول کریں گے مگر خوشی ہوئی کہ آپ دونوں کی تو بڑی اچھی انڈیسٹیننگ ہے ایسے لوگ واقعی خوش قسمت ہوتے جن کو اپنی پسند کا ساتھی مل جائے جہندان نے شکر کیا کہ مینجور آ گیا تھا دو منٹ کے کام کو اس نے سانیا کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر پانچ منٹ تک کھینچ دیا جب کھانا آیا وہ بھی آ گئے ڈوبٹے کے حالے میں چپی بھیگے چہرے والی آتے ہی پہلے کھانا نکال کر سب کے سامنے رکھا پھر اپنی پلیٹ لے کر سوفی کے اوپر ٹانگے کر کے چوکڑی مار کر بیٹھنے کے بعد ہاتھ سے ڈال چاول پر ڈھیر ساتھ دہیں اچار اور سلاہ ڈال کر کھانے لگی سانیا تم کل ہمارے ولی میں پر پہ تو آوگی نا سانیا شاید خود کو سنبھال چکی تھی مجھے کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا ارے کیسے باتیں کر رہی ہو پوری فیملی کو بتا رکھا ہے پھر بھی اگر تم سپیشل انمیٹیشن چاہتی ہو تو ابھی لو پلیٹ میز پر رکھنے کے بعد اٹھی اپنا بیگ ڈونڈا جو کہ میز کے پاس فرش پر رکھا تھا مر کر دیکھتے ہو جہاں داد کو ایک گوری سے نوازا میرے بیگ میں دینیات کی کتاب ہے جسے تم نے ایسے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے وہ احران تو ہوا ہی پہش شرمنگی بھی ہوئی مجھے علم نہیں تھا اور تم کھانا چھوڑ کر کیا ہو ڈونڈ رہی ہو وہ بیگ کو واپس ٹیسک پر رکھنے کے بعد اندر سے ایک گورڈن اور کالا کارڈ برام کرتے ہوئے جہاں داد کی جانب برتبہ بولی ہنی یہ کارڈ اپنی طرف سے خاص طور پر ثانیہ کو لکھ کر دو جہاں داد کے ہاتھ رکھے مائنی خیز نکاحوں سے گہرائی تک بیوی کو جان چاہ جو کہ بڑی سنجیدہ نظر آئی ہاتھ بڑھا کر کارڈ پکڑ لیا الٹا سیدھا کر کے کارڈ کو دیکھا کوئی تحریر پہلے سے موجود نہیں تھی گورڈن اور کالے رنگ کے پھولوں کا فریم اور درمیان میں لکھنے کی جگہ کھالی رکھی گئی تھی جہاں داد نے ٹیشو سے صاف ہاتھ صاف کی اپنی جیمل لگا کلم نکالا مسٹر اور مسیج جہاں داد مرتضی کی جانب سے آپ کو دعوت ولیمہ کا خاص پیغام دیا جاتا ہے آپ کی عام سے ہمیں دلی مسررت حاصل ہوگی منجناب عرفہ اور جہاں داد مرتضی کالی سیاہی والے کلم سے جہاں داد کے ہاتھ سے لکھی وہ تہری واقعی سانیہ کے لئے خاص تھی آنکھوں میں نمی کے لئے وہ کتنی دیر اس کی خوشخط لکھائی دیکھتی رہے جہاں داد سر جکائے نادم سا بیٹھا تھا عرفہ نے آگے بڑھ کر سانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر زور کی جھپی دی سانیہ نے سارے بند توڑ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی جہاں داد نے اپنی جگہ سوٹ کر سانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی کیونکہ اس سے زیادہ اس کے پاس سانیہ کو دینے کے لئے اور کچھ نہیں تھا رات کے بارہ بجے دونوں اکٹھے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے جو آفیس میں جہاں داد اور سانیہ کے درمیان آکور صورتحال پیدا ہوئی خوب جی بھر کر رون لینے کے بعد سانیہ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی اسی کو ختم کرنے کے لئے عرفہ نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنا دیا اس وقت وہ لوگ فلم دیکھنے کے بعد جہاں داد کو اس کے گھر چھوڑ کر آ رہے تھے جہاں داد خموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا وہ بھی شرمائی سریعہ کو کھانے کے بارے میں منع کرتی اوپر آ گئی آج کا دن دونوں کے لئے ہی بڑا مصروفیت بھرا رہا تھا پریش ہو کر قضا پڑی جو ہی چہل قدمی کو ویلکنی پر نکل آئی خموش چاندنی رات میں چلتی ہوئی دھیمی دھیمی پروہ اپنے ساتھ مدھم سی ٹون لارہی تھی غور کرنے پر علم ہوا میوزیک کی آواز اپنے گھر میں سے آ رہی تھی سوچے سمجھے بغیر کمرے سے نکل آئی سیڑھیوں پر ابھی قدم رکھ گئی تھا جب کونے والے کمرے کا دروازہ ہرکا سا آواز نظر آیا آواز وہی سے آ رہی تھی بلہ شبہ وہ آبدہ پروین کی آواز تھی تیرے غم کو تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب سر رہ گزر چلے گئے یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئے یہیں داگ تھے جو سجا کے ہم سر بز میں یار چلے گئے تیری کج ادائی سے ہار کے شبہ انتظار چلے گئی میرے ذرف حال سے روٹ کے میرے غم گسار چلے گئے نہ سوال وسل نہ عرض غم نہ حقائتیں نہ شکایتیں تیرے اہد میں دل اظہار کے سبھی اختیار چلے گئے نہ رہا جنون روخے وفا یہ رسم یہ دار کرو گے کیا جنہیں بز میں عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گئے تیرے غم کو جان کی تلاش تھی تیرے جان نسار چلے گئے تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب سرے رہ گزر چلے گئے ایک ہی غزل دو تین بار دورا دورا کر لگتی رہی دو دفعہ سننے کے بعد وہ سیریاں سے اٹھی اور دھیمے دیمے قدموں سے چلتی ہوئی نیچے آئی دروازہ ہلکا سوا تھا اس نے تھوڑا اور کھل کر اندر جانکا سارے پردے ہٹانے کے بعد گھڑکیاں کھلی ہوئی تھی اسی فل سپیڈ پہ آن تھا وہ خود آڑا ترچہ مو کے بل بیٹ پر نبزانے گیرا ہوا تھا یا یہ کوئی خاص ہونے کا انداز تھا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کی میوزک فائل سے وہ غزر خود بخود بار بار چل رہی تھی وہ بڑے معمول کے انداز میں اندر آئے پردے برابر کیے بغیر سوچے سمجھے چہندات کے جوتے پھر موزے بھی اتار دئیے بے صد پڑے وجود نے تھوڑا اتجاج کیا کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا شرافت کا تقاضی نہیں ہے اس کا سوال کرنا عرفہ پر ثابت کر گیا تھا کہ وہ پوری طرح سے ٹن تو تھا مگر غافل نہیں تھا بڑے آرام سے بولی جیسے کہ جیسے کہ تم میری نیند کا فائدہ اٹھا کر میرے کمرے میں نظر آ رہی ہو مجھے اجنبی لوگوں کا میری ذاتیات میں دخل دینا اچھا نہیں لگتا اچھا تو پھر پہلے خود کو میرا اجنبی ثابت کرو عرفہ پلیز get out of my room عرفہ کی جیسے سنا ہی نہیں پہلے میوزک بند کیا اس کے اوپر ڈال کر مین لائٹ بند کر دی کمرے میں لیپ ٹاپ کی مدھم سی روشنی رہ گئی وہ لیپ ٹاپ گود میں لے کر وہیں سوفے پر جم گئی زیرے لگ خود سے کہہ رہی تھی کسی بھی انسان کے بارے میں جاننا چاہو تو یاد دو اس کا فون دیکھو یا پھر لیپ ٹاپ اور یہ جو آدمی ہے چہاندار اس کو جاننے کا اس سے اچھا موقع اور کب ملے گا لیپ ٹاپ کھلا پڑا ہے میوزک فائل میں زیادہ تر ایسے ہی دکھی گانے تھے زیادہ تو آفیس ورگ کی محفوظ تھا پھر نظر کے سامنے مائی لاسٹ ریون کے نام سے ایک فولڈر آیا ہے جس پر اس نے کلک کیا تو وہ فوٹو آلگم تھا جس میں چار تصویرے کے انتہائی خوبصورت خاتون کی تھی وہ دم بخود رہ گئی موٹی موٹی غزالی آنکھ کی خمدار ہونٹ دیمی سی تباہی مچاتی مسکراہت جوڑے پر لگے موٹیے کے پھول آخر کون ہے یہ حسینہ ایک دس گیارہ سال کا دبلہ پتلا سا لڑکا سب شرٹ کے ساتھ نکر نیلی نکر شرٹ پہنے ہوئے تھا مگر سب سے زیادہ قابل توجہ اس کی آنکھوں کی خاموشی تھی ایک جوہا وہ دس سالہ لڑکا اسی خوبصورت عورت کے ساتھ کڑا تھا اس کے علاوہ ایک مرد کی تصویر تھی جس کے چہرے پر اگر دہری اور بال تھوڑے بڑے ہوتے تو وہ بنا بنایا جہاں داد تھا کیونکہ اس کی آنکھیں بھی لائٹ براؤن تھی اس نے وہ تمام تصویریں آئی میل کے ذریعے اپنے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اسٹری مٹا دی کچھ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے وہیں آنکھ لگ گئے رات کے کمرے میں کو کمرے میں آتے ہی بٹکا کیادی سے زیادہ بہت ہے اندر پھینکتے ہی آواز پر سکون ہو کر نیند میں چلے گئے تھے کبھی کبھی تو کوئی یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر یہ زہر بھی اجاد نہ ہوئے ہوتے تو غم کے مارے کہاں جاتے جب آنکھ کھولی تو سر بڑا بھار ہی محسوس ہو آم طور پر شراب کی بدبو جینا حرام کرنے کا کام کر سکتی تھی مگر بٹکا کا یہ کمال تھا کہ سان سے بدبو نہ آتی سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹ پر اٹھ کر بیٹ گیا کمر میں اندیرہ تھا اور اسے کچھ یاد نہیں تھا ابھی تک کل والے کپڑوں میں ملبوس تھا اندیرے میں ہی اندازے سے واشروم تک گیا پورا آدھا گھنٹہ سر میں کھلا پانی ڈالنے کے بعد طبیعت پر اچھا اثر پڑا تھا باتھروم گاؤن اور سلیپر پہنے برام دعا ایک تولیے سے ہاتھ رگڑتے ہوئے اپنے فون سے وقت دیکھا صبح کے پونے چار ہو رہے تھے وہی سے ڈریسنگ روم میں آیا لباس پہننے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کے اپنے ماں باپ کیلئے خصوصی دعا کرتے ہوئے آج بھی ہمیشہ کی طرح آنکھیں بھیگ گئے کمرے میں واپس آ کر مین لائٹ جلائی تو سیدھی نظر سوفے پر گئی پہلے توہیلت سے قدم زمین پر چمٹ کر رہ گئے پھر ماتے پر تیوری آئی سوفے پر پڑی عرفہ کو دیکھتے کل کے سارے واقعات ذہن میں ایک دفعہ پھر زندہ ہو گیا یہ لڑکی اس کی نفس پر چھا رہی تھی جیسے کل ثانیہ والی صورتحال کو ہلکیا وہ قابل تعریف تو تھا مگر جو رات اس کے کمرے میں آنے والی حرکت کی وہ جہاں داد کی نظر میں درست نہ تھی وہی موٹ آ کر کسی مرد کے کمرے میں چل دینا انتہا درجے کی بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اپنے اندر ہی کہیں سے آواز آئی ہاں اگر وہ مرد اپنا شہر ہو تو سب جائز نہیں یہ شہر بیوی یا چوہے بلی والا کھیل میں میں نہیں کھیل سکتا آج کا دن نکل جائے آگے کا مستقل حل نکل آئے گا آخر پیسہ لے چکی ہے پر ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے مجتبہ چچا کے ساتھ اس کا کیا لین دین ہے ان کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہے جیسے اس کو پہلے سے جانتے ہیں سمجھ سے باہر ہے ہو کیا رہا ہے یہ لڑکی وہ مثال سچ کر رہی ہے کہ آپ مجھے بیٹنی کی اجازت دے لیٹنی کی جگہ میں خود بنا لوں گی پرسو تک میری زندگی میں دور دور تک اس کی سوچ گنجائش کچھ نہ تھی اور آج جگہ بنا رہی ہے جڑے بڑی تیزی سے پھیلا رہی ہے چلتا ہوا اس کے سر پر آیا تم جس کسی مشن پر ہو پتا تو لگ ہی جانا ہے چلو دیکھتے ہیں ڈرامے کا ڈراؤپ زین کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کمبر ڈال کر خود باہر نکلا ہے مائی سوریہ باہر ہال میں ہی جائے نماز بچھائے اپنی حاضری دینے میں مشغول تھی یہ اس کا ہزار دفعہ کا دیکھا منظر تھا مگر ہر دفعہ دل میں عجیب سا ضرور اتر تھا کسی اور کی یاد تازہ ہوتی تھی کچن سے اپنے لئے کافی کا بڑا سا مگ بنا کر لون میں نکلا ہے جہاں ہلکی ہلکی پو پھوٹنے کے ساتھ چڑیوں کا شور گھروں میں سب افراد کے ابھی مہوے خواب ہونے کی وجہ سے فضاء میں خاموشی کا راج تھا وہیں گیراج کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کافی کا کپ ختم کیا تھوڑی دیر بعد معامل کی طرح سوریہ مائی سوریہ اس کے ٹرینرز اور ہیڈ سیٹ سمیت ایم پی تھری پلیئر لاکر اس کے قریب رکھ کر کافی کا خالی کپ اٹھا لے گئی سلیپرز اتار کر ایک طرف رکھے ٹرینرز پہن کر چہل قدمی کرتا کانوں میں ہیڈ سیٹ لگا کر گیٹ سے باہر نکل گیا تیز میوزک دو گز دور کھڑے انسان کو بھی ساف سنائی دیتا دو تین منٹ تک تیز تیز قدم اٹھانے کے بعد دورنا شروع ہو گیا پورے تیز منٹ بعد اپنے سارے علاقے کا ایک بڑا سا راؤنڈ لگا کر واپس آیا دو ٹی شرٹ پسینے سے بھیک کی ہوئی اور سانس بری طرح پھول رہی تھی کمرے کی دروازے سے داخل ہونے سے پہلے ہی شرٹ کو کھینچ کر اتارنے کے بعد ہاتھ سے گولہ بنا کر بیٹ پر پھینکا ساتھی ہیڈ سیٹ اور ایم پی تیری پلئیر کیا اس کا رکھ ٹریسنگ روم کے جانب تھا جب اپنے پیچھے ہونے والی سرگوشی نے ایک جج اتنا صبح خیز ہے اتنا ایکٹیو لائف سٹائل لیڈ کر رہا ہے پھر اس کے باوجود جج کیوں ہے کمل اتار کر سوفے سوٹھی جہانداد کی اس جانب پوچھتی جو کہ عرفہ کی پھٹی آنکھوں نے دیکھا ہے روتو صدمے سے موہ کھلا کا کھلا رہا گیا جہانداد کو یک دم چھانے والی خموشی کی وجہ پن پڑھٹے بھی معلوم تھی تیزی سواشوں میں بند ہو گیا کتنی دیر تک بند دروازے سے سرٹیک آ کر عذیت سے آنکھیں میچ کر لمبے لمبے سانس بھرتا رہا باہر کڑھی عرفہ مرے وقت قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئے اس وقت ذہن کی سلیٹ پر ہزاروں سوال اٹھے تھے جن کا جواب ذہنگی سے شاید ہی ملتا کریم رنگ کی فل سلیوز والی میکسی جس کے گلے اور بازوں پر سیم رنگ کا کام تھا مگر نیچے گھیر پر سارا بارڈر سکن رنگ کے دبکے اور نگوں کا تھا ڈوبٹہ سارا کھلا ہوا آتشی سرخ شیڈ میں تھا مگر ڈوبٹے کے چاروں اور سکن رنگ کا بارڈر تھا اسی طرح کونی سے نیچے سے بازوں اور میکسی کے نیچے لہنگے کا رنگ بھی آتشی ہی شیڈ مارتا سرخ ہی تھا میکسی کی شیپ فگر کے مطابق بلکل سلم فٹی برائیڈل میک اپ کے ساتھ ریڈ لپسٹک بال بلکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے ڈوبٹے کا ایک پلو سر پہ تھا دوسرا آگے کے جانب لڑکا کر دائیں بازوں پر لپیٹا ہوا تھا دائیں کان تو نظر نہیں آ رہا تھا بائے کان میں بڑے سرخ نگو والے وائٹ کوڑ کے بندے تھے جس کے ساتھ کا ہی سیٹ اور ماتے کا ٹیکہ تھا اتنے ہار سنگار کے باوجود وہ اس وقت پورے غصے سے بھری بیٹھی تھے رفاقت اس کا فون کیوں بن جا رہا ہے میں خود ٹرائے کر رہا ہوں جی آفیس جا کر پتا کرتا ہوں آخری اطلاع کے مطابق وہ ادھر ہی دیکھے گئے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ میں خود جاتی ہوں پلہنگا سنبھالتی ہوں اپنی جگہ سے اٹھی آپ اس طرح میرا مطلب ہے کہ آپ کے لئے جانا مشکل ہوگا میں جاتا ہوں فکر نہ کریں ان کو لے کر ہی آؤں گا میں نے کہا نا کہ خود جاؤں گی بعد ختم تم ہوتیل چلے جاؤ اگر وہ ملا یا نہ میں سیدھی ادھر یاؤں گی اتنی دیر میرے مہمانوں کا خیاس خیال رکھنا رفاقت کندے اچکا کر رہ گیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے گاڑی تک آئے ڈرائیور نے اسے دیکھتے پچھلا دروازہ کھول دیا اس کے بیٹھنے کے بعد احتیاط سے دروازہ بند کرنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اپنے صاحب کے آفیس چلو پندرہ من بعد گاڑی آفیس کے باہر تھی اس نے شیشہ نیچے گرا کر چوکی دار کو مخاطب کیا کیا جہانداد آفیس میں ہے ہاں جی سارا سٹاف جا چکا ہے پر صاحب اندر یہ ہے اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا گاڑی آگے لے جائے سیڑیاں چڑنا تو عذاب ثابت ہوا اس نے لفٹ کا سہارا لیا مطلوبہ فلور پر پہنچی تو جہانداد کی پی اس مارا اس کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی آہ مائی گاڑ ہا رومینٹک آپ سر کو لینے آئی ہیں اس کا مطلب ہوا کہ وہ اندر بیٹھا ہوا اس کو تو میں دیکھ لیتی ہوں تم بتاؤ تم کیوں نہیں گئی ہو میں تو مر کر بھی ایسا موقع مس نہ کرتی پر سر نے چھوٹی دینے سے منع کر دیا باقی کے سٹاف پر بھی غصہ ہیں تمہارے سڑے وہ سر کی حسی کی تحسی میں کہہ رہی ہوں ابھی کہ ابھی فورا نکلو نیچے ڈائیور کھڑا اس کے ساتھ چلی جاؤ میں بھی اپنی زوجہ کو منا کر آتی ہوں اسمارہ فلک شگاف کہکہ لگاتی ہوئے ڈیسک سے اپنا بیک پکڑ کر بھاگ گئے کف فولڈ کی ہوئے تھے لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی انگلیاں مطلوبہ ایمیلز ٹائپ کرنے میں مصروح تھی دروازہ بغیر نوک کیے کھولا جس پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا ہاتھ دھم گئے نظر ادھر دروازے کے پاس ہی رک گئے ایک ہاتھ میں اپنا ہیل والا جوتا پکڑے دوسرے ہاتھ میں بھاری لینگا تھامے سامنے سوالیا نشان بنی کڑی تھی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ اور شاید آخری دفعہ میں اس قدر امیر ہوئی ہوں اتنے دل سے خوشی سے اتنی تیار ہوئی ہوں کیا تم سے میری ایک دن کی خوشی نہیں دیکھی گئی کیا بہر ہے میرا تمہارا جو یوں میرے ناسوم بچوں کو ادھر ہال میں انتظار کی تکلیف سے گزار رہے ہو تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر کا ٹکڑا جو تمہیں حسن کا بہتہ دریا نظر نہیں آ رہا میں آ گئی ہوں میرے سلیم میں آ گئی ہوں کیا وایات فلمی ڈائلوگز بول رہی ہو وہ اصل میں اتنی اچھی لگ رہی ہوں نا کہ خود بخود انار کے لئے ٹائپ فیلنگ آ رہی ہے مطرمہ خوش فہمی کی بھی حد ہے سہل سہل کر چلتی ٹیبل کو کروس کر کے این اس کے سامنے آئی دیکھو ذرا غور سے میری آنکھوں میں اور کہو کہ پیاری نہیں لگ رہی ہوں چہنان نے کرسی مڑ کر اپنا روح اس کی جانب کیا پیچھے کو ٹیک لگا کر سر سے لے کر پاؤں تک ایک نظر دیکھنے کے بعد ہون پھیلا کر کندیج گئے چلو بھائی مان لیا پیاری لگ رہی ہو ساتھی واپس اپنے صاحب کا حالت میں چلے گئے صد کے جاؤں اتنی جلدی ہار گئے ہو میں چکے تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کا کھیل نہیں کھیل رہا ہوں اس لئے ہار جیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو پہلے ہی میرے سارے سٹاف کو مدو کر کے تم نے میرا اچھا خاصا نقصان کروایا ولیمہ تمہارا تھا ان لوگوں کا وہاں کیا کام بنت ہے بد قسمتی سے میرا ولیمہ تمہارے سٹاف کے باس کے ساتھ ہے تم یہ سب ڈراما کیوں کر رہے ہو میرا ایک سیدھا سا کوئی دو چار مہینے کا پلان ہے جیسے ہی تمہاری اس چڑے چاچی کو ہارڈ اٹیک آتا ہے میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ بولا کچھ نہیں بس اپنے سامنے والا دراز کھول کر ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے میز پر ڈالنے کے بعد اس کی جانب پین بڑھانے کے بعد بولا اگر ایسی بات ہے تو کرو ان طلاق کے پیپرز پر سائن یہ طلاق کے کاغذات ہیں کس نے بنوائے اور کب ظاہری بات ہے کہ میں نے ہی بنوائے کب کیوں کیسے سارے سوال فضول ہیں سیدھی سی بات ہے مجھے یہ ثبوت مل جائے کہ تم جلدی میری جان چھوڑ دوگی میں بہا خوشی تمہاری پارٹی میں شریک ہو جاتا ہوں اگر نہیں تو باہر کے راستے سے تم واقفی ہو کچھ پل وہ اس کو تولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی پھر بولی کہ تم ہمیشہ سے ہی اتنے کمینے ہو یا کہ مجھ سے ملنے کے بعد ہوئے ہو ہاں بھی اور نہیں بھی شہر ترک کر بات کرنا تم تم سے سیکھا ہے پھر مانتے ہو نا مجھے اپنا استاد اسی بات پر دو تالی جوچ سے اس کے سامنے اتھیلی پھیلا کر منتظر ہوئی جہانداد نے مسنوحی مسکرہت دکھاتے ہوئے اپنی دو انگلیاں اس کے ہاتھ سے ہلکا سمسکی توبہ ہے بھئی تم تو حد سے زیادہ ڈرپوک ہو اچھا لاؤ دو پین اس نے سائن کیے جہانداد نے پیپر ایک دفعہ پڑا واپس دراج میں ڈالنے کے بعد اس کی جانب دیکھا ایک اہم سوال میری چچی کے تم خلاف ہو چاچو کے ساتھ اتنی دوستی کیسے وجہ کچھ زیادہ جلدی ہی ہوش نہیں آگیا اتنے مناسی وقت پر سوال پوچھ رہے ہو ادھر مہمانوں سے بھرا ہال بھوک کے مارے ہمارے پرکھوں کو کوس رہا ہوگا اس لئے یہ انٹرویو کسی اور موقع کیلئے اٹھا رکھو ابھی فوادہ نکلو بڑنا کہیں مجھے تمہیں اقفاء ہی نہ کرنا پڑ جائے وہ گاڑی خود چلا کر اس کے ہمراہ ہال پہنچا تھا ایک طرح کا جھٹکائی لگا اتنا بڑا ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جہاں اس کے آفیس کا سارا سٹاف تھا وہاں لا تعداد ایسے چہرے تھے جنہیں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ملاتا تمام شوکو ہوسٹ فائزہ کر رہی تھی سارے ہال میں گول میز لگائے گیا ہوئے تھے ہر میز کے گرد آٹھ کرسیاں تھی ساری ڈیکوریشن کریم اور سرک گلاب سے کی گئی ہوئی تھی مگر قابلی توجہ میوزک سسٹم تھا جس کے پیچھے ڈی جے کی شکل میں ایک اٹھالہ اننیس سالہ لڑکی کھڑی تھی اس سارے میں اگر مزے کے تاثرات کسی کی چہرے پر نظر آ رہے تھے تو وہ فردوس مجتبہ تھی جن کو اتنے لوگ دیکھ کر ہی متلی ہو رہی تھی اوپر سے سب تھے بھی تھرڈ کلاس قریب گربہ وہ جہاں داد کے امراض سٹریج پر آئی تو فائزہ نے مائک اس کی حوالے کیا ہم ہم اسلام علیکم گوڈ ایوننگ اور ہماری طرف سے آپ سب لوگوں کا شکریہ جو آج یہاں تشریف لائے ہمارے درمیان اس وقت ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں کہ جن کو یہاں دیکھ کر مجھے جس قدر خوشی ہے اس کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں ذکر نہ کریں میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کر کے آپ سب کو ہرگز بھی بور کرنے نہیں آئی ہوں بس تھوڑا سا تعریف دینا چاہتی ہوں میں عرفہ ہوں اگر آپ آج سے دو دن پہلے مجھ سے کہتے کہ کون عرفہ تو میرا جواب ہوتا عرفہ عرفہ نہیں ہو جو اپنی محرومیوں کو اپنی کمزوری بتاتے یا سمجھتے ہیں بلکہ میں اس سے اُلٹ کرتی ہوں ساری زندی اس کے اُلٹ کرتی آئی ہوں میں اپنی محرومیوں پر بند دروازے کے پیچھے تکیہ میں مو چھپا کر رونے والوں میں سے نہیں ہوں بلکہ بھرے مجمع میں اپنے آپ پر ہس کر خود کو اٹھانے والوں میں سے ہوں پر یہ سب کل کی بات تھی آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں میں بغیر حوالے والے عرفہ نہیں رہی ہوں آج میں عرفہ جہانداد ہوں یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا آج بالوں میں ہر کیچر ہے مگر عام طرح پر پونی پہنت ہے آنکھوں پر چشمہ میں خود بھی لگاتی ہوں مگر اس کے چشمے کا نمبر میرے سے بڑا ہے آج صبح ہی میں نے لگا کر چیک کیا تھا دیکھنے میں یہ بڑا لبرسہ ہی لگتا ہے مگر یقین مانی اس کا دل بڑا خوبصورت ہے یہ مجھے اہمہ ہی مل گیا میری استانی ایک بات کہا کرتی تھی کہ زندگی میں انسان کو موقع تو شاید کہیں مل جائیں پھر اچھے لوگ خوش قسمتی سے کبھی کباری ملتے ہیں اگر مل جائیں تو انہیں جب پھر ڈال کر پکڑ لو جانے نہ دو میں نے بھی یہی کیا اصل میں مجھے یاد میں ایک ٹاسک کی صورت میں پیش کیا گیا تھا میرے ذمہ لگایا تھا کہ مجھے اس کو بھری محفل میں الزام لگا کر بدنام کرنا ہے اتنا کہ یہ خود اپنی نظروں کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی نظروں میں بھی گر جائے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مجھے ایسی موپھر بے واق لڑکی کے لیے یہ کام کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جب بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو میں نے سوچا جو ایسا کروانا چاہتی ہے وہ پارٹی کوئی اتنی قابل اعتبار نہیں ہے کیوں نہ اس آدمی کے بارے میں ہی سرچ کی جائے آخر ایسا کیا ہے اس میں جو کوئی اس کو برداشت کرنے سے جان چھوڑانا چاہتا ہے خواتینوں ازرات تین سال کا بچہ جس کے والد کا انتقال ہوا گھر میں کمانے والا نہ رہا ماں کے پاس باش بھی اسی تعلیم ہے جو کہ جدید دور کے ہنر سے واقف نہیں ڈگری کے بغیر کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں آج آ کر ایک ہی نوبت آ جاتی کہ یا تو لوگوں کے گھر میں کام کرو یا کپڑے سی ہو یا پھر سوالی بن کر رشتہ داروں کے دروازے کھٹ کھٹاؤ مگر جب اللہ نے خودداری کی دولت سے مالا مال کیا ہو تو انسان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا پاتا جب آپ کی اپنی فیملی نے سپورٹ نہ کی شوہر کی فیملی کو یہ گبارہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے گھر کی بہو ہو کر یہ عورت کسی کے گھر ملازمت کرے ساتھ سسر ساتھ لے آئے اور لاکر بھول گیا کہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے جس کی اپنی خواہشات ہے کچھ خواب ہیں اپنے اولاد کو لے کر کہیں ارمان ہوں گے یہاں جو بہو طاقتور تھی وہ چھا گئی جو ٹھانی کو نوکرانی بنا لیا دن رات کھولوں کے بیل کی طرح جوت کر رکھا بہنے کو اپنے اترن دے دیا جاتا کھانے کو اپنا بچہ کھچا اسی طرح زنگی کے سات سال گزر گئے مگر تھکا ہوا وجود ہار گیا ہمیشہ کیلئے سکون کی نیند سو گیا اس عورت کا بیٹا بڑا ہوا ٹٹ کر تعلیم حاصل کی اور چچا کا کاروبار سمال لیا امانداری سنتہا کی کیک پائی کا حساب لکھتا ہے آفیس میں بدلے جانے والے بلد تک کا حساب کاغذوں میں موجود ہیں اس کے آفیس میں جا کر دیکھیں آپ کو 99 فیصد وہاں پر عورتیں کام کرتی بھی نظر آئیں گی جن میں زیادہ تعداد بیوہ خواتین کیا ان کے بچوں کی تعلیم اس ادارے کے ذمہ تمام ورکرز کی فیملیز کا میڈیکل فری ہے پرانی ورکرز کو ادارہ پینشن بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ سینٹرز قائم ہے جہاں پر بچیوں اور بچوں کو ان کے فری وقت میں شارٹ کورسیز کربا جاتے ہیں جو کہ سب ان کی عملی زندگی میں روزگار کمانے میں کارام ثابت ہوتے ہیں میرے پاس بڑی لمبی لیچٹ ہے مگر اس وقت صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے اس کے بارے میں سب جانت تو سیدھی اس کے چچا کے پاس گئی وہ اس کا واحی سچا رشتہ ہے سیٹ مجتبہ اس وقت یہاں موجود ہیں ان سے آپ سب ہی تقریباً واقف ہیں جہاں دات صرف انہی کی سنتا ہے کیونکہ ان کو اپنا باپ مانتا ہے میں نے مجتبہ سر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جہاں دات کو مانگا تھا مجھے میرے الفاظ یاد ہیں میں نے کہا تھا سر میری زندگی میں کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے جو کہ مجھے عام لوگوں سے منفرد بنائے جس پر مجھے فخر ہو میں محنت کرنا جانتی ہوں انسانی سہاروں پر میں نے کبھی انحصار نہیں کیا آج سے پہلے میں نے کبھی شادی کے متعلق نہیں سوچا تھا شادی کرنی ہی نہیں تھی پلان کا حصہ ہی نہیں آتا ہے مگر اس دن نیا پلان بنا جس کے مطابق شادی کرنی لازم ہو گئے اور وہ بھی اس شخص سے اس کی مرضی کے خلاف مگر اسی کی رضا مندی سے نگاہ ہوا نگاہ کرتے وقت نہ یہ غصے میں تھا نہ ہی بے وسی کی تصویر تھا بلکہ اپنے باپ کے اشارے پر عمل کرتا ہوا بے خطر کود پڑا آتش نمروت میں عشق اب یہ ہوش میں آنے کے بعد آپریشن کے سائر فیپ سے گزر رہا ہے تو سوچتا ہے کہ سب اچانک کیسے ہو گیا پر ڈالنگ ایک بات تمہیں یاد رکھنا پڑے گی زندگی میں کوئی ریورس گیر نہیں ہے نہ ہی کوئی آٹومیٹک پٹن بات کافی لمبی ہوتی جاری ہے اس لئے اس قصے کو یہاں چھوڑ کر آپ لوگوں کا آپس میں مقتصر تاروک کروا دیتی ہوں یہاں جہادات کا سٹاف موجود ہے اس کے علاوہ اس کی قریبی فیملی کے لوگ میری طرف سے میرے ہاسٹر کا سٹاف اور تقریباً سو سے زیادہ لڑکیاں شامل ہیں اس کے علاوہ اشیانہ جو کہ یتیم خانہ ہے وہاں کے سب بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو آپ میرا میکہ کہہ سکتے ہیں پر سٹریٹ سٹارز کے نام سے چلنے والی چیارٹی کے لوگ ان کے بچے موجود ہیں جو پھر میرا میکہ ہے ہمارے ساتھ سپیشل بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے سب بچوں سے میرا سوری تم لوگوں کا اپنی باتیں سے اتنا بور کیا اب مزید نیک کروں گی کھانا سرب کیا جانے لگا ہے پہلے کھانا کھائی اس کے بعد مزید انٹرٹینمنٹ کا انتظام ہے ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ وہ واپس مڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھی جہاں سوفے کے ایک سائر پر وہ بڑا جمان تھا ٹائے کے بغیر کریم رنگ کا پل ڈینر سوٹ ساتھ براؤن جوتے پہنے ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھا بلکل سامنے دیکھ رہا تھا چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے ایک فرد اس ساری کاروائی کے دوران وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا جس کا حوالہ دیتے ہو ارفہ نے بات کا آغاز کیا تھا تمہاری چچی کو آزہ دورہ سچی برداشت نہیں ہوا اگر میں پورا کھاتا کھول دیتی تو کیا بنتا مجھے بڑے سکتی سے بینچے سامنے کی جانی بھی دیکھتا رہا پھر ہونٹوں کو چباتے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی موچھوں اور داری پر دایاں ہاتھ پھیرنے لگا دیئر میس ارفہ کاغاز کا ایک بے جان ٹکڑا تمہیں میری زندگی پر اتنا بڑا اختیار دان نہیں کرتا کہ جو باتیں میں اپنی ذات سے بھی نہیں کرتا تم نے ان کو یوں بھری محفل میں اچھال دیا اب مجھ سے کیا توقع کر رہی ہو کیا میں تمہارے اس کارنامے پر تمہیں گارڈ آف آنر پیش کرو ارفہ پر کاردار نظر ڈالی جو اور اٹھ کر یہاں سے چلی گئی یہ میرے ساتھ نفرت میں اس نے کبھی جھوٹی ہے محبت یا ہم دردی کا بھی تڑکہ نہیں لگا میں اس جیسا گھرا بندہ نہیں ہوں اس لئے ابھی تک ادھر بیٹھا نظر آ رہا ورنہ کبکہ اٹھ کر جا چکا ہوتا مروت انسان کو گھن کی طرح کھاتی ہے اور پھر ایک دن پوری طرح مار دیتی ہے مجھے بھی اس وقت مروت مار لی اتنے سارے لوگوں کے درمیان سے اکڑو خان بن کر تن فن کرتا ہوا غائب نہیں ہو سکتا اس لئے متبادل ڈھونڈتے ہیں پرار نہیں تو سٹرانگ سی ڈرنک ہی سے I desperately need a drink اور فن پہلے نفی میں سرے لائے پھر اس کو گھورا کم از کم آج تمہیں شراب کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گی جیسے میں صدا سے تمہاری مرضی کا ہی تو غلام ہو یہ رفاقت کا بچہ کدھر ہے نظر نہیں آرہا اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سارے ہال کا جائزہ لیا رفاقت کسی خاص مہمان کو کمپنی دے رہا ہے کھانا کھایا جا چکا تو بہت سے مہمانوں نے سٹیج کر رکھ گیا پھر اگلے دو گھنٹے تک تعریفی جملے ستائشی نظریں ہلکے پھل کے مزاق سب ہی چلتا رہا گروپ فوٹوز سنگل شوٹ بچوں کے ساتھ سیلفیاں میوزک پر بے ہنگم ڈانس شور ہلا گولا وہ فل مستی گروپ کے ساتھ تھی جبکہ جہانداد ذرا بڑی عمر کے سنجیدہ طبقے سے مہوے گفتگو رہا اس سارے وقت میں اس کی نظریں مسلسل رفاقت کی تلاش میں بھی گھومتی رہے جو کہیں نظر نہ آیا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مہمان جانا شروع ہو گیا انہوں نے کسی سے کسی قسم کی سلامی وغیرہ قبول نہیں کی تھی البتہ چیزوں کی صورت میں جو گفت محصول ہوئے انہیں قبول کرنا پڑا سانیا اس کے لئے گولڈ کا سیٹ لائی تھی مجتبہ تو پہلے ہی دونوں کو گھر اور مل دے چکے تھے اس وقت اپنی اور فردوس کی جانب سے خوبصورہ سا بریسلٹ دیا اسی طرح ان کی بڑی بیٹی اور بیٹے نے بھی گفت ہی دیا آخر میں مجتبہ اور فیملی کو خداحافظ بول کر وہ لوگ اپنی گاڑی کے جانب آئے میری سمجھ سے بائر ہے یہ آدمی مرہ کہاں ہوا ہے کون رفاقت ہاں تو اور کون ہوگا میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اتنے نازک وقت میں وہ مجھے چھوڑ کر کہاں بیٹا ہوا ہے میرے فون کی تو بیٹری آؤٹ ہے جہانداد گھر چلو رفاقت گھر پہ ہی ہے اس نے چونکر ناگواری سے اپنے برابر بیٹری عرفہ کو دیکھا جو جوتے اتارنے کے بعد پاؤں سیٹ کے اوپر کر کے ہاتھوں سے پیر دبا رہی تھی کیا مطلب کیا تم نے اسے بلایا نہیں تھا سارے انتظامات کرنے والا ہی وہی ہے نہ بلانے والی کوئی بات نہیں اس کو ضروری کام تھا اس لئے جانا پڑا اگلا سارا رستہ خموشی میں کٹال بتا دیلی دل میں وہ بڑی پرجوش تھی ابھی تک جو سنبھل کر کھڑا تھا اب اس کو بولڈ آؤٹ کرنے کے لمحات قریب تر آگئے تھے جہانداد کا ردے مل سوچ کر اس کو گدگدی ہونے لگے گھر پہنچ کر ابھی وہ لوگ ہال میں ہی داخل ہوئے کہ جب اندر سے بات ہو کی آباز نے توجہ اپنی جانے مبزور کروالی مای سوریہ کے علاوہ دوسرے ملازم بھی منظر سے غائب تھے آباز نے چکے جہانداد کے کمرے سے آ رہی تھی اس لئے وہ الجھن سمیت لمبے ڈک بھرتا ادھر کوئی گیا پیچھے پیچھے وہ ننگے پیرو چلتی ہوئی مسلسل مسکرا رہی تھی وہ پڑھ کر اس کی جانب دیکھتا تو نوٹ کرتا اپنے کمرے کے دروازے میں پہنچ کر بودھ بن گیا وہ جو اس کے پیچھے تھی اس کی سائٹ سے نکل کر آگے بڑھ گئی اسلام علیکم نانی سرخ و سفید سرابہ بیوی پنک رنگ کے پرنٹیڈ جوڑے پر سفید ململ کا کڑھائی والا ڈوبٹہ اڑے ڈوبٹے میں سے سر کے مہندی سے رنگے بال نظر آ رہے تھے دانتوں پر داتیں آنکھوں میں سلمہ گورے گورے گول ہاتھوں کے ناکھنوں پر بھی مہندی کا گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا بیٹھ پر تکیہ کے ٹیک کے ساتھ بڑی تمکنت سے بیٹھی ہوئی تھی ان دونوں کو دیکھتے یہ اتنی بڑی پرشفیق مسکراہت چہرے پر پھیل گئے ماں صدقے سو بسم اللہ والیکم السلام آگئے میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ یوں ان کی کھلی واہوں میں سمائی جیسے جانے کب کی بچڑی مل رہی ہو حالانکہ وہ آج پہلی مرتبہ ان کے روبرو ہوئی تھی اور جو سالوں سے ان کو جانتا تھا نظروں میں سخت تذیت لی بیچائنی بے یقینی سے بس ان کو دیکھے جا رہا تھا جو عرفہ کا چہرہ چوم رہی تھی اس دوران سارے ملازم جو وہاں بیٹھ کر گپے لگا رہے تھے کہ کر کے نکل گئے کہ آپ دروازے میں ہی کھڑے رہو گے ماں سے نہیں ملو گے ان کی بات پر بڑی تکلیف تو مسکراہت اُبری تھی ملنے کا مرحلہ دوسرا پہلے خود کو یقین تو دلوالوں کہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہوں وہ شفقت سے مسکرائی میری جان میرے جہنداد تمہاری یہ بوڑی ماں آج پرسو بات خود سے کیا ہر اہد توڑ کر تمہارے پاس آئیے میری سینے سے لگو تاکہ میرے اندر جلتے دکھوں کے تندور پر کچھ تو شبنم کے چینٹے پڑیں اور فدم بخود کھڑی اس مضبوط نظر آنے والے جوان مرد کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں گہری لالی لیے اب بھی بے یقین سا کھڑا تھا دیمے سے چلتا ویڑھ کے قریب گیا اور کسی بچے کی طرح ان کی گود میں سما گیا جو والا ہانا انداز میں اس کی پہشانی بالوں اور چہرے کو چوم رہی تھی اس کی آنکھوں سے نکلنے والے خاموش آنسو کو اسی خاموشی سے اپنے پلوں میں سمٹی جاتی تھی جہندات مجھے تم سے میری سبا کی خوشبو آ رہی ہے میری بدنصیب بیٹی کاش اس نے اپنی بدنام ماں کو کی بدنام کوٹری کی بجائے اپنے عزتدار باپ کی عزتدار چار دیواری میں آنکھ کھولی ہوتی تو میری بچی تجھے وہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو تم نے دیکھے دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے آپ میں سمٹ کر رو رہے تھے لوگ ساری عمر میری بچے کو تانی دیتے رہے کہ وہ ایک تواف کا بیٹا ہے میرا اللہ گواہ ہے میری سبا نے اپنی ساری زنگی سوائے تیرے باپ کے کسی اور مرد کو نہیں دیکھا میں نے تو اس کو سرد و گرم ہوا سے بھی بچا کر رکھا تھا کیونکہ وہ حلال کا نطفہ تھی وہ ایک اماندار کا خون تھی میری بچی نے نہ ساری زنگی حرام کھایا نہ حرام پہنا وہ تو بڑی منفرد تھی پر ہمارے لوگوں نے اس کو ان گناہوں کے سزا دی جو اس نے کیے ہی نہ تھے جہانداد کا چہرہ پوری طرح ان کی گود میں چھپا ہوا تھا اور فلاک چانے کے باوجود بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی البتہ اس کے کان لال بوٹی ہو رہے تھے جہانداد تیرا باپ ایک جوہاری تھا اس نے ہیرہ دیکھتے اس کو مانگ کر اپنے ماتھے پر بڑے فخر سے چجھ جائے اگر وہ اللہ سے اپنے زنگی تھوڑے اور لکھوا کر آیا ہوتا تو حالات اور ہونے تھے بھلا وہ اپنے لال کو کسی رائن کے رحم و کرم پر چھوڑتا جس نے میرے معصوم بچے کی کھلڑی تک چلائی کونسا ظلم اس عورت نے زنگی میں جا کر اس کے لئے تکلیف کا باعث بنوں گی نہ ہی تجھے کسی امتحان میں ڈالوں گی وہ ناغن عورت دن رات تیرے پر پہرہ رکھتی تھی کہیں اس کو موقع ملے اور وہ سر بزار تماشا لگا کر میرے بچے کی تکلیف کا سمان کرے مگر کل مجتبہ آیا بولا اممہ جی اگر آپ اس سے نہ ملے تو وہ خوشیوں کا دروازہ خود پر ہمیشہ بند رکھے گا تمہیں سمجھانے کے لئے اس نے مجھے یہاں بولایا اور دوسرا اپنی بہو کے لئے آئیوں مجتبہ نے مجتبہ نے مجھے عرفہ کے بارے میں بھی سب بتا دیا ویسے دیکھو ناجانداد انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر انچا کیا جو کہ جذبات کی گرمی سے بیک تیار آنسو کی وجہ سے گرم اور لال سرخ ہو رہا تھا ایک دفعہ پھر اپنے پلوں سے اس کا چہرہ ساف کر دیا وہ قدرے سنبھل گیا تھا اللہ نے تمہارا جوڑ بھی بنایا تو تمہارے جیسا وکھرا انوکھا اور آکھا وہ ان کی بات پر مسکرہ بھی نہ سکا کیونکہ کچھ دیر کے لئے وہ عرفہ کی وہاں پر موجود کی فرموش کر گیا تھا اب شدت سے محسوس ہوا کہ وہ اس عورت کے سامنے بلکل ننگا ہو گیا تھا اس کے برعکس وہ کسی اور ہی ذہنی حالت میں تھی بولی آپ دونوں اپنا یہ سین ختم کر دے ایک تو مجھے جلدی رونا نہیں آتا اور دوسرا میں کمت کم آج کے دن رونا نہیں چاہتی آخر بیس ہزار کا میک اپ پیمی خراب کر لوں جبکہ ابھی میں نے اپنی سنگل سیلفی بینے لی نانی نم آنکھو سمیت کھل کر مسکرائیں تمہیں در آؤ میرے پاس جوتے اتار کر یوں گھوم رہی ہو کہیں سے بھی نئی دولنوں والا رویہ نہیں ہے وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی جہانداد غیر محسوس انداز میں اٹھ کر در ہو گیا میں نئی دولن ہوں بھی نہیں آج تو بس جیشن تھا کامیابی کا جیشن اسی کی تیاری کی تھی نانی کھل کر اسی اتنے سالوں سے کہاں گھوم تھی پہلے کیوں نہیں آئی جانے دے نانی پہلے آ کر بھی کیا کرتی آپ کا جب انہوں نے روک دیا کہاں جا رہے ہو اور تم دونوں ہی اپنے ہلیے سے عجیب لگ رہے ہو نہ کوئی سیرہ نہ کلا نہ شیروانی نہ خصہ یہ کیسی شادی ہوئی ہے نانو کوئی شادی وادی نہیں ہو یہ لڑکی چاچو کو بلیک میل کر کے ڈراما کر گئی انہوں نے بتایا یہ ہوگا انہوں نے صدمے سے جہانداد کو دیکھا ایسی بچ شگونی کی بات میرے سامنے دوبارہ مت کرنا کیا تم نے نکاح قبول نہیں کیا تھا اس نے ناغواری سے پہلو بدلتے ہو سر اس بات میں لیا تو وہ بولی کیا اللہ رسول کو گواہ مان کر اس لڑکی کو بیوی نہیں مانا تھا ہنو میں مانتا ہوں جو ہوا سب جنمن تھا مگر میری صورتحال بھی تو سمجھئے میں تو خود اندیرے میں تھا یہ کیا اور آر کیوں چچا نے حکم دیا میں نے سر خم کیا جانداد میرے بچے جب حکم مان ہی لیا تھا تو اب کیوں گھبرا رہا جاؤ ذرا اپنے رفاقت کو بولو میرا بیگ لا دے شاید ابھی تک گاڑی میں ہی ہو وہ دروازے سے رفاقت کا آواز دے کر پڑھا آپ آئی کب کی ہیں اور کون چھوڑ کر گیا میں آٹھ بجے پہنچی تھی ادھر باجی کا ملازم ایئرپورٹ پر بیٹھا گیا تھا ادھر آگر رفاقت لینے آگیا تھا یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا میں خود آپ کو لینے آتا تمہارے اتنی مہمان تھے انہیں چھوڑ کر میرے لیے آتی اچھا نہیں لگتا وہاں میرا تو کوئی نہیں تھا بھرفہ تو تھی اس نے ایک سنجیدہ سی نظر نانی کے پہلے اسے لگی بیٹھی لڑکی پر ڈالی پھر ان کو دیکھتے وہ نفی میں سر علایا تب ہی رفاقت دروازہ بجاتے ہوا ہے جی سر جواب چہندات کی بجائے نانی نے دیا تم کدھر جا بیٹھے ہو ادھر آو پہلے میرا بیگ لاؤ پھر ان کی تصویریں اتارنا جی امہ جو حکم آپ کا بیگ ادھر ہی رکھا ہے رفاقت نے بیگ برام کر کے ان کے سامنے رکھا انہوں نے بیگ کھولا اور لگی خزانے نکالنے ایک سیرہ نکال کر جہندات کی جانے پڑایا جو خوف زدہ نظروں سے ان کی شکل دیکھنے لگا پھر ایک سرخ رنگ کا گھوٹے والا ڈوبٹا نکلا میرے پاس سبہ اور مرتضیٰ کی شادی کی یہ چیزیں سنبھالی پڑی ہیں تم دونوں یہ پہن کر ادھر صوفے پر آو ایک ساتھ بیٹھو ہی نانی آپ کا مطلب یہ کہ یہ ڈوبٹا میری مرہومہ ساس نے اپنی شادی پر پہنا تھا ہاں ہرے واپ پھر تو میں ضرور پہنوں گی مجھہ ڈوبٹا اپنے اوپر ڈال کر کھڑی ہو گئی نانو مجھے اپنے ماں واپ سے بڑا پیار سی مگر میں ہی آئٹم پہن کر اس لڑکی کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھوں گا تمہارے تو اچھے بھی بیٹھیں گے بڑا آیا نہیں بیٹھوں گا اور فن اس کو موقع دیا بغیر سہرہ جھپٹ کر بیٹ پر کھڑے ہو کر زبردستی جہانداد کے سر پر بان دیا ساتھی اس کے غصے اور ناغواری کو نظر انداز کرتی اس کو ہاں سے پکڑ کر کھینج دی گا اپنے ساتھ صوفے کے پاس لائے پہلے دھکا دیکھ کر اس کو بٹھایا پھر دھڑم سے خود اس کے برابر بیٹھی وہ بڑھ بڑھ آیا تمہیں آئے ویں فری ہونے کی بڑی بری عادت ہے میرے سے ہٹ کر بیٹھو کیوں کیا تمہیں شرم آ رہی ہے سہرے کے پیچھے سے بھی نہیں میری آنکھوں کے سامنے وہ طلاق نام آ رہا ہے جس پر آج تم نے سائن کیے تھے عرفہ نے اس کے کندے پر ایک ہاتھ جڑا ہاتھوں کیا اب بھی تمہیں میرے سے کوئی ڈر ہے ایسے اللہ قسم کیا لگ رہے ہو جواں میں جہاں دان نے سیری کی لڑیاں اٹھا گئے اسے جن نظروں سے نوازا وہ دانتوں میں گوٹے والے ڈوبٹے کا پلو دبا کر ہستی چلی گئے تب ہی کیمرے کا فلیش بھجا نانی بیٹھ سے اتر کر آئی ہسنا بند کرو اور گھونگٹ نکالو کیا پٹر پٹر تمہاری زبان چلتی ہے نانی نے لڑ سے ڈپٹا آرپا کو اور ہسیہ ہستے ہستے کئی آنکھوں سے چند کترے بھی بھی گئے تھے جن کا کسی کو علمی نہ ہو سکا رفاقت تصویریں لے رہا تھا ہماری سوریہ ایک ٹیش میں مٹھا ہی نکال آئی تھی لمبا گھونگٹ نکال کر بیٹھ گئی نانی نے سات تصویریں اتروائی پھر کئی نوٹ ان پر سے وار کر رفاقت کو مسجد میں ڈالنے کے لئے دیئے دونوں کا مو میٹھا کروایا پھر اپنے بیک میں سے ایک کون مہندی نکال کر رفا کے حوالے کی تم دونوں کی کوئی بھی رسم بغیرہ تو ہوئی ہی نہیں چلو ہم اپنے طور پر کچھ شگن کر لیتے ہیں رفا تم مہندی سے جانداد کے سیدھے ہاتھ کی اتیلی پر اپنا نام لکھو چہنان نے بظہر ہو کر نانی کی منت کی پیاری ماں میں نے آفیس جانا ہوتا اوپر سے یہ جو بلا میرے چہرے کے آگے لٹک رہی ہے مجھے خاری شونے لگ جاتی ہے آپ نے اس میں دیکھنا تھا دیکھ لیا کیا ابھی اتار سکتا انہیں رضا مندی دینے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکر کر عرفہ کے آگے کیا جبکہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے سہرہ اتار کر سامنے پڑی میز پر ڈال دیا نانو پلیز کیا میں اس کی اتیلی کے بجائے اس کے ماتے پر اپنا نام لکھ لوں عرفہ کی فرمائش پر وہ تو جل ہی گیا بھولا ہاں کیوں نہیں تمہیں بے زبان قربانی کا بکرا ملا ہے اس لئے ماتے پر رنگ لگا کر بلی چڑھا ہو جواب میں نانی نے رپٹ دیا میں نے کیا کہا تھا بھشوونی کی باتیں نہ کرو عرفہ نے اس کی گلاوی شفاف اتیلی پکر کر اپنی گود میں رکھی کو ان کے آگے لگی پین اتاری ساتھ ہی دوبارہ زبان میں گھجلی ہوئی ہنی مینڈی کا رنگ تو چاہے جتنا مرضی گہر آئے آخر ایک دن مٹ جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا نام ٹیٹو کروا دوں جواب اس دفعہ پھر اسی کے جانب سے آئے تھا تم میرے ہاتھ موں کان ناک جہاں مرضی اپنے نام کے ٹیٹو بنوالو فرق کوئی نہیں پڑنا جو ہونا تھا وہ اس نے ہاتھ اڑھا کر اسے ٹوک دیا اچھا اچھا اب اگر میں نے تمہاری رہائی کے پروانے پر سائن کر ہی دیا تو یوں تانے مار مار کر مجھے غصہ نہ دلواؤ کہیں میں اپنے سائن واپس نہ لے لوں جواب میں وہ واقعی چپ کر گیا ارفا نے اردو میں کافی کشادہ سا کر کے اپنا نام اس کی ہتھیلی پر لکھا جبکہ وہ کہتا ہی رہ گیا کہ صرف ارفا کا اینڈ ڈال دو وہ بھی چھوٹا سا کر کے اینڈ پر تپ کر بولا اگر میرا ہاتھ تھوڑا پڑ رہا ہو تو بازو بھی اپنا ہی سمجھو ارفا اسے چڑھانے کو ہسی اور ایک انگلے کو مہندی لگا کر جہانداد کی گال پہ رگڑ دی وہ بیچارہ نانی کے دم کو ہی سبرداشت کرتا رہا ویسے بھی آج کا دن ہی تھا کل نہ بجنا تھا بانس نہ بجنی تھی بانسری رفاقت اور مائی سریعہ کے جانے کے بعد وہ تینوں ہی بچ گئے جہانداد نے بڑے سرار کے بعد اس کے ہاتھ پر انگلیش میں پتلا سا کر کے اپنا نام لکھ دیا جس پر وہ اسے گھور کر بولی کنجوس آدمی مہندی تمہاری جیب کی نہیں تھی جو اتنی کم لگائی ہے میری ہی نانی کی جیب سے آئی ہے تم زیادہ ہوشیار نہ بنو پہلے ہی مجھے کنگلہ کر چکی ہو اب میری نانی پر کبزہ جوانے کی رات دیں نانی آپ بھی سالوں ترپانے کے بعد ملی ہیں تو وہ بھی کیسے وقت پر بچو جی اگر آج ادھر میں موجود نہ ہوتی تو نانوں نے بھی نہیں آنا تھا شکریہ کرو میرا جو نانوں کو لے آئی اس نے نانی کو مشکوک نظروں سے دیکھا کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے ہاں تو اس میں کیا شک ہے جب مجھے پتا چلا میرے بیٹی کی شادی ہو گئی ہے میرے سے رہا نہیں گیا ورنہ مجتبہ تو مجھے کہیں سالوں سے بلا رہا تھا پر کوئی سبب بھی نہیں بنتا تھا اللہ تم لوگوں کو اتنی خوشیاں دے کہ تمہارا دامن تنگ پڑ جائے جہاں نان نے موضوع بدل دیا یہ ہر امادہ اور کتنی دیر ہاتھ پر رکھنا پڑے گا کتنی عجیب سی بدبو آ رہی ہے عرفہ اس کی بات صلاح پروا اپنے ہاتھ پر لکھے نام کو موٹا کر رہی تھی تھوڑی دیر اور رکھو خوش کو جائے تب دھو لینا نانی کی بات پر اس نے مو بنایا اب کپڑے کیسے بدلوں گا اگر یہ ساری رات نہ سکی تو کیا یوں ہی اللو بنا بیٹا رہا میری زنگی کا بہترین ترین دن ہے آپ میرے ساتھ ہیں ہم نے کئی باتیں کرنی کس جنجٹ میں لگا دیا آپ آج ادھر میرے ساتھ سوئیں گی دونوں ماں بیٹا باتیں کریں گے اب میں آپ کو کبھی واپس بھی نہیں جانے دوں گا چاہے جتنے مرضی بہانے کر لیں ماں ست کے آنے والوں کو تو جانے ہی ہوتا ہے اور اب تو مجھے تمہاری تنہائی کی کوئی فکر بھی نہیں رہی پر جتنے دن ہی در ہو ماں بیٹا ساتھ ہی رہیں گے بلکہ ماں بیٹا ہی کیوں میری بیٹی بھی ساتھ ہوگی جہندان میں چاہتی ہو تم اپنی زنگی ویسی بھرپور جی ہو جیسے زنگی پر تمہاری ماں کا بھی اگتا جو اسے نہ مل سکی میں تمہیں بستے دیکھ کر شاید اس کا غم بھول جاؤں عرفہ نے بے اکتیار ان کے گلے میں باہیں ڈالی میں نے کیا کہا تھا مزید کوئی دکھی بات نہیں کرنی ہاں بھول گئی تھی اچھا چلو اپنے بارے میں بتاؤ بچپن کہاں گزرا اور کیسا وقت تھا ماں باپ کی کبھی کھوج نہیں لگائی کہ کون ہے کہاں ہے وہ مکھی اڑاتے ہوئے شروع ہی بچپن آشویانہ میں گزرا وہاں جو میری ماں جی تھی ان کی گود میں چڑھ کر پیار بٹوڑتے گزرا کوئی ہوتا تب بھی میں کھوج نہ لگاتی بس اتنا سنا تھا کہ سیول ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں لائے گئی ایک زخمی عورت نے سردیوں کے سرد کالی رات میں ایک بچی لڑکی کو جنم دیا اس کے اپنے دماغ میں چوٹ لگی تھی دو دن بے ہوشی میں رہنے کے بعد مر گئی ہسپتال والوں نے تین دن لاش سرد کھانے میں رکھ کر ٹی وی اور اخبار میں اشتہار دیا کوئی والی وارث نہ آیا بچی آشیانہ کی حوالے کر دی گئے عورت کو لا وارث لکھ کر دفنا دیا گیا کہانی ختم نانی نے اس کو بھیج کر پیشانی چومی جبکہ جہانداد دمبہ خود بیٹھا اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا جس پر اس قدر سکون تھا کہ جیسے وہ خود اپنی نہیں کسی ٹی وی برامے کے کہانے سنا رہی ہو کیا یہ لڑکی اصلیہ یا کسی اور سیاری کی بھٹکی ہوئی مخلوق اور اگر اصلیہ تو کیا سوچ کر میری زنگی میں آئے کہ میں اس کو قبولیت کی سنت دوں گا کافی دیری دور دور کی باتوں کے دوران نانی نے اپنے لئے وہیں ایک چار پائی بچھوائے کیونکہ ان کو بیٹ پر نین نہ آتی تھی عرفہ بھی ایک دفعہ اوپر کا چکر لگا کر لباس تبدیل کر آئے اپنی وائٹ بیگی شرڈ کے ساتھ سرخ پڑیالہ شلوار پہن لی سرخ سکاف گلے میں ڈالا وہ واپس اندر آئی ہی تھی کہ وہ جو اپنا سرحانہ سیٹ کر کے لیٹنے لگا تھا چونگ کر مڑا تم واپس ادھر کدھر آ رہی ہو زیادہ تھانے دار نہ بنو اگر نانی ادھر سو رہی ہیں تو میں بھی ادھر ہی سونا ہے دوسری صورت میں نانی اٹھے چلے میرے ساتھ دوسرے کمرے میں سوتے ہیں وہ بھنائے گیا اوہ بی بی یہ میری ماں کی ماں ہے تم کس سلسلے میں اکچت آ رہی ہو اگر یہ تمہاری ماں کی ماں ہے تو یاد رکھو یہ میں مرہومہ ساس کی بھی ماں ہے کونسی ساس کیسی ساس چلو اب شودے لوگوں کی طرح پھر یاد کروا مجھے کہ میں سائن کر چکی ہوں جی دروست یاد ہے آپ کو وہ اس کے اگلی بات سنے بغیر ہی وہیں اس کے سرانے پر دھڑلے سے سر رکھ کر لٹھ کے ساتھی مشورہ دیا تم بیٹھ کی دوسری جانب سو جاؤ نہیں تو وہ صوفہ موجود ہے نانی کی مداخلت نے مسئلہ آل کیا چونکہ وہ ان کو فیلحال بتا کر کوئی نیا موضوع چھیڑنا نہیں چاہتی تھی اس لئے دوسری جانب چلا گیا نائٹ بلپ کی روشنی میں نانی کی آواز گونچ تھی جو پرانے کسے کہانیاں سنا رہی تھی کہیں رات کے دو تین بجے جا کر وہ لوگ سوئے ہوں گے اس کا ذہن ابھی پوری طرح سے گونودکی میں نہیں تھا جب اپنے بالوں میں ایک ہاتھ کی نرمہت محسوس ہوئی ساتھی کان کے قریب سرگوشی ہوئی مانتے ہو پھر میں نے سچ کہا تھا نا کیا آنکھیں ابھی بے بنتے یہی کہ آج کے دن شراب کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گی اور آج تم پیے بغیر سو رہے ہو وہ دھیرے سے بڑھ بڑھا ہے عرفہ جی اچھا وقت آتے ہیں جو انسان اپنا برا وقت بھول جائے وہ بھی کوئی انسان ہے جب تم اپنے کمرے میں گئی تھی میں نے دو شور پیئے کیوں پیتے ہو شوق سے تو نہیں پیتا ہوں وہ کیا خوب کا ہے بہا میں توبہ کرو لکھواری نام مگرو لیندی ہے جدو آپ پیعوے یار تھے پینی پین دیئے تم یہ جتانا چاہتے کہ تم نے زندگی میں بڑے غم دیکھے جن کو بھولانے کے لئے پیتے ہو کیا تم میری طرح بنامو نشان ہو نہیں نا پھر بھی دیکھ لو میں تم سے بہادر ہوں وہ دھیمے سلسا تمہارے پاس خونی رشتے نہیں تھے مگر تمہاری شخصیت یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تم نے کبھی اندیری نہیں دیکھے تم روشنی کی مسافر رہی ہو خونی رشتے بڑی بری طرح دستے ان کے دکھ چینے نہیں دیتے کیا تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو بے دردی سے ایک چمڑے کی بیلٹ سے پٹتے دیکھا جب تمہارا ہڈیوں پڑا وجود ایک کونے میں کھڑا بری طرح سے کام پڑھا ہو مار کھا کر گھٹی گھٹی سسکیوں سے بلکنے والی عورت اپنی خون علوت جگہ جگہ سے پھٹی کمیز کے ساتھ ساری رات سرد فرش پر بے سود پڑی رہے کوئی ایک گھونٹ پانی بھی اس کے موں میں ڈالنے نہ آئے اس کا اپنا بیٹا اسی کونے میں کامتے کامتے بھوکھا پیاسا سو جائے میں نے یہ سب دیکھا ہے مجھ پر بیٹھتا ہے یہ ایک رات کے کہانی بتائیے ذرا مجھے گنتی کر کے بتاؤ بھارہ سالوں میں کتنی راتیں اور کتنے دن بنتے ہیں میں تین سال کا تھا جب اس گھر میں گیا تھا دس سال تین مہینے کا تھا جب وہ مجھے چھوڑ گئی میری رگوں میں اس قدر خون بھر گیا تھا کہ میں اس خورت کی آواز بھی سنتا تو پہشاب نکل جاتا عرفہ اس کے بالوں میں لگا ہیر کیچر کپ کا نکال چکی تھی مگر انگلیا ابھی بھی اس کے بالوں میں گھوم رہی تھی تمہارے چچا دادی وغیرہ اس کو ایسا کرنے سے روکتے کیوں نہیں تھے چانان نے ہلکے سے گلا ساپ گیا مجھے اور امی کو جو کمرہ ملا وہ تیسری منزل پر تھا چچا ملک سے باہر ہوتے تھے کبھی آتے بھی تو ان کی بیگم ان کو پوری طرح ادھر ادھر مصروف رکھتی تھی دادی دادا خود اپنی بہو کے رحم و کرم پر تھے جو کہ ان کی خاندانی بہو تھی میری ماں ان کے باغی بیٹے کی بیوی جس کو وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف بیحال آئے تھے وہ چاہے جتنے مرضی خدمت کرتی ان کی تعریف کر کے وہ اپنے اوپر جنت حرام نہیں کر سکتے تھے خاموش تماشائی میں تمہارے ساتھ یہ ساری گفتگو کیوں کر رہا ہوں کیوں تم رات کو سوتے میں کبھی ڈری ہو عرفہ کی انگلی نے اندیرے میں آنکھیں موندے لیٹے ہو اس انسان کے آنکھ سے نکلنے والے کترے کو اپنے انگلی سے چھول لیا جس پر اس نے عذیت سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی جب کہ عرفہ سرگوشی میں صرف اتنا بولی نہیں میں پہلے بہت زیادہ ڈرتا تھا پندرہ سال کا تھا جب ایک دن چچا اچانک میری کمرے میں آئے میں نہا کر آیا تھا جسم پر صرف ٹراؤزر تھا وہ اندر آیا اور میری کمر پر نظر پڑتے ہی بڑے شوق میں جائزہ لیتے ہو سوال اور جواب کرنے لگے وہ بڑی دیر تک صدمے کی حالت میں میرے سامنے نم آنکھوں سے بیٹھے رہے میں شرمندگی اور فکر میں رہا کہ اب یہ جا کر چچی کو پوچھیں گے تو آگے کیا ہو گیا مگر چچا واقعی ہیرو نکلے اگلے دن میرے پاس آئے کہ مری کے ایک پرائیور سکول میں داخلہ ہو گیا رہنا بھی ادھر آسٹل میں ہوگا گھر میں بھونچال آیا مگر وہ ہر ایک کے سامنے ڈٹ گیا میں پڑھائی میں اچھا تھا مگر زینی طور پر بلکل جامد وہاں پر ہر عفتے میرے لیے نفسیاتی ڈاکٹر آتا چچا نے میری شخصیت کو بچانے میں بڑی محنت کیے میں ان کا حسان مندوں اب بس کبھی کبھار مہینوں بعد کچھ برا خواب آ جاتا ہے میں اس گھر میں رہنے کے لیے دوبارہ کبھی نہیں گیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی بڑا عرصہ ادھر کے ہسٹلز میرا چچا نے ہی یہ گھر بنوا کر ادھر رہنے کا بولا میری زنگی میں اگر یہ شخص نہ ہوتا تو جانے میں کب کا کس حالت میں مل کھاپ گیا ہوتا انہوں نے میرا اچھائی پر یقین پیدا کیا دنیا بری نہیں ہے سب انسان بری نہیں ہے مجھے جب بھی کبھی ماضی کا سیب گیرتا ہے تو میں اس کیفیت سے کوشش کر کے جان چھڑواتا ہوں کیونکہ میں چچا کو اپنی طرف سے مایوس ہوتا نہیں دیکھ سکتا جتنی محنت تو سوارت نے مجھ سے نفرت کرنے میں کی اس سے کہیں بڑھ کر انہوں نے مجھے بچانے میں محنت کی پر پھر بھی کیا کروں رات کو سسکیوں کی آواز جب کانوں میں گنچتی ہے تو دل چاہتا ہے خود سے غافل ہو جاؤ کوئی مجھ سے میری سماعت چھین لے تاکہ کوئی آواز مجھ تک پہنچ نہ سکے نانی کے خراتے اس بات کی تصدیق کر رہتے کہ وہ نین کے گاڑی پر سوار ہو چکی ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں تمہیں ایک بات سمجھانا بلکہ پہاور کروانا چاہتا ہوں الفا ہیڈپورٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی ایک بات پہلے کلئر کر دوں میں تمہاری بہادری تمہاری دو ٹوکس اکسیت سے متاثر ہوں تم بلا شباہ ایک بہادر لڑکی ہو مجھے یقین ہے کہ اگر تم ہمیشہ ایسی ہی سچی رہی تو زندگی میں بہت آگے تو شاید نہ بن جا پر دن و دنیا میں کامیاب ضرور ہوگی میں تمہارے برعکس ہوں تمہیں اسی عورت نے استعمال کرنا چاہا تم نے الٹا اس کو استعمال کر لیا وہ تو تب بھی بیٹھی ہوگی تم نے اسے بدلہ لے لیا مجھے دیکھو میں اتنا وزدل ہوں کہ اپنی ماں کا بدلہ لینا تو دور میں اس کو آج تک یہ نہیں جتا سکا کہ ظالم عورت مجھے تمہارا کیا ہر ظلم یاد ہے میں اگر چاہتا تو اس کی بیٹی سے شادی کر کے بڑی آسانی سے اپنا بدلہ لے سکتا تھا اس کی بیٹی پر تیل پھین کر اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کر لیتا مگر میں ایسا نہیں کر سکا نہ ہی کر سکتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ کہ مجھے میرے باپ جیسے چچا کا لحاظ ہے دوسری وجہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں لا شور میں آج بھی میں اپنی چچی سے ڈرتا ہوں میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کی تو میں اپنے دل کی بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم یہ جان سکو کہ جس کو سونا سمجھ کر تم اس کی جانب لپکی ہو وہ سونا نہیں صرف پتر ہے میرا سب سے قریبی رشتہ میری ماں تھی عرفہ میں ان کے کسی کام نہ سکا ان کی کوئی پریشانی نہ دور کر سکا مجھے یہ دکھ رولاتا ہے کہ تب میں اتنا چھوٹا کیوں تھا اتنا کمزور کیوں تھا کیوں نہ میں ان کو ظلم سے بچا سکا اور اگر اللہ نے ان کو زنگی میں اتنا کم وقت دیا تھا تو مجھے کیوں اتنی لمبی زنگی تھی دیکھو عرفہ انسان کو تجربے سے سکھنا چاہیے یوں ہی جانورو جیسے دیوار میں سر نہیں مارنا چاہیے اس سے سوائے اپنا سر پھٹنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا تم یہاں سے چلی جاؤ جو انسان خود اپنے لئے نہ جی سکے وہ کسی اور کی ذمہ داری کیا اٹھائے گا طلاقی پیپرز پر ابھی صرف تمہارے سائن ہوئے ہیں کل تک میں بھی کر دوں گا کیونکہ یہ تعلق کسی فائدے کا نہیں تم وقت کے ساتھ پشتاؤگی اس لئے بہتر ہے کہ سفر شروع ہی نہ کیا جائے تمہارے تھوڑی دیر تک خاموشی چھائے رہی چہندات کیا تمہیں امان مفصل یاد ہے وہ سوال کا مقصد نہ سمجھ سکا مگر ہاں میں جواب دیا تو وہ بولی اس کے ترجمے پر کبھی غور کیا ہے مدیرے سے بولا ہاں سکول میں پڑھایا جاتا تھا میں نے پڑھنے کا نہیں پوچھا یہ پوچھا ہے کہ کبھی تم نے ترجمے پر غور کیا ہے نہیں بس پڑھا ہے اور زبانی یاد بھی ہے پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ اس میں اللہ نے تم سے حلف لیا ہے میں امان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کے اچھی اور بری تکتیر اللہ صرف اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد کی زنگی پر یہ تم نے اپنی زنگی میں بے شمار مرتبہ لیا ہوگا بہت دفعہ اپنے امان کا اعلان کیا ہوگا پر کیا تمہارے دل میں اس پر یقین بھی ہے وہ اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا بیٹھ سے پہر لٹکا کر سلیپر پینر بولا باہر آؤ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا وہ بھی ننگے پاؤں ہی بس سکاف اوڑ کر اس کے پیچھے نکل آئے جو کہ سیدھا کچھر میں جا کر کیٹل میں پانی ڈال رہا تھا وہ بھی آ کر وہی میز کی ایک کرسی کھنچ کر بیٹھ گئے وہ پانی بھر کے کیٹل کو سٹینڈ پر لگانے کے بعد بٹن آن کرتا وہ اس کی جانی مڑا اب بولو کیا پوچھ رہی تھی اگر کافی یا چائے بنانے لگے ہو تو میرا مشورہ ہے کافی بنا لو میرے لئے بھی بنا لینا اور ساتھ میں کچھ میٹھا ہو جائے تو سونے پر سوہاگا ہوگا ارے تم نے ہاتھ دھو لیا ہوا ہے رنگ دکھاؤ تو ذرا فوراں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کرسی سے اتر کر اپنے اس کے قریب آ کر ہاتھ دیکھا جس پر عرفہ کا نام کہہ رہے ہیں نارنجی رنگ میں چمک رات تھا ہائے کتنا پیارا رنگ آیا مگر میرے ہاتھ پر زیادہ گہرا رنگ آیا چانان نے اپنا ہاتھ گھنچ لیا اور سخت لیجمہ بولا تم ہو کیا بلا دو منٹ پہلے کوئی سوال پوچھ رہی تھی درمیان میں تمہیں میٹھے کی یاد ستانے لگ گئے وہ بھی ادھر چھوڑ آگے مہندی نظر آگئی ایک وقت میں ایک طرف فوکس نہیں رہ سکتی ہو اگلا بندہ بیچارہ گھوم جائے عرفہ کو کوئی اثر نہ ہوا الٹا بولی اچھا اب زیادہ ڈرام بھی نہ کرو تمہارے دل کی آلت مہندی کے رنگ سے شو ہو گئی ہے اب اس بیتو کی بات کا کیا مطلب ہوا اس نے کب تو کب نکال کر کاؤنٹر پر پٹکے آرام سے کیا کب توڑو گے اور یہ کوئی بیتو کی بات نہیں ہے ساری دنیا میں مشہور ہے جتنا گہرا رنگ ہو اتنا زیادہ زیادہ محبت ہوتی ہے کس کی محبت ارے بھئی میاں بیوی کے اور کس کی جیسے میری رنگ کا مہندی کا رنگ گہرا آیا ہے اس کا مطلب تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو وہ ایک تیار ہسنے لگا حالت کی بھی کوئی حد ہے وہ کیٹل کپ چینی کافی اور ایک چمچ لے کر اس کے بلکل سامنے والی کرسے سنبھال گیا جو بات اندر کر رہی تھی وہ کیا تھا اور فن اپنے لئے تھوڑا پانی اور چینی ڈالنے کے بعد آدھا چمچ کافی ڈالی اور پھینٹنے لگی ہاں وہ میں اور تمہاری ایمان کا درجہ جانا جا رہی تھی مجھے ایک سوال بڑا تنگ کرتا ہے جب میں اپنے لگوں کو اپنے زندگیوں میں نہ خوش دیکھتی ہوں غمگین دیکھتی ہوں جو کہ اپنی آخرت کے لئے دکھی نہیں ہوتے بلکہ ہر غم اور شکوے کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے مثلا ادھوری خواہشات مال و دولت کی کمی حالات دنیا کی جنجال میں سرخ روح ہونے کی فکریں کسی کی شادی میں وہیں جوڑا پہنا پڑ گیا جو پہلے کسی اور فنکشن میں پہنا تھا کسی نے خوبصورتی کی تعریف نہیں کی کسی کو یہ غم ہے کہ میری دوست نے اپنے بیٹے کی سالگیرہ اتنی دھوم دھام سے کی تھی اور میں ایک کےک بھی نہ لاسکی تو میرا دل بڑا پریشان ہوتا ہے چہانداد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں تمہارے غم غم ہے وہ غم نہیں ہے میں تمہیں اپنی مثال دیتی ہوں میرے لیے بڑے ہونا کوئی آسان نہیں تھا ہمیشہ سکول کالیج میں جس کو بھی میرے بارے میں پتا چلا اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے سر تاپا دیکھا مجھے کبھی کسی نے اپنی کسی پارٹی میں نہیں بلائے کسی گروپ سٹڈی کا حصہ نہیں بنایا میری بہت سی لڑکیوں نے دوستی صرف اس لیے چھوڑ دی کیونکہ ان کے ماں واپ کو منظور نہیں تھا کہ وہ اقلاعوار اس لڑکی سے میر ملاپ رکھے کیونکہ مجھے ایسی لڑکیاں بری ہوتی ہیں حرام کے لوگوں میں سے ہیں تم اگر میری باتوں سے انکار کر رہے گو تو اس کا صاف مطلب ہوگا کہ تم اپنے معاشرے سے ناواقف ہو یا جان بوجھ کر انکار ہو پر مجھے اس سب پر کبھی بہت دکھ نہیں ہوا جانتے ہو کیوں کیونکہ اللہ نے مجھے جہاں بہت کچھ نہیں دیا وہاں میرے دل میں ایک چھوٹی سی روشنی بھر دی ہوئی ہے یقین کی روشنی مجھے یہ احساس بکشا ہوا کہ دیکھو لوگ تم سے نفرت کریں اکارت سے مو موڑے مایوس نہ ہونا یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں وہ جو باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرتے جو صرف دلوں میں ہی سوچتے ہیں ہر ایک سے واقف ہوں چوبیس گھنٹے سات سو دن تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہاری ایک ایک سان سے واقف ہوں جب جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ اچھی اور بری تقدیر میری ہی جانب سے ہے وہ خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا جو کہ ٹیک لگا کر ایک پیل کرسی کے اوپر جمعہ بڑے اعتماد سے بول رہی تھی کہہ بگائے دونوں کافی کے گونٹ بھر لیتے تمہیں یہ دکھ ہے نا چہندات کہ تم اپنی امی کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان کے لئے کچھ نہ کر سکے تمہاری صفاق چچی ان کو مارتی تھی تم کربلا کے ظلم سے تو واقف ہی ہو پنجابی کے ایک شاہی روت ہوئے ہیں دائم اقبال دائم انہوں نے کربلا پر شاہ نامہ لکھا ہے کہ جب اہلِ بیعت اتحار کی شہزادیاں قیدی کر کے لے جائی جا رہی تھی تو کسی نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تب شاہر کہتا انہوں نے جواب دیا میں زینب ہوں تو پوچھنے والا بہتا زینب تو یاکوب کی بیٹی کا نام تھا تب سیدہ نہ فرمایا وہ یاکوب جائی تے میں علی جائی یعنی وہ یاکوب کی بیٹی تھی تو میں علی کرم اللہ وجہ کی بیٹی ہوں تججے شان والی تے میں وہ بھی شان والی مطلب کہ اگر ان کا ایک پیغمبر کی بیٹی ہونے کے ناتے بڑا رتبہ تھا تو کم میں بھی نہیں ہو اوہ یوسف دی بہن صدن والی تے میں حسین دی بہن صدان والی مطلب کہ اگر لوگ ان کو یوسف کی بہن ہونے کے ناتے جانتے تھے تو مجھے حسین کی بہن ہونے کا عزاز حاصل ہے میرا نا زینب کربلا والی رہنے والی تھی اور میری پہچانی ہے کہ میں زینب جس نے کربلا برداشت کیا ستی رہے ستی رہے ویر دے ٹرنویلے تے رہی جاگ دی میں ارمان والی کہتی جب زینب سے اس کا بھائی بچھرا تو وہ سو رہی تھی میں وہ زینب جس نے جاگ کر بڑے ارمان سے اپنے بھائی کو ودا کیا غدا باپ درد وندان والا تھی او باپ دے درد وندان والی میرا تے باپ بھی نہیں اور میں دکھی زینب تے سر دکھا دے پاڑ اٹھان والی کہتی کہ جب اس زینب پر دکھ پڑا تو وہ اکیلی نہیں تھی ان کے والد ساتھ تھے دونے ایک دوسرے کا غم بھانٹ اور میرے شاہر کہتا ہے کہ وہ زینب اگر بھائی کے غم میں روئی تو اس کے سر پر چار دیواری تھی اپنے گھر کے پردے میں رہ کر غم منایا اور میں ایک مسافر پردے سی بے وطن زینب ہوں جس نے کربلا جیسے اجار میں خیمے لگائے نہ سر پر چھت رہا نہ اس نے اپنے اس کاف سے انسو صاف کیے یہ شیر دل چیر کے رکھ دینے والا شاہر کہتا کہ زینب کے بارہ بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے ہستے خیلتے موچ میں تھے اور میرا لاکھوں بھائیوں پر بھاری غسین اور میں نے وہ بھی کربلا میں کھو دیا وہ زینب رہیل کی بیٹی تھی اور میں خاتون چنت سیدہ فاطمہ کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں جب اپنی امی کے غم میں آنسو نکلی جہانداد تو ایک پل کو سیدنا زین العابدین کے غم پر بھی رو لینا جن کے خاندان کی خواتین کو دمشق اور شام کے بزاروں میں بغیر چادروں کے گھمایا گیا یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ خواتین ہے جس خاندان کی جن کے گھر جبرائیل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے وہ دو عالم کے کا تو یوسیف بچھڑا تھا اور انہوں نے ان کے ہجر میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی گوا دی میرے تو سارے یوسیف کربلا میں بچھڑ گئے تو لوگوں میں کیوں نہ رو کسی شاعر نے بڑا خوب کہ ہجر تیرا جد پانی منگی تی میں گھو نینہ دی گیڑا جی کردہ تین سامنے بٹھا کے تی میں درد بلانے چھیڑا میری باتیں ہو سکتا تم کو بے مقصد لگے مگر یہ سب وہ سوال ہیں جو میرے ذہن میں جنم لیتے ہیں یہ سب وہ بات ہیں جن کو سوچ کر مجھے اپنا غم غم نہیں لگتا ایک اللہ والے کی بات سنی تھی جو میرے دل میں پیوست ہو گئی انہوں نے کہا لوگ جب تمہارے اپنے مرتے ہیں کیا تم نہیں روتے تمہارا اگر جوان بیٹا تمہاری آنکھوں کے سامنے زیبا کر دیا جائے تو غم سے تمہارا دل پھٹ جائے گا حسین بھی ایک باپ دے کیا تم ان کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے غم کو غم جان سکو بے شک وہ بہت آلہ مرتبے والے لوگ ہیں مگر تھے تو انسانی دل تو ان کے سینے میں بھی ہے تو جب تم اپنوں کو روتے تو دو چار آنسو حسین کے غم پر بھی بہا دیا کرو تاکہ تمہارے دل زندہ رہے چہدار یہ تو پڑے انچے مقام کی بات جو ہر کسی کی سمجھ میں آتی بھی نہیں کئی لوگ یزید مردود کو اپنا پیشوہ مانتے حسین کے غم کو پہچان نہ تو دور وہ حسین کے مرتبے کو بھی نہیں پہجان تے مگر آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہر ایک کے گھر میں ٹیلی ویجن تو مجود ہے تم بھی خبریں دیکھتے ہوگے ایک بھرہ بڑا گھر چھوٹے چھوٹے بچے ٹی وی چل رہا ہے ماں کھانا کھا رہی ہے باپ بچوں کو ہمبر کروا رہا ساتھ ہسی مزاک چل رہا ہے کوئی بیٹی سید کر کے باپ کی گول میں چڑھ کر بیٹی یک دم کہیں سے آگ گول آت تھا زنگی کی تصویر بنے گھر نہ جانے کہاں گئے بس ہر سو دھول کے بادل رہ گئے اس بچے کی حالت سوچ سکتے ہو جو ابھی زنگی سے بھی متعارف نہیں ہوا چھے سات ماں کی عمر اور سینے پر گولی کا نشان ڈیر دو سال کا بچہ دو سیکن پہلے ماں کی اگوش میں تھا مگر اب ماں نہ جانے کہاں گئی بہن بھائی بے جان وجود سامنے پڑھیں بلاسٹ پاپ کو اڑھا کر نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا وہ بچہ گرد لوٹ پڑھتی ہوئی بیشانی مہتل حواس حلق کے بل چلا رہا ہے کوئی ہے جو مجھے بتائے آخر میں نے کس جرم کی سزا پائی یا میرا گھر کدھر گیا کوئی میری ماں کو ڈونڈ لائے تم نے کبھی شام فلسطین کشمیر لیبیا عراق یا افغانستان سے نکلنے والی ایسی ویڈیوز دیکھی جن میں صرف بچے دکھائے گئے میں نے دیکھی لیبیا کا ایک بچہ اپنے شہید باب کے سرحانے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا بابا تم آنکے کیوں نہیں کھولتے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم مر گئے بابا جب جنت میں جاؤ تو میرے دادا کو میرا سلام دینا غبرانا نہیں کیونکہ وہ جنت میں تمہارا انتظار کر رہے وہاں کوئی بم نہیں گرتے بابا میں نے بہت جل تمہارے پاس آنگا ایک ایسی ماں کا سوچ جس کے دس سالہ بیٹے کی لاش بارود کی بھوم بس بس ہی اس کے سامنے پڑی اور وہ چیخ چیخ کہہ رہی ہے کوئی جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ آ دیا گیا کون اٹھا کس نے بات کی چہنداد اپنے لیے تو ہر کوئی رو لیتا ہے مزہ تو تب ہے جب اپنے بہن بھائیوں کے لیے رویا جائے ہم تو آزاد ملک شہری ہیں صبح اٹھتے اچھا ناشتہ کرتے اپنے کام دھندے پر جاتے رہن سین اچھا دنیا کی ہر نعمت ہے پھر ہم خوش نہیں کیوں میں بہت زیادہ بول گئی ہوں شاید ضرورت ہی زیادہ مگر پلیز میری کسی ایک بات پر غور ضرور کرنا کندے پر لٹ کے بیک کی سٹریپ کو ایک ہاتھ سے تامیں سر جو کائے ماتھے پر تیوری لیے وہ پیدل چلتی ہوئی آ رہی تھی دو چار گز دور رہی جب ہوسٹر کے گیٹ کے قریب رفاقت نظر آ پون کان سے لگائی در ادھر بیچانی سے ٹیلتا ہوا نانی ان دونوں کے ساتھ سلام بعد میں ایک ہفتہ گزار کر واپس سعودی عرب اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھی جہندات کے ہزار کہنے پر بھی وہ نہیں رکی کیونکہ آخری وقت اپنی مہن کے ساتھ گزار نہ چاہتی تھی جو کہ عمر میں ان سے بڑی بھی تھی اور بیمار بھی رہتی تھی ان کے جاتے اور فاؤسٹل آگئے نہ کسی نے روکا نہ فون کیا نہ خود آیا اوپر سے جو اس کے مالی حالات جا رہے تھے وہ بس ایسا بھارود بنی پھر رہی تھی جو کسی بھی لمحے پڑ جاتا تم یہاں کیا کر رہے رفاقت اس کی غصے بری آواز پر چونکہ پلٹا اور فون مالا ہاتھ نیچے گیرا کہاں تھی آپ صبح سے یہاں خجل خوار ہو رہا ہوں فون آپ کا بند آپ کی دوست تک کو خبر نہیں کہ آپ کہاں ملیں کیوں تم اچانک میری کیا ضرورت پڑ گی جو یوں کنوے میں بانس ڈال رہے تھے آپ مجھے ایک بات بتائی اگر ان کو چھوڑ کر ہی آنا تھا تو دو دن کے لئے ان کی زنگی میں آئی کیوں تھی وہ ایسے لوگوں میں سے ارگز نہیں بھار کر جنگلوں کو نکل گیا وہ پچھلے دو دن سے حوالات میں بند ہے کیا بکر ہو وہ وہ پاگل ہو گئے مجھتبہ صاحب کے بیٹے نے جوا ہارنے پر غصے میں آ کر اپنے دوست کو گولی مار دی جو مہا بھاگ ہو گیا اب ان مکار ماں بیٹے نے بھائے کے سامنے رود ہو کر ڈراما کیا عدیل نے اتنی شاندار ایکٹنگ کیا کہ جہانداد صاحب اس کا الزام اپنے سر لے پلیس سٹیشن پیش ہو گئے اور وہ لوگ اپنے گھر بیٹری جشن منا رہے اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم مجھے بتا رہے پہلے کہاں مرے جے مر جائیں گے میں آپ کی پاس اس لیے آ رہا ہوں ان کے روکی یہ سر خود کشی ہے عرفہ کو اپ جاد آد کی بات سمجھ آئی تھی اس نے سج کہا تھا کہ رشتے آپ کو کہیں کنے چھوڑتے وہ اس وقت جو تکلیف سینے میں محسوس کر رہی تھی وہ بلکل نہیں تھی جہاں داد سے شادی میں محبت کا خلل نہیں تھا مگر اس وقت تکلیف سر دل کو ہو رہی تھی اس نے ایک پیران نظر اپنے گرد پر ڈالی شام ڈال چکی تھی سٹریٹ لیمز کی زرد روشنی گاریوں کی روشنیا شور ہورن ساری دنیا ویسے کی ویسی تھی ایک بدلہ تھا تو اس کا دل گہرے گہرے سانس کھینج تھی اور صاحب کی سنمی ہاتھ پر رہ گئی آپ ٹھیک ہیں ہاں میں ٹھیک ٹھیک ہوں مجھ انکل نے بھی اس کو ایسا کرنے سے نہیں رکھا یہی تو مسئلہ ان کو اس ساتھ سے کا علمی نہیں وہ کھولا وہ جس وقت بغیر اندر اطلاع بھیجوائے اندر گئی سٹنگ روم میں وہ لوگ سکون سے بیٹھے گپ پہ آنک رہے تھے تم نے دیکھا میں نے کیسے اس سام کو رستے سٹ آیا میں نے آج تک جتنی بھی کوشش کی پر مجھ جب کاروبار میں خطی رکم کرنی پڑے گی کچھ دنوں کے لئے کہیں باہر چلے جاؤ کم از کم جب تک یہ کیس نہیں مٹ جاتا پیچھے میں مخالف پارٹی کو اتنا پیسہ دوں گی کہ ان کی سات پشتوں نے نہ دیکھا ہوگا صرف اس لئے کہ وہ اچھا مہنگا وکیل کر کے اس لڑکوں کو کم مز کم عمر قید تو دلوا ہی دے کمر میں ثانیہ کے لاوہ تینوں لوگ موجود تھے ایک صوفے پر پر دوسرے پر ان کی چھوٹی بیٹی بیٹی لاپروائی سے چوئنگم چبا رہی تھی پر دوس بیگم کے چہرے پر بڑی فتح مند مسکرار تھی جو عرفہ کا دل جلا کر راہ کر گئے بہت خوب میڈم جی بہت خوب وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتی ہوئی اندر آئے دنیا کی کوئی دست چڑھے لیں مری ہوں گی تو ایک تم پیدا ہوئی ہوگی دنیا میں تحسی ساز اشی کر اپنی مراد پال ہوگی کبھی سوچا ہے کل کو اللہ کے سامنے کیا کروگی ایک یتیم بچے پر کبھی رحم نہ آیا اور وہ دیکھو تمہارے ہی بیٹے کو بچانے کے لیے اپنا آپ پیش کر رہا ہے تم اس کے دل کا کوئی مول ساری تم پر ہی گئی ہے ونہ مجتبہ سر تو بڑے سلجے ہوئے شفیق اور ہمدرد دل انسان ہے تم جیسے سفاق دل لوگ ان سے میچ نہیں کھاتے وہ چلتی ان کے سر پر آکھ ہوئی تھی مگر وہ بھول گئی تھی سامنے والی کیا ہے فردوس پیغم تیر کی کر کے کتوں کو کھلواؤں گی وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں جکڑے پھنکا رہی تھی جب کہ ان کے ساتھ کھڑا دی خواست سے مسکر آیا ممی ویسے گھر آئی نعمت کو یوں نہیں ٹھکراتے خاص کر جب وہ آئی بھی خود اپنے پیروں پر چل کرو بیچاری کا شہور تو پہلے ہی مو نہیں لگاتا تھا اب تو ویسے بھی وہ گیا یہ اپنی پہاڑ سے جوانی کیسے گزارے گی پر فکر نہ کرو سو کال بھابی جی میں ہوں چلو جہانداد سا نیک دل کوئی شکل نہ سہی پر ہوں تو مر دی کیا خیال ہے وہ بے انداز وہ آنکھوں میں خون لیے لب بھنچ بڑی ہوئی دھاری بالوں میں آج نہ کوئی پونی تھی نہ ہی ادیل کو روئی کی طرح اچھالتا یہاں سے وہاں پھینک رہا تھا لگاتار اس کے جبرے پر مکے مار مار کر اس کا چہرہ گین جیسے بنا دیا کمرے میں فردوس اور اس کی بیٹی کی چیخیں گونج رہی تھی جو سننے والے بہت تھے مگر مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا ادیل کے مو اور ناک سے خون نکل رہا تھا بغیارت کتے میں تجھے اپنا بھائی سمجھتا رہا تیرے لئے اپنی جان تک دینے پر تیار تھا اور تو کیا نکلا گند کا ڈھی میری ہی عزت پر گندی نظر ڈال رہا ہے میں تیری آنکھیں نہ نوچ لوں ایک زور کی کی اس کے پیٹ میں ماری جس پر عدیل کا وجود تکلیف سے تڑپ گیا اس کو گربان سے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں پوری نیک نیتی سے تیری ماں کو تیرے غم سے بچانے کیلئے گیا تھا پر اللہ کا قانون دیکھو کہ وہ ظالموں کی رسی دراز ضرور کرتا مگر صرف ایک مدد کے لئے پھر ہمیں اپنے کیا کیا بھکتا نہیں پڑتی اس کو چھوڑ کر پیچھے کو گراتے وہ شوق کری فردوس کی جانب مڑھا جو بیٹی سے لپٹی کھڑی تھی چہرے پر خوف تھا بہت مبارک وچچ پولیس کے ہاتھ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج لگ گئی ہے جس میں آپ کا ہونیار سپوت دوسرے عام آدمی پر اپنا پسٹل تان کر کھڑا سارا میکزین کھالی کر رہا انہیں وہ پسٹل بھی مل گیا جو یہ اپنی بدحواسی میں ہمارت کے باہر پھینک آیا تھا اس کا لائسنس بھی اسی کے نام ہے آپ کے بیٹے نے آپ سے بھی زیادہ ترقی کی آپ لوگوں کی چمڑی دھڑتی اور جلاتی تھی وہ سیدھا بندے بھونتا پھر بھی جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا میں نے آپ کو معاف کیا پر جو آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا اس کو معاف نہیں کیا بلکہ آپ کے بیٹے سے بدلہ لے لیا میں اتنا کم ضرور بھی نہیں کہ آپ پر ہاتھ اٹھاتا اللہ حافظ اس نے چپ چاپ کھڑی عرفہ کا ہاتھ نرمی سے اپنی گریف میں لیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا گاڑی کے قریب رفاقت کو موٹی سی گالی دیکھ دیکھا ڈانٹا تم نے اسے اکیلے اندر کیوں جانے دیا خود ساتھ جاتے وہ موت پڑتی تھی رفاقت نگ نظر غصے سے بھرے جان داد کو دیکھا پھر رفا پر نظر ڈالی تو اپنی گلتی کا اندازہ ہوا سر جھکا ایک کام پڑی تھی بکری لٹیو کو ترتیب دیا سر تھوڑا سا انچا کر آنکھ میں جھانکتے بھے پوچھا زیادہ چوڑ تو نہیں آئی اس کو چوڑ واقعی نہیں آئی تھی اس لئے نفی کر دی تم کیا سوچ کر یہ سب کرنے چلے تھے کیا اس آدمی کا تم اس نے بھگی آنکھوں کے ساتھ عرفہ کے گالوں پر بوس دیا پھر اپنے آنکھ میں چھپا لیا میں بہت برا ہوں مجھے معاف کر دو فیدوس کی وجود میں حرکت پیدا ہوئی وحشت زیدہ تاثرات کے ساتھ دل پر جھوکی وہ بری طرح قرار آتا ممی خدا کے ہو رہی تھی سانیا جو کہ کہیں گئی ہوئی تھی تب بھی اندر آئی مگر اس کے پیچھے پولیس والے بھی تھے ممی آپ نے آج اپنے بیٹے کو بھی اپنے یاد کیے بغیر پولیس والے ادیر کو اٹھا کر لے گئے پر دوس روتی رہی منت کر تی رہی پر سنوائی نہ ہوئی تانیا نے مبائل ماں کی جان بڑھا ممی لیں بات کر لائن پر پاپا ہاں دو تو میں اس کو بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوگیا اور وہ نہ جانے دنیا کے کس کونے میں بیٹھ ہوا مجتبہ پولیس والے ہمارے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے پولیس کسی طرح اس کو بچاؤ تم فوراں واپس آج تم نہیں جانتے جہاند نے اس کو ٹریپ کیا اب اس کو بہت مار کر گیا کم آج تو سچ بول دو فردوس آج تمہارے پاس بچہ ہی کیا مجتبہ کی بکھری ہو آواز پر وہ دھک سے رہ گئی کیا کہہ رہے مجتبہ میں ہار گیا تم اور تمہاری نفرہ جیت گئے تم نے آج تک اپنے بیٹے کی ار نادانی ہر غلطی پر پردہ ڈال اس کو کبھی یہ احساس نہیں دل لگایا کہ وہ کن غلط راستوں کا مسافر بن رہا تمہیں تو اپنے بیٹے پر بڑا فخر تھا تو آج رو کیوں رہی ہو اور پلیز چہندھات کے بارے میں آج کے بعد سہر اگل بند کر دو برنہ میں اس پڑھاپے میں تمہیں ازاد کر دوں گا تمہارے اکاؤنٹ جن کو آج تک نہ کوئی ہرار پایا نہ ہی بال بکا کر سکا وہ کسی بے جان وجود کی طرح ایک طرف کو لڑک گئی خیر ختم ہو چکا تھا وہ گھاڑی کے پیشلے دروازے سے نکلا فون کان سے لگا ہوا تھا دوسرے دروازے سے سانیا برام دوئی تھی دونوں فون بند کر دیا اور وہیں ہال میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پکار مائی سوریہ تمہاری بیبی کدھر ہے مائی سوریہ سے پہلے سانیا کچن سے ایک ٹری سمیت پر روک سیڑیوں کی جانیم تھا مگر ایک پل کو اس کے قریب روکی آپ کی بیگم سائیوہ چھت پر پائی جارہی تمہیں کیسے پتا وہ آگے کو بڑھتی بولی کیونکہ میرے فون پر میسیج آیا تھا کہ سانی ڈیر جب گھر آؤ کچن سے کاجر کال و اور دودھ کا ایک گلاس چھت پر لیتی آنا چاند داد نے ماتھا مسل سر نفی ملایا دوسرے پل لمبے لمبے ڈک بھرتا سانیہ کو پیچھے چھوڑ کر ایک بار میں دو دو تین تین سینیاں پھلانگتا ہوا اوپر آیا سردیوں کی دھوپ میں کچھے پیلے رنگ گرم سوٹ پیروں میں انگوٹھے والی چپل جو صرف دھوپ دھوپ میں پہنی جاتی بیسے تو پیر چھٹھرتے جہانداد کا جی چاہ سر پیٹلے بیگم صاحب اپنے گین جیسے گول مٹرول وجود کی پرواہ کی پتنگ بازی کر رہی تھی تو اس لئے مجھے آفیس دفعہ ہو جانے کو زور دیتی ہو تاکہ پیچھے سے ہرکتیں کرتی پھر وہ جو اپنے وجود اپنی باؤں میں بھرا اس بیادت ماتھے پہ پیار کیا پھر اس کے پتنگ سپلائی مائر سریا کے ببلو کے جانے مڑا ببلو اب اگر تم نے اس عورت کو پتنگ اور دور لے آو پانچ سو روپے یا نام دوں گی میری تو کوئی عزت ہی نہیں بات مانو تب بھی جوتے نہ مانو تب بھر بھر آتا وہ مہا سے نکل گیا تو مجھے اتنا تنگ کیوں کرتی ہو میں نے کیا کر دیا ہے محصومیت تھی وہ اسے کچھ دور ہو کر اس کو گھرنے لگا خدا کا نام ہے گنتی کے چند دن رہ گئے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ سکون سے گزار لو بس آگے میرے باپ کی بھی توبہ جو میں نے دوبارہ اس کام میں پڑھنے کا سوچا بھی کیا مطلب ایک اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے میں بچہ پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں شادی تو ایک ہی بھوگت لوں بہت ہے سانیا اوپر آ چکی تھی حرفہ نے اپنی سیڑ سمالی اور اس کی خبر لی جب میں نے میسیج کیا تھا تو بتا نہیں سکتی تھی کہ مسٹر آر پروٹیکٹڈ بھی تمہارے ساتھ ہی آرہے اب یہ آدمی اگلے دس دن مجھے کمرہ ارسٹ کر دے گا سانیا نے دودھ کا گلاس اور ایک الوے کی پیالی اس کی جوانی بڑھائے ایک پیالی جہندات کو دی جسے پکر کر اس نے سامنے میز پر رکھ دیا خود مو پھلا کر ایک کر سانیا نے اپنے حصے کال واب ڈھا اور نیچے فلور کشن پٹی گئے جو کچھ جاندات کہہ رہا میں اس کے ساتھ ہوں کیونکہ جب سے چکر آنے کی وزہ سے تم باہر لون میں گیر گئی تھی میرا اپنا دل باہر ڈر آو ہے تو پلیز یہ چار دن احتیاط کر لو تم دونوں کے لئے مشورہ دینا بڑا آسانے بیٹھو نہ ایک دن گھر پر سارا دن ٹی وی کے سامنے پھر پوچھو ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کر میرا وزن دیکھ رہی ہو کتنا بڑھ گیا اچھا مجھے تم لوگوں نے یہ تو بتائے نہیں کہ کیس کا کیا بنا سانیہ ہلوہ کھاتے پر بتانے لگی کچھ خاص نہیں اگلی پیشی پڑی مخالی پارٹی تین کروڑ کا ساز پر مان نے کو تیار ہوئی ہے دیکھو اب آگے کوئی گربر نہ ہو جائے ابھی تک تو سب ٹھیک کہ ہفتے میں دو دفعہ بات نہ دو تو ان سے سمیل آنے لگتی انہوں نے کون سا خود سے ہاتھ پیر بھی ہلا لینے ہوتے اچھا چلو کوئی نہیں میں بھی کسی دن چکر لگ ہوں گی اکی اللہ حافظ سانیہ کے جانے کے بعد ارفا نے اس کی جانب غور کیا جو کرسی سے ٹیک لگا دوسری کرسی پر جتنے 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 بلکل پیرلائز کر دیا تھا ان کو ہاتھ بھی اٹھانے کیلئے مدد درکار ہوتی تھی زبان بھی بند ہو گئی تھی بیٹے کے گم نے توڑ دیا مجھ تبا واپس آیا اور ساری صورتحال سمال چکے تھے سانیہ کہ مگنی ان کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی بہت جل شادی کر دینے کا ارادہ تھا چہندات کی کوشش سے دل کی رہائی کی امید تو لگی تھی آگے جو اللہ کو منظور ہوتا میں نے دیکھا سورج میرے دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا میرے اندر ہندیرہ تھا اور دل کی دہلیس پر روشنی کا یہ بڑا انبار مجھے بس اتنا کرنا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنا تھا میں نے دروازہ کھولا اور افتاب کی روشنی سے میرے گھر کا ہر ایک تاریخ کوش روشن ہو گیا میرا اندر باہر روشنی سے نہا گیا گائنی وارڈ کے پرائیوٹ کمرے کا منظر تھا جہاں تازہ پھولوں کے کہیں گلدستے خوشبو بھی خیر رہ تھے بچے کی پیدائش پر مبارک بات کے کار کھرکی میں سجے تھے کچھ بیکز میں ایک نو ملود بچے کی استعمال کی چیز تھی ابھی چند من پہلے اس کمرے میں آوازوں کا شور تھا چچا سانیا تانیا اپنے گھر سے سارے ملازم نانی مامی سوریہ اور رفاقت کیسے پیچھے رہ سکتا تھا مگر اب وہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ اکیلا تھا دروازہ بند کرنے کے بعد چلتا ہوا بی بی کارٹ کے قریب آیا صبح سے اب تک وہ کتنی دفعہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھ چکا تھا گلابی نرم کمبل میں لپٹی گلابی گلابی گالو والی گڑیا اس کی بیٹی تھی جہانداد مرتضی کی بیٹی جھک کر اس کے سرخ ہونٹوں پر پاری کی جواب میں اس نے ہونٹ ذرا باہر نکالے پھر نارمل ہو گئے وہ اتنا تھکی ہوئی تھی کہ ان کے کھلی رکھنا محال ہو گیا تھا اس لئے سو گئی جاند میرے سیل سے میری ساری دوستوں کو بیوی کی تصویر بھیج دو بلکل بھی نہیں کیوں نانی منع کر گئی ان کے خیال میں بچے کو نظر لگ جاتی کوئی نظر نہیں لگتی اور ویسے بھی وہ میری فیملی یا اشیانے کے سارے بچے انتظار کر رہے ہوں گے کتنا روڑ لگے گا اگر میں تصویر تک نہ بھیج تم فون مجھے دے دو میں خود بھیج دیتی ہوں دیر بیوی یہ بھی ممکنی نانی نے کم از کم تیس دن تک تم اپنے فون پر ٹپ ٹپ نہیں کر اوہ جہانداد ایک تم کم تو نہیں تھی اب نانی بھی شروع ہو گئی وہ کھل کر ارسا تمہیں یاد ہے بہت ارسا پہلے تم نے مجھ سے دو شرائط منوائی تھی وہ سوئی ہوئی آواز میں بولی تم جانتی تو جھوٹھی ڈرامی میرے سے نہیں ہوتے اس لئے آج دل سے وہ شرط پوری کر رہا ہوں آنکھیں کھولو ارسا نے آنکھیں کھولی سامنے کچھ نظر نہ پھر نظر موڑی تو وہ پر پوز کرنے والے پوز میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا ارسا دل ہیئر کیج میں قید کر رکھا تھا ارفہ جب اس کو دیکھتی تھی تو اس کا دل آنکھوں میں آ جاتا تھا ارفہ جہانداد تم مجھ سے اتماد سے پہلے میرے لئے دنیا کی حسین تری نورت تھی پر اب میری بیٹی آگئی ہے جو باوجود اس کے کس وقت گول گپا سا ہی لگ رہی ہے پر بڑی کیوٹ ہے پہلے میں رات کو کئی دفع اٹھ کر تمہارا چورہ دیکھ خود کو یقین دلائی کرتا تھا تم میری ہو میرے پاس ہو اب مجھے لگتا اپنی بیٹی کا ساہی بن کر رہوں گا میں تم سے بہت حالات سب ہی بدل دی ہیں میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں عرفہ عرفہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیا کے صورت میں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے جہداد نے اس کی انگلی میں رنگ ڈالی جس کی فرمائش ہوئی تھی روتے روتے وہ بولی میری جان میری دوسری فرمائش کا پوری کروگی اچھا آپ زیادہ شوخی نہ ہو ڈانس میں کبھی نہیں کروں گا عرفہ نے اپنے شاندار شخصیت کے مالک شوہر کو دیکھا جو پھر سے بیوی کارٹ کی جانی اچھا رہا تھا دو آدھے حدورے لوگوں کی مکمل کہانی کی ناؤ یوں ہی خوشیوں کی راوی میں بغیر ہچ کولے کھاتی آگے بڑھتی جا رہی تو کیسا لگا آپ لوگوں کے ناؤول میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو سرپرائز دیتی لگے ہر ایک چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا مطلب نیلم ریاست کے ناؤول بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ناؤول کمال کا ناؤول ہے اس ویڈیو کے نیچے پر اپیسوڈ کا لنک آپ لوگ کو میں دے رہی ہوں تو آپ لوگ جا کر سن سکتے بھونا تو پھر ملتے ہیں اس ناؤول میں اپنا ڈیر سرا کیا رکھئے گا اللہ حافظ